اچھا بولنے کی قلعہ اور کامیابی بائٹ ڈیل کارنے کی پبلک سپکنگ فور سکسس کا ہندی انواد پروشتک کی دکشتہ اس پرکتی کے سمان ہوتی ہے جو کسی ویسے ویسیس پر اپنی درشکون کی دوارہ اورجہ کے پرثم سروت تک پہنچتا ہے پروشتک میں سوجاؤں کی ابھیوکتی بہت پربھاؤسالی ہو سکتی ہے لیکن یہ بھی ویسے کے پرتی لیکھک کا درشکون گلت ہو تو اچھے سے اچھا سوجاؤں بھی اور پربھاؤسالی پرتیت ہو سکتا ہے ساروزینک روپ سے بولنے کی کلا سے سممندید پرشکشن کی ویسے وستو کا باہری سوروپ مہتپون نہیں ہوتا مکھی روپ سے اس کا سممند کسی ویسے سیلی کو ہو بہو سیکھنا بھی نہیں ہے اس کا سممند استعابیت مانکوں کا انپالن کرنا بھی نہیں ہے کسی ویقتی کے لیے ساروزینک کے سامنے بولنے کی کلا کا مطلب اس کی اپنی سیلی کے مطابق سامانے ابھی ویقتی اون ساروزینک پرچالن ہے اس لئے اوسکتا ہے کہ ویقتی کو ساروپرطم اس کلا سے جڑے یوگی اون مہتپون پہلوں کو باریکی سے سمجھنا چاہیے یدی سیکھنے والے کے ویقتی تو میں کچھ بھی اسیس کو نہ چھپے ہو تو ایسی کوئی یکتی نہیں ہے جس کے جری ساروزینک روپ سے بولنے والے ویقتی کو ایک مسین سے زیادہ کچھ اور بنایا جا سکے یا کہیے گی ایک اتدک نپون مسین لہٰذا ہماری پرسکشن پرنالے کا مکہ آدھار سوہ وکاس ہے پرنالے کا دوسرا صدھانت پہلے صدھانت کے بہت قریب ہے ویقتی کے لیے اپنے ویچاروں بھاؤناوں اور ساریریک سکتیوں پر کابو رکھنا بہت جروری ہے تاکہ باہری ویقتیتوں کے مادہم سے آنترک ویقتیتوں کو اور بادت ابھی وقتی کا بودھ کر آیا جا سکے بھاظا، سوار سیلی اور سنکیتوں جیسی اپیوگی گنوں کو تب تک سیکھنا ویرت ہے جب تک اس پرنالے کے دو مکھے صدھان سامان ابھی وقتی، سوہ تنتر ویچار ایوم سوہ وکاس کو جیون میں نہ اتارا جائے بولنے سے پہلے انمان لگانا اس پتریہ کا تیسرا صدھانت ہے دھیان دینا چاہیے کہ بھاظا سیلی سے کسی ویواد کو پنپنے کا موقع تو نہیں مل رہا ہے اتن بھاظا سیلی کو پہچاننے کی یوگیتہ نہ رکھنے والے وقتی کے لیے اس قلعہ کو سیکھنا بہت مشکل ثابت ہو سکتا ہے ویٹھان میں یا انتہین چکر کے سامان پرتیت ہو سکتا ہے لیکن باسطہ میں یہ انبھوکہ ویسے ہے انیک سکھکوں نے پرسکشن کے شروعات کے لیے کیسے کو مہتبون مانا ہے لیکن یہ ایک نرلتھک پریاس ہے یہ ایک پرچین دھار نہ ہے کہ کسی کارے کو کر کے ہی اسے سیکھا جا سکتا ہے پرسکشن کے سروعاتی دور میں ساروزینک روپ سے بولنے کی قلعہ سیکھنے والے وقتیوں کے لیے سب سے ضروری ہے بولنا اس دور میں سورسیلی اور سنگیتوں جیسے انہی وشیوں کا ادھین خاص اپیوگی ثابت نہیں ہوتا بولنے کے بعد سوہ اولوکن اور درشکوں کی آلوشناؤں کے ادھار پر بولنے کی قلعہ کو تراثہ جا سکتا ہے بڑا سوال ہے کی کیا خود کی کمی کا آقلم کیا جا سکتا ہے اس کے لیے تین ترتیوں کی جانکاری جروری ہے عام رائے کے مطابق پرباوی وقتہ کے کیا وشیستائیں ہوتی ہے ان وشیستائوں کو ارجیت کرنے کا مادہم کیا ہے اور سیکھنے والے کی سیلی میں وہ کونسی کمی ہے جو ان وشیستگنوں کو ارجیت کرنے کے راستے میں ارچن کا کام کر رہی ہے اس کا ارث ہے کہ انوہوں کو اچھتم سچکت نہیں مانا جا سکتا لیکن پہلا اور آخری اوشہ ہی مانا جا سکتا ہے یہ بھی اوشہ ہے کہ انوہوں کا دھورہ استعمال کیا جائے یعنی خود کے انوہوں کو نیاز سنگت ایوم سنسودیت کرنے کے لیے انہی لوگوں کے انوہوں کی کسوٹی پر بھی کھڑا اتھرنا اوشہ ہوتا ہے خود کو آتنگیان کے لیے پرشکشن کرنے والا وقتی اچھتم آلوچک بننے کی یوگتہ رکھتا ہے ایسا دھیان جو انہیں مستسک سوچتا ہو اور خود کے آکھلن کا ایسا سامرت جو یوگی مانکوں پر کھرا اُتھرتا ہو کینٹ نے کہا ہے یدی میں چاہوں تو میں کر بھی سکتا ہوں اس انگ کی ویسے سوچی سے ان لیکھوں کی نیرنتر گھوشنا ویخیان اور مثال ملتی رہیں گی چھاتروں کو ان کی جانکاری کے آدھار پر بولنے کے لیے نیرنتر پریریت کیا جائے گا تتپشات آتما سہیم کے سامانے سوچھاؤں کے ساتھ آنتریک وقتیتو کے دوارہ بہاری وقتیتو کو پروابیت کرنے کی ویدھی پر جور دیا جائے گا انت میں چھاتر کو خود ارجیت کی صدھانت اور لوکن دوسروں سے ارجیت کی انبھو اور اپنی نیچی بھاسا سیلی کے آدھار پر بولنے اور کیول بولنے کے لیے پریریت کیا جاتا رہے گا جے بھرگ ایسنوین لیسن ون درشکو کے سمچ بھروسہ حاصل کرنا درشکو کے سمک اکثر ایک اوسادھارن اتیجنا کا انبھو ہوتا ہے درشکو کے اتسکتہ سے بھری آنکھیں اس اتیجنا کو جن دیتی ہے درشکو کے آنکھوں سے آنکھیں ملانے پر یا اتیجنا اور پرکھر ہو جاتی ہے ادھکتر وقتہ اس انجانے لیکن واسطوک محول میں فیلی محسوس کی جانے والی چھنک ایون بیان نہ کی جا سکنے والی سہرن سے اتیجت ہوتی رہے ہیں ادھکتر لے گا کہ ابھی مانتے ہیں کہ وقتہ کی آنکھیں درشکو کو آکرشت کرنے کا بھی کام کرتی ہے یا ایک ایسا پربھاؤ ہے جو موجودہ چرچہ میں سامل چترن کے وپریت ہے وقتہ پر درشکو کی گڑی آنکھوں کا پربھاؤ کیول سروباتی دور میں پڑتا ہے جیسے ہی واق پٹتا کا سوندر پرکاسیت ہوتا ہے درشکو کی آنکھوں میں چھپا بھے چھٹنے لگتا ہے سارگجنک طور پر بولنے کا پرشکشن لے رہے چھاتر اکثر پوچھتے ہیں درشکو کی سمکش بیاکولتا اور بھے کی بھاؤنا پر کیسک کا وپایا جائے ریلگاڑی میں سفر کرتے سمیں کیا آپ نے کبھی پاس کے میدان میں ایک ہاش شر رہے ان گھوڑوں کی طرف دھیان دیا ہے جو ریلگاڑی کے گھبرہات کے باؤجود ایک بار بھی سر اٹھا کر نہیں دیکھتے جبکہ تھوڑی دور پر اسٹیشن کے پاس سے جب ریلگاڑی گزرتی ہے تو کسان کی پتنی ڈھرے ہوئے گھوڑے کو سنبھالنے میں جھوٹی نظر آتی ہے گھاڑیوں کے آواز سے ڈھرنے والے گھوڑے کا بھے دور کرنے کا کیا اپائے ہے کیا اسے ایسے دور دراج علاقے میں چرائے جائے جہاں موٹر گاڑیاں نہ آتی ہو یا اس کو ایسی جگہوں پر اکثر لے جانا چاہیے جہاں عام طور پر مسینوں کے گھڑگڑا سننے کو ملتی ہو اس ادھارن کے جریے اپنے بھیتر چھپے گیا کلتا اور بھے کو دور کرو درسکو کا بار بار سامنا کرنے سے ہچکچاہٹ دور ہو جاتی ہے کسی لیک کو پڑھ کر منچ کے بھے سے مکت ہونا سنبھوڑ نہیں ہے پشتک کے جریے پانی میں برداؤ کرنے کے اتمن سجاؤ تو مل سکتے ہیں لیکن تیراکی سیکھنے کے لیے پانی میں چھلانگ لگانے ہی پڑتی ہے حالانکہ آج کل کئی ایسے تیراکی کی پوساکیں موجود ہیں جن کو پہن کر شمدر کے کنارے بھی گیلہ ہوئے بینا موج مستی کی جا سکتی ہے لیکن ان پوساکوں کو پہن کر تیرنا نہیں سکھا جا سکتا حالانکہ سیکھنے کے لیے پانی میں کودنا ہی ایک ماتر راستہ ہوتا ہے بھاسن سے پہلے ابھیاس ابھیاس اور کیول ابھیاس کے جریے ہی درسکوں کے سمکش پیدا ہونے والے بھیسے مکت ہوا جا سکتا ہے جیسے تیراکی میں وشواس جمانے کے لیے ابھیاس اتیم حد تپون ہے اسی پرکار بولنے کے جریے ہی بولنے کا پاٹ سیکھا جاتا ہے یدی شروعاتی دور میں منج سے بھے لگتا ہو تو اس سے نراثہ نہیں ہونا چاہیے نپن سے نپن وقتہ کچھ انجانے کارنوں کی وجہ سے آج تک منج کے بھیسے نہیں اُبر پائے ہیں گھوڑے کے خوروں میں نال ٹھوکتے وقت کئی بار لوہار گھوڑے کے نتھروں میں کسی نکیل کو کس دیتے ہیں اس طرح گھوڑے کا دھیا نال ٹھوکنی کے پرکلیا سے ہٹ جاتا ہے گلاس میں موجود ہوا نکالنے کے لیے اس میں پانی بھرنا پڑتا ہے بھاسن دیتے وقت لوہار کے گھریلو نسکے کا پالنک کرنا چاہیے یدیہ بھاسن سے سمبندیت ویسے کو گہرائی سے سمجھتے ہیں تو اترکت سوچنے کا راستہ خود بخود کھل جاتا ہے اکاغرتہ بھٹکاؤں سے مکتی پانے کا ایک سرلوپائے ہے منچ پر پہنچنے کے بعد اپنے کوٹ میں موجود چھیت کے بارے میں سوچنا ویرث ہے منچ پر کیول اپنے بھاسن پر دھیان اکاغر کرنا چاہیے دیمان میں کیول بھاسن سے سمبندیت سامگری کا ویچار ہونا چاہیے جسے پانی بھر کر گلاس سے ہوا کو باہر نکالا جا سکتا ہے اسی پرکار ویچاروں کے مادن سے اتیجنا اور بھے سے بھی چھوٹکارا پایا جا سکتا ہے ویہکلتہ انعوشت ویہکلتہ کو جن دیتی ہے یہاں کیول وشد ابھیمان کے سمان ہوگا یدی سامنے موجود ایک دوسرے بڑے مہتو کو سمجھتے ہوئے بھی آپ اپنے دماغ کو سویم کے ویچاروں سے بھر لے سچائی کٹھورتہ پورو اس مہتو کا بودھ کراتی ہے اور ہیس کی چاہت ویہکلتہ کو نسکریتہ میں بدلنے کا کام کرتی ہے یدی رنگ منچ میں آگ لگ جائے تو آپ تیجی سے منچ کے اوپر چڑھ کر درشکوں کو باہر نکالنے کا راہ دکھا سکتے ہیں دراصل ایسے موقعوں پر کارے کا مہتو جہل میں موجود بھائیبیت ویچاروں کو باہر نکال فکتا ہے منچ پر برے پردرشن کے بحث سے زیادہ ہانکارک ہوتی ہے بیہت اچھے پرستوتی کرن کی کلپنا سویم کو مہان دکھانے کے چیشتہ مہان تک پہچان نہیں ہوتی ریٹی کو اپنا صحیح آچرن درسانے کے لیے نہ تو زیادہ نپن دکھنے کا پریتنے کرنا چاہیے اور نہ ہی زیادہ بڑا جانکار دکھنے کی کوشش کرنی چاہیے جانکاری کے لیے بتا دے کہ اہنکار سب سے زیادہ پردرشت ہونے والا ویوہار ہوتا ہے بولنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے وقتاؤں کے ساتھ سب سے بڑی پریسانی یہ ہے کہ وہ درسکوں کے سمکش کھالی دماغ کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں اس میں کوئی آشری نہیں کہ پرکرتی کھالیپن سے گھرنا کرتی ہے لہٰہ جا کھالیپن کو آس پاس موجود سامگری سے بھر دیتی ہے دماغ میں اکثر ایسے ویچار آتے ہیں کہ کیا میں صحیح کر رہا ہوں میرے بال کیسے دکھ رہے ہیں ایسے وقتاؤں کے بھوش سوچک ویچار اکثر صحیح صد ہوتی ہے اور جانے انجانے گلتیاں ہو جاتی ہے ارثات بھاسن سے پہلے نکراتمک ویچاروں سے بچنا چاہیے ویسے کی سمپون جانکاری ہونا پر آپ تیاری نہیں مانی جا سکتی آت میں ویسواس حاصل کرنے کے لیے ویسے ویسیس پر پکڑ مجبوط ہونی چاہیے بینا تیاری یا ویسے کے بارے میں کم جانکاری کے ساتھ درشکوں کے سمک پہنچنے پر وقت تا ویاکل پرتیت ہوتا ہے درشکوں کا سمیں خراب کرنے کے لیے سرم کا بھی آباس ہوتا ہے اس لئے بہتر ہے کہ اچھت تیاری کے ساتھ منج پر پہنچا جائے بھاسن سے پہلے ویچار اور ویچار پرستود کرنے کا انڈال نشت کر لینا چاہیے سرواتی واقعوں کے تیاری بہت اچھی ہونی چاہیے ایسا کرنے سے بھاسن کے سروات میں صحیح اور شٹک سب کھوجنے میں وقت بربار نہیں ہوتا اس کے علاوہ بھاسن کی ویسے پر موجود پکڑ سے بھے ہاوی نہیں ہوتا بہتر تیاری کے ساتھ کامیابی کے امید رکھیں اپنے ویبھار میں سنکوچ کے ساتھ ویسواس بھی چاہیے کریں اتی ویسواس ہانی کارک ہوتا ہے لیکن ناکامی کے پروہ بھاس کو جھیلنا اور زیادہ ہانی کارک ہوتا ہے نربیت ویبھار درشکوں کا دھیان کھیچنے میں سہائک ثابت ہوتا ہے جبکہ ایک کھرگوش دل ڈرپوک وقتہ مصیبت کو نیوتا دیتا ہے درشکوں کے اپستیدی میں نمرتہ کو وقتقت چھوٹ کے طور پر پرستط نہیں کرنا چاہیے اس پرانی سوچ کے مقابلے آدھونک سوچ نے اپنا اسثان بنا لیا ہے وقتہ کے ویبھار میں نمرتہ ہونا غلط نہیں ہے لیکن ویبھار میں درسائی کے نمرتہ میں دبوپن کا احساس نہیں ہونا چاہیے چارلز ڈیکنز کی سان میں آیوجید کیے گئے ایک راتری بھوچ میں واسنٹن ایرون نے ڈکشن کا پریچے کروایا بھاسن کے مدھ میں ایرون ہیچکچاہٹ کے وجہ سے سرمندہ ہو گئے اور اٹپٹی دھم سے بیٹھ گئے اپنی ایک مطر کی طرف گھورتی انہوں نے کہا میں نے تم سے کہا تھا مجھے ناکامی ملے گی اور میں ناکام رہا لیکن آپ سوچتے ہیں کہ آپ ناکام رہیں گے تو آپ کے لئے آسا کے کوئی جگہ نہیں ہے آپ ناکام ہی ہوں گے اس دھارنہ سے چھٹکارہ پائیے کہ میں ایک لاچار مٹی میں سنا کھیڑا ہوں آپ عشور کے سمان ہیں جس میں کئی ویسستائیں ہیں یہ جہاں پہلے سے تیار ہیں تو سب ٹھیک ہی ہوگا باس تیز روسنی فیک کے سوری کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی چھمتہ رکھتا ہے وقتہ میں بھی ایسی کئی ویسستائیں ہوتی ہے اوہ سکتہ ہوتی ہے تو بس اسے پہچاننے کی درسکوں پر پربتوں کی کلپنا کریں ویڈیت کی طرح سہروجنک بھرسن میں سکاراتمک اور نکاراتمک ارجہ نہیں ہوتے ہیں سویم آپ یا آپ کے درسک سکاراتمک ارجہ کا جلیہ بنتے ہیں یدی آپ اس سکاراتمک ارجہ کو محسوس کرتے ہیں تو اسے اپنانے کی کلپنا بھی کر سکتے ہیں یدی آپ کا روشان نکاراتمک ارجہ کی اور ہے تو پرنام بھی نکاراتمک ہوں گے سویم کو دشا دکھلانے والی سبھی سکتیوں کا آوہان کریں صدا یاد رکھیں کہ آپ کے درسک آپ سے زیادہ مہتوپون ہے لیکن آپ دونوں سے زیادہ مہتوپون ہے کیونکہ ستھ اوہ ویناسی ہوتا ہے یدی آپ کا حوصلہ مضبوط نہیں ہے تو جہیرے کی ہاتھ سے تلوار گر جائے گی نرمک بنیں یا آپ کے ارادے پر اتھاریت ہے کہ آپ خود کو کس نسامیں ڈھالتے ہیں ارثات سویم کو سانت ایوم نشعی بنائیں درسکوں کی سمکش بھاسن سے پہلے چھنبر رکھیں درسکوں کو گوھر سے دیکھیں احساس کریں کہ درسک آپ کی جیپ کی کام نہ کرتے ہیں کیونکہ ایسا کوئی وقتی نہیں ہے جو اپنا قیمتی سمیں ایک نیرس وقتہ کے لیے خرش کرنے کی اچھا رکھتا ہو سمکیتوں سے نسکرش نکالنا بھاسن شروع کرنے میں جلدباجی نہ دکھائیں جلدباجی سے نینترن کمجور ہو جاتا ہے چھما یاچنا نہ کریں یہ ضروری نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو اسے کام نہیں بنے گا سرلطہ پروک آگے بڑھتے رہے ایک لمبی سانس بھرے من کو سانت کریں اور عام باچت کے لہجے میں پھر سے ایسے سروعات کریں جیسے کسی گھنیش مطر سے بات کر رہے ہو یہ ویبھار کلکنا کے مطابق خراب محسوس نہیں ہوگا پوستوں میں یہ ویبھار ایک سکھٹ ڈککی لگانے کے سمان ہے ڈککی لگانے کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ پانی سیتل ہے سستو یہ ہے کہ اس ویبھار کو کئی بار اپنانے کے بعد ایسے موقعوں پر آپ سویم اس آنندیت سیتل ڈککی کی کلپنا کرنے کے آدھی ہو جائیں گے بھی سے چھٹکارہ پائیے بھی کابو بھے بھجدلی کا پکارن بن جاتا ہے بہدور لوگ بھے کو پہچانتے جرور ہیں لیکن اسے پردرشک نہیں کرتے گھٹنوں میں ہونے والی تھرترہٹ پر کابو رکھیں اور مجبوطی سے درشکوں کا سامنا کریں درشکوں کے بیچ کسی کونے میں آپ کی جیت چھپی ہوتی ہے اس جیت کو حاصل کریں ہمت دکھانے والے وقتی کو ہی کامیابی ملتی ہے سبدوں کی مالا بن کر حوصلے کا پردرشن کیجئے یاد رکھیں کابلیت کے باوجود ہمت نہ رکھنے والے کاہل وقتی کو نہ تو پرسکت کیا جاتا ہے اور نہ ہی ان کی یادکار میں اسمارک ستھابط کیے جاتے ہیں کیا یہاں ایک سنگین سوچ ہے انسان کو سہانو بھوتی کی نہیں معمولی سے پروچسان کی جرورت ہوتی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں کی اکیلی یا پھر سیوت روب سے منودسہ تنترکائیں روب اور پرسنسنیے نمرتہ وقتہ کے بھاسن میں گشتاکی کا بھاو پیدا کر سکتی ہے لیکن اس میں بھی کوئی ست نہیں کی جرورت سے زیادہ سممان کی بھاونا اس کمجوری کو اور زیادہ پرکھر بنا دیتی ہے نربک منودسہ میں جیت حاصل کرنا سرل ہوتا ہے پروفیسر والٹر ڈل اسکوٹ نے کہا ہے چھمتہ کے مقابلے کاروبار میں کامیابی اور ناکامی کی زیادہ بڑی وجہ مانشک درشکون ہوتا ہے اور اس درشکون کو حاصل کرنے کا ایک مات راستہ ہے کہ اس کو حاصل کیا جائے اس بنیادی ادھیل میں ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ اچھا وقتہ بننے کے لئے کن جروری پہلوں پر دھیان دینا چاہیے ان میں سے ادھکتر شدہانتوں پر آگے وشتار سے چرچہ کی جائے گی ماننی یہ گلائیڈ سٹون کے مطابق چرچہ کے یوں کی سبھی ادھیائے کسی سارواجنک پریس سے زیادہ کارگر شدھوں گے اور نیائے سنگت آتمیسواس سے سممندھی چرچہ کا جکر بار بار کیا جائے گا لیسن ٹو ایک جیسے دھنکی نیرستہ ماتے نے کہا ہے ایک دن اداسی کا جنم ایک روپتہ کے وجہ سے ہوا ہندی بھاسم میں سال در سال بدلاؤ ہوتا رہا ہے اور اب کئی سبدوں کا ارد واسطوک ارد سے کہیں جیادہ ہو گیا ہے ایک روپتہ سبد کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے کیول ایک جیسا بھاؤ ہونے کی جگہ ابھی سبد کا استعمال بھرنیتہ کی کمی کے طور پر بھی کیا جانے لگا ہے ایک ہی دھنک سے بولی جانے والے وقتاؤں کا سور ایوم لہجہ ہی نہیں بلکہ سبدوں پر جور دینے کا طریقہ گتی اور ویچار بھی سمان روپ سے نیرس ہوتے ہیں بھیڑ کے سمکش بولنے والے وقتاؤں کے لئے ایک روپتہ پرمک ایوم آمدوس ہے یہ کیول اپراد نہیں ہے بلکہ ایک معمولی سی چوک کی وجہ سے ہونے والا گناہ ہے بھاسن سیلی میں ایک روپتہ کا احساس ہونا آپ کے لئے معمولی بات ہو سکتی ہے اردھات اس کے کوپربھاؤں کو جاننے کے لئے اس کی پرورتی اور جیون کے بھنے پہلوں پر ایک روپتہ سے پیدا ہونے والی ویپدہ کا آقلن کرتے ہیں اس آقلن کے بعد ہی یہ پتہ لگایا جا سکتا ہے کی کیسے ایک روپتہ اچھے بھاسن کو نیرس بنانے کا کام کرتی ہے آپ کے بغل والے مکان میں یدی کیول تین گانوں کو بار بار جور سے بجائے جائے تو یقیناً آپ مان لیں گی کہ آپ کے پڑوسی کے پاس کیول تین گانوں کا ہی سنگ رہ ہے اسی پرکار یدی وقتہ ایک جیسی ارجہ کے ساتھ بھاسن دیتا رہے تو مان لیا جاتا ہے کہ وقتہ کی سوروں کے اتھار چڑھاؤ کی چھمتہ وکسیتھی نہیں ہوئی ہے دراصل ایک روپتہ ہماری سیماوں کو درساتی ہے ایک روپتہ درسکوں پر پران ناسک پربھاؤ ڈالنے کا کام کرتی ہے یہ چہرے کی رونک چھین لیتی ہے آنکھوں کی چمک چھین کر دیتی ہے اتینت ایک روپتہ کال کوٹھنی کے سجا کے سمان ہے ایک میج پر ایک کنچہ رکھیں اور لگتار اٹھارہ گھنٹوں تک اس کنچے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر دھکیلتی رہے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی حالت پاگلوں جیسی ہو جائے گی ایک روپتہ ایک کسٹکاری سجا کے سمان ہوتی ہے ایک ایسی سجا جو جیون بھر کے لیے بولنی کی چھنٹہ کو چھین کر دیتی ہے لہٰجا ایسی پران ناسک و نیرس استھیتی سے بچنی کا پریاس کرنے چاہیے ایک آدرس رئیس کے پاس درجنوں مکان دنیا بھر کے وینجنوں کے سبھی پرکار اور افریقہ سے الاسکا تک گھوننے کے سادن ہو سکتے ہیں لیکن گریبی سے گھرا ویکتی سفر کے لیے قرائے کی گاڑی کا استعمال کرتا ہے ایسے ویکتی کے پاس نیجی نوکہ کار اور ویسیس ریگاڑی میں سفر کرنے کی سویدھار نہیں ہوتی ایسے ویکتی کا جیون محنت کرنے میں گزر جاتا ہے ایسا ویکتی منڈی سے خریدی گئی فل سبجوں سے سنتوشت رہتا ہے بھاسا اور زندگی میں ایک روپتہ نردھندہ کے سمان ہوتی ہے جس پرکار ایک ویکتی اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے محنت کرتا ہے اسی پرکار بھاسا میں ویویتہ لانے کے لیے بھی محنت کرنی چاہیے چڑھیاں کے گیت لمبی کتار اور پہاڑوں کے بیٹ سے دور تک جاتی سڑکوں میں ہوتی ہے پرکارتی نے سمپتہ کے طور پر کئی ویویتہیں پردان کی ہے اس لئے انسان کیول اپنی سیماوں کے دائرے میں ہی ایک روپ ہوتا ہے بھاسن کے دوران پرکارتی سے جڑے تکتھیوں تک مہنسنے سے بھاسا میں ویویتہ سویم آ جاتی ہے پرسنتہ باتنے کی ویشیستہ میں ہی ویویتہ پردان کرنے کی سکتی نیت ہے دنیا کے کئی بڑے ستیوں کو کہانیوں کی روپ میں درسایا گیا ہے ادھارن کے طور پر لیس میجر بیل یدی آپ سچھا پردان کرنا چاہتے ہیں یا کسی کو پرہاویت کرنا چاہتے ہیں تو اس ویقتی میں روچی کا بھاو پیدا کرنا جروری ہوتا ہے پیانوں پر ایک ہی سر کو بار بار بجانے سے اروچی کرکسور اور ایک روپتہ کا احساس ہوتا ہے سبدکوز کے مطابق ایک روپتہ کا ارث ہے اُباؤ اور تھکاؤ حالانکہ یہ ارث کافی نمرتہ پوروک لکھا محسوس ہوتا ہے لیکن اصل میں ایک روپتہ کا ارث ہے پاگل کرنے والی اُباؤ اسثیتی ایک روپتہ پر ویجے پانے کے اُپائے جیسے اپنے وستروں کے نیرستہ سے اُبرنے کے لیے وستروں کے سنگرہ کو نیا تاجہ کرنا اوشک ہے ویسے ہی بھاسا میں ایک روپتہ ختم کرنے کے لیے سیلی میں ویفتہ لانا اوشک ہے جانکاری بڑھا کر بھی بھاسا سہلی بہتر کی جا سکتی ہے اِمارت کے ویبھنے حصوں کو تیار کرنے کے لیے بڑھے کے پاس الگ الگ اوجار ہوتے ہیں سوریلی دھن بجانے کے لیے سنگیتکار واد دیدنٹر کو ویبھنے طریقوں سے بجاتا ہے اسی پرکار وقتہ کے پاس بھی سادھنوں کی کمی نہیں ہوتی واد ویباد کے ڈھانچے کو کئی طریقوں سے تیار کیا جا سکتا ہے بھاوناتمک ویبھار اور درسکوں کے مانتاؤں کا مارک درسن کیا جاتا ہے ان سادھنوں کا کھاکہ تیار کرنے اور ان کے استعمال کا طریقہ سمجھانا ہی اگلے ادھیائے کا مکہ ادیش سے ہے کئی وقتہ آج بھی بیلگاڑی والے گھیسے پیٹے طریقوں کا استعمال کرتے ہیں اور آج کے آدھونک مسینی طریقوں کو نظر انداز کرتے ہیں وہ وقتہ بھاسا میں کسلتہ لانے والے ویدھی کو نرنتر اندیکھا کرتے ہیں اس پرنالی کو سمجھانے اسے لاغو کرنے اور اس کی سمکشہ کرنے میں یدھی ہم آپ کی مدد کریں تو کیا آپ کی بھاسا سیلی میں سدھار ہوگا لیکن یدھی آپ اس پرنالی کو اندیکھا کرتے ہیں تو کیا آپ کی بھاسا نکاراتمک طور پر پر پرابہویت ہوگی ہم خود اس پرنالی کے جری بھاسا میں سدھار کے مہتو کو سمجھانے میں پون روپ سے سکشم نہیں ہے لیکن اتنا جرور ہے کہ یہ پرنالی ایک وقتہ وہ بھاسا کی نپنتہ تک پہنچانے کے لیے بنیاد کا کام کرتی ہے نیپولین بوناپاٹ نے کہا تھا کہ اپنی سدھانتوں کو ٹھیک رکھئے باقی سب وشترت ورنن ہے جیسے کسی مرے ہوئے گھوڑے کے خوروں میں نال ٹھوکنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اسی پرکار ایک نیرس وقتہ کے لیے بھاسا سدھارنے کے پرانے سدھان کسی کام کے نہیں ہوتے اس ادھارن سے ہی آپ پتا لگتا ہے کہ کچھ فیقے سدھانتوں کو اپنا کر بھاسا پر پکڑ نہیں بنائی جا سکتی ساروجینک طور پر بولنے کی کلامیں نپن ہونے کے لیے ستھے جور بھاؤنا اور جیون سے جڑے اہم سدھانتوں کو اپنانا جروری ہوتا ہے باقی سبھی نیموں کو نجرنداج کیا جا سکتا ہے لیکن اس سدھانت کو یاد رکھنا بہت جروری ہے اگلے کچھ ادھائیوں کے گھن ادھان کے بعد بھاؤنا سیلی سے ایک روپتہ کا پربھاؤ پون روپ سے ختم ہو جائے گا ان سدھانتوں کے پون گیان اور استعمال کی کلامیں نپنتہ کے بعد بھاؤنا سیلی میں ویویتہ کا سویم احساس ہونے لگے گا خاص بات یہ ہے کہ ان سدھانتوں کو کیول پڑھ کر نہیں سیکھا جا سکتا اس کے لیے نیرندر ابھیاس بہت جروری ہوتا ہے یادی ابھیاس کے دوران کوئی اور آپ کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو سویم سنیں ساتھی اس پرکریہ میں خود کے سچے آلوچک کی بھونکہ بھی نبھائیں آگامی ادھائی میں بھاؤنا سیلی کی نپنتہ کے لیے نردھارت کیے کہ تقنیقی سدھانت من گڑھنٹ نہیں ہے ان سدھانتوں کو دنیا بھر کے بہترین وقتاؤں اور کلاکاروں کے انوہوں کے آدھار پر استحابیت کیا گیا ہے ودیارچیوں کو سوابھاوک رہنے کے لیے پرتیباد کرنا کارگر ثابت نہیں ہوتا بھاؤسن کے دوران سوابھاوک رہنا ایک روپتہ کا کارن بھی بن سکتا ہے اتری دروب میں پراکرتک طور پر اگایا جانے والا سٹرابیری فل چھوٹے بیج ایوم ہلکے تیخے سوادکہ ہوتا ہے لیکن اس پراکرتک فل کے تلنا انتویدی سے اگایا جانے والے سوادس سٹرابیری فل سے نہیں کی جا سکتی پہاڑوں کی پتھرلی ڈھلان پر بینا مٹی اور پانی کے پراکرتک طور پر بونے پودھے اگتے ہیں لیکن ان پودھوں کا دوربھاگ یہ ہے کہ ان کی تلنا نم اور اپ جاؤں علاقوں میں پنپنے والے ہرے بھارے پیڑوں سے کی جاتی ہے بیسک پراکرتک سوابھاوک کو برقرار رکھے لیکن اس سوابھاوک کو آدرس اس طرح تک وکشت کرنے کی کوشش ضرور کریں لیسن 3 پرابھاو اہم وسی بھوتتا دوارہ کسلدہ سی ایس برڈوین نے کہا ہے پرابھاو کی سدھان کا پالن وسیش نیموں کو یارت کر نہیں کیا جا سکتا اس کے پرابھاو سالی پالن کے لیے ان نیموں کی وسیستاؤں کو محسوس کرنا جروری ہوتا ہے جس بندوق کی مارک چھمتا میں زیادہ فیلاؤ ہوتا ہے اس سے چنیوں کا سکار نہیں ہوتا یہی سدھان بھاسا پر بھی لاغو ہوتا ہے جو وقتہ بے ترتیب طریقے سے واقعوں کا استعمال کرتا ہے اسے اپکشت پرینام نہیں ملتے واقع کا پرتیک سبت مہتپون نہیں ہوتا لہٰذا دھیان رکھے کی کیول اہم سبتوں پر ہی جوڑ ڈالنے کی کلہ کا استعمال کریں یدی آپ مریادہ پور ستب رام یا پاون نگری بھرندہ ون جیسے سبتوں کا اچھارن کریں تو جروری نہیں ہے کہ سبھی اکشوروں پر برابر جوڑ دیں ان میں سے پوچھی اکشوروں کو وشیس مہتو دیا جائے گا باقی اکشوروں کا اچھارن سامانے طور پر ہوگا کیوں نے اس سدھانت کا اپیوگ پورا واقع بولنے میں بھی کیا جائے کافی حد تک سامانے بھاسا میں ہم اس سدھانت کا اپیوگ کرتے ہیں لیکن کیا ساروجنیک بھاسا میں اس سدھانت کا استعمال کیا جاتا ہے دراصل اسی پرتیبہ کے کمی کی وجہ سے بھاسا میں ایک روپتہ کا لنس پرکٹ ہوتا ہے جہاں تک سبت وشیس پر جوڑ دینے کا سممند ہے آپ ایک سامانے واقع کو ایک بڑی سبد کی روپ میں دیکھے تو سمسیہ کا حل نکل آئے گا نمی لکھت پر دھیان دیں بھاگی سایوگ سے نہیں ملتا اس سے چنا جاتا ہے آپ مقدر کا سکندر بولتے سمیں ہر اکشہ پر برابر جوڑ ڈال سکتے ہیں اسے اونچے سور میں بولیے اور محسوس کیجئے نیسندے اب بھاگ سبد پر وشیش جوڑ ڈالیں گے کیونکہ اس واقعے میں بھاگ مکھے گھوشنا ہے نہیں سبد پر بھی سمان بل دیا جائے گا جاہر ہے جاہر ہے نہیں سبد کو وشیش محتوے نہیں دیا تو درسک سمجھیں گے کہ بھاگی سایوگ سے ہی ملتا ہے اسی کے ساتھ سایوگ سبد پر بھی جوڑ ڈالنے کے آو سکتا ہے کیونکہ اس واقعے میں سایوگ سبد کا بھی سمان محتو ہے سایوگ سبد کو محتوے دینے کا ایک اور کارن یہاں بھی ہے کہ اگلی واقعے میں سایوگ کے تلنا چناؤسی کی گئی ہے دونوں سبدوں پر وشیش بر ڈالنے کے دھے اسے کی ہے اردھا تو واقعے میں تلناتمک سبدوں پر برابر جور دیا جانا چاہیے ایک وقتہ کو سوار کے تالمیل کے جریے تلناتمک سبدوں پر سمان بل دینا چاہیے یدی آپ کہیں میرے گھوڑے کا رنگ کالا نہیں ہے تو آپ کے جہن میں سب سے پہلا رنگ کون سا آئے گا سوہبھاویک روپ سے سفید کیونکہ کالے رنگ کا وپریت رنگ سفید ہوتا ہے یدی آپ اس وچار کو پرکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ بھاگی کو چناؤ جاتا ہے تو اس کو زیادہ پربھاوزالی رنگ سے کہنے کے لیے پہلے کہیں کہ بھاگی سیوک سے نہیں ملتا اس کے بعد کہیں کہ اسے چناؤ جاتا ہے یدی ہم کہتے ہیں کہ میرے گھوڑے کا رنگ کالا نہیں ہے تو سوہبھاویک روپ سے گھوڑے سے زیادہ مہتو رنگ کا ہو جاتا ہے یدی آپ کہیں کہ میرا گھوڑا سفید ہے تو سامانے طور پر جواب مات رہامی ہوگا اوپریوکت بیان کے دوسرے واقع میں کیول ایک سبد مہتپون ہے چناؤ لکھاک وقتہ واقع میں چناؤ سبد کو ویسیس مہتو پردان کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس سبد کے تلنا پہلے واقع کے سیوک سب سے کی گئی ہے اس تدھان کے مطابق ان واقعوں کو اس پرکار پڑھنا چاہیے بھاگی سیوک سے نہیں ملتا اسے چناؤ جاتا ہے اب ان واقعوں کو بار بار پڑھیں اور گاڑھی کیے گئے سبدوں پر ویسیس بلدے لگوکت سبھی واقعوں میں کچھ سبد ایسے ہوتے ہیں جو مہتپون ویچار کو پرکٹ کرتے ہیں ارثات ایسے سبدوں کو ویسیس مہتو دینے کی اوشرتہ ہوتی ہے اکبار پڑھتے وقت ہیڈ لائن پر سرسری نظر ڈال کر موکھ سمہچاروں کا اندازہ لگا لیا جاتا ہے اکبار کے سمپادک کو دھنیواد دینا چاہیے کیونکہ اکبار میں ہونگ کونگ میں ہوئی لوٹ کو اتنا مہتو نہیں دیا جاتا جتنا آپ کے اپنے سہر میں پانچ مچھواروں کی موت کی خبر کو دیا جاتا ہے خبر کے وستار کے دوارہ سمپادک الگ الگ خبروں کے مہتو کو درسانے کی چیشٹہ کرتا ہے چوکانے والی خبروں کی اور پاٹھکوں کا دھیان آکرشت کرنے کے لیے سیرشب کو کبھی کبھی لال رنگ میں لکھا جاتا ہے اسی پرکار یا دیوقتہ اپنے بھاسن کے جریے درسکوں کا دھیان آکرشت کرنے میں کامیاب ہوتا ہے تو اسے وردان سے کم نہیں مانا جا سکتا ایک سامانے وقتہ اکت پانکتیاں بولتے وقت سوہبھاوت طور پر بھاگ سنیوگ نہیں اور چناؤں پر ویشیش بلدے گا ایک بردن نیو یورک سن کی سمپادک چالز ڈانا نے اپنی ایک سموات داتا سے گھار کی سڑک پر جاتے سمیں جب وہ کسی کتے کو آدمی کو کاٹتے دیکھی تو اس اور دھیان نہ دے ہمارا اکبار ایسی بے مطلب کی خبر کے لیے نہ تو پاٹکوں کا دھیان کھیچنا چاہتا ہے اور نہ ہی اپنا قیمتی سمیں نشٹ کرنا چاہتا ہے ایک چپک کے بعد ماننی ہے ڈانا نے لیکن سبت کا استعمال کرتے ہوئے کہا جیدی تم کسی وقتی کو کتے کو کاٹتے دیکھو تو فٹا فٹ دفتر لوٹ آنا اور لے کو چھاپنے کے لیے دے دینا نیسن نے یہاں ایک بڑی انوکھی خبر ہوگی یدی وقتہ بولتے سمیں بھاگے سنیوگ سے نہیں ملتا واقعے کے سبھی سبدوں پر سمان بل دیتا ہے تو یہاں کتے نے آدمی کو کاٹا جیسی آم خبر کے سمان نیرس ہوگا لیکن یدی وقتہ سہی سبد پر بڑھ ڈالتا ہے تو واقعے کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے ایک آدرش وقتہ بولی جانے والے واقعے کے اہم سبد کو پروت سکھر کے طور پر پیس کرتا ہے ایک آدرش وقتہ کے بھاسن میں مہتوہین سب ندی کی سطح کی طرح جل مگن رہتے ہیں وقتہ کے مہان ویچار ساہ بلوک کی اوچھے ورچھوں کے سمان ہوتے ہیں اور کم مہتوارے ویچار میدانی گھاز کے سمان ان مہتوپون سدھاندوں کے آدھار پر نسکرش نکالا جا سکتا ہے کہ واقعوں میں تلناتما سبدوں پر نسیس بل دینا چاہیے نمیلکھت سمپادکیے پر دھیان دیجئے جانکاری کے لئے بتا دیں کہ یہاں لیکھ ہو بہو پرکاسد کیا گیا تھا ہم نہیں جانتے کہ سندیس ملنے کے وقت راشپتی نے کیا سوچا اور ایک چوہے کو دیکھ کر ہاتھی کیا سوچتا ہے لیکن ہم جانتے ہیں کہ راشپتی نے کیا سوچا ہوگا اکتواقعے میں سوچا سبد پاٹکوں کا دھیان آکرشد کرتا ہے کیونکہ اس میں گاڑی سیاہی سے لکھا گیا ہے اس کی وپری یدی باقی سبدوں کو سوچا کے مقابلے دس گناہ گاڑا کر دیا جائے تو بھی سوچا سب اتنا ہی آکرشد کرے گا کیونکہ اس سیلی میں بھی یہ سب بھنی روپ سے پرستط کیا جائے گا روبرٹ چیمبرز کے اپنیاز The Business of Life سے پرستط کیے گئے نمیلکھت ادارن بھی مہتپون ہے اس اپنیاز میں آپ چکا اور ہوتا کو ہلکا ٹیڑھا لکھ کر بھی نے پردرشد کیا گیا ہے جاہر ہے لیکھا کپنی اپنیاز میں ان سبدوں کی اور وشیر دھیان آکرشد کرنا چاہتا ہے اس نے اس لڑکی کی اور وشمے سے لپت کروڑ سے دیکھا آپ اس کو کایرتہ نہیں تو اور کیا کہیں گے آپ چکے سے آئیں اور نیسہائے لڑکی سے جوڑدستی سادی کر لے کیا آپ مجھ سے یا امید رکھ شکے تھے کہ میں آپ کی سلاہ پر یا دی میں ایسا کرتا تو نشیط طور پر یہ ایک کایرتہ پون کارے ہوتا کچھ بھی سیس سبدوں پر بل ڈالنے کے لیے اور ان سبدوں کو الگ درشانے کے لیے لیکھک نے ان سبدوں کو بھندہ پردان کی ہے یا دی آپ جوڑ سے بولنے کے عادی ہیں تو مہتپون سبدوں پر بل دینے کے لیے ان کا اچارن سہستہ کے ساتھ کریں اس پرکار آپ ان سبدوں پر درشکوں کا دھیان آکرشد کرنے میں کامیاب سدھوں کے یا دی آپ تیجی سے بولنے کے عادی ہیں تو مہتپون سبدوں کے اچارن کے رفتات دھیمی کریں یا دی آپ دھیمی سور میں بولتے ہیں تو مہتپون سبدوں کے اچارن کے دوران سور کو بھاری کر دیں فیبھکتی احساس ویرام سور بدلنے کی کلا گتی بدلنے کی پرتیبھا جیسے ادھیانوں کا ادھیان کریں ان ادھیانوں کے گہن ادھیان کے جریے وشترط روپ سے یا جانکاری حاصل کی جا سکتی ہے کہ صحیح جگہ پر بل ڈالنے کے خاص سدھان کتنی مہتپون ہوتے ہیں حالاکہ سدھیائے میں ہم بل ڈالنے کے اکیول ایک سدھان پر چرچہ کر رہے ہیں یعنی مہتپون سبد پر بل ڈالنے اور مہدوہین سبد کو اندیکھا کرنے کی کلا کبھی نہ بھولے بھاشن کو آکرشد بنانے میں یہ سدھان بہت کارگر سدھ ہوتا ہے اونچی آواز میں بولنے کی آدت اور سبدوں پر بل دینے کی کلا کو ایک سمان ماننے کی گلتی نہیں کرنی چاہیے چلانا امانداری سمجھداری اور احساس کا سوچک نہیں ہے سبدوں پر بل دینے کی جس کلا پر ہم چرچہ کر رہے ہیں اس کا سممند واسطویق سارلک سکتی سے نہیں ہے حالاکہ یہ صحیح ہے کہ سبدوں پر بل دینے کیلئے اچھارن اس کا سممند امانداری اون پربلتا سے ہے یہاں ایک آنٹرک سکتی ہے جسے درشکوں کے سموک پرستود کیا جاتا ہے ایک وقتہ نے کہا اس دیش کی دربھاگے کا کارن سکشہ کی کمی نہیں راجنیتی ہے وقتہ نے دربھاگے کمی سکشہ اور راجنیتی سبدوں پر نیشیز پل دیا باقی سبدوں کا اچھارن سامانے طور پر کیا گیا راجنیتی سبد کے ساتھ ایک ویسیز احساس کو جوڑا گیا اور اس سبد کے اچھارن کے وقت کرود کے مدرہ میں ہاتھ پر ہاتھ مارا گیا اس سبد پر وقتہ کا جوڑ دینے کا طریقہ اگدم اچھی تیمم جبرجست تھا اس پنکتی کے باقی سبدوں کی اور لاپروہی اور راجنیتی پر ویسیز روئیے سے بل دے کر وقتہ نے آسانی سے درشکو کا دھیان اس سبد کی اور کھیش لیا آپ اس گائیڈ کے بارے میں کیسا سوچیں گے جو آپ کو نیو یور گھومانے کے نام پر سڑک کے کنارے اس سے چینی دھوگی گاٹ اور جوتے چمکانے والی دھکانوں کا درشن کرانے لگے درشکو کا دھیان بھاشن کی اور آکشت کرنے کی کی ایک ہی نا تو جوش بچے گا نا ہی جندادلی کبھی کبھی زیادہ بل درشانے کے لیے سبد کی ہر ایک اکشر پر شمان جوڑ دینا غلط نہیں ہوتا جیسے کہ نمیلکی تباقی میں پون روپ سے بل دیا گیا ہے میں آپ کی پراتھنا پون روپ سے خارج کرتا ہوں اسی پرکار کسی اتی مہتو پون واقع کو ویشیس مہتو دینے کے لیے پرتیک سبد پر بل ڈالا جا سکتا ہے اس سدھاند کے جری درشکوں کو آکرشت کرنا آسان ہوتا ہے اس موقع پر پیٹرک ہنری کی پرس کہانی کے انتیم بھاق کو ادھارن کی طور پر پیس کرنا پرن روپ سے بدل جاتا ہے اس اس وصند میرا مکان خریدنے کا ارادہ تھا ادھر سے ادھر قرائے پر رہنے کی جگہ اس وصند میرا مکان خریدنے کا ارادہ تھا کوئی موٹرکار نہیں کیول مکان اس وصند میرا مکان خریدنے کا ارادہ تھا اگلی وصند تک ٹالنے کے اچھا نہیں تھی اس وصند میرا مکان خریدنے کا ارادہ تھا وصند میں تھنڈے کے موسم میں نہیں جب سمچار پتروں میں مہان یودھ کے بارے میں لکھا جانا شروع کیا گیا تو ایک ہی طرح پر بار بار جوڑ نہیں دیا گیا ہر نئے لیک میں نئی سوچنا یا نئے درشتکون پرکاسد کرنے کی کوشش کی گئی صبح کے سنسکرن میں جس خبر کو زیادہ مہتو دیا گیا دوپر کے سنسکرن میں وہی خبر کم مہتو کی خبر کے طور پر پیس کی گئی بھاسن کے دوران کہاں زیادہ جوڑ دینا ہے یا صدحان سٹیک روپ سے اس مہتو کو پردرشت کرتا ہے ایک ہی ویچار پر بار بار جوڑ نہیں دینا چاہیے لیکن یدی آپ کسی مہتوپون گھٹنا پر درشتکوں کا دھیان آکرشت کرنا چاہتے ہیں تو ایسا کیا جا سکتا ہے دھیان رکھنا چاہیے کہ بھاسن کے دوران جوڑ دینے کے نیم کسی کھوٹی سے بندھی نہیں ہوتے بھاسن میں کس سب، واقع اور بھاو پر زیادہ جوڑ دیا جائے یا وقتہ کی سیلی پر ادھاریت ہوتا ہے ایک وقتہ بھاسن کے جری جو ویچھان کرتا ہے جروری نہیں ہے کہ انہ وقتہ اسی بھاسن کے جری سمان بھاو پیدا کرے اس بات کبھی آکلن نہیں کیا جا سکتا کہ کون سا ویچھان صحیح ہے اور کون سا غلط یہ صدحان وقتہ کے جہن کی اوپج ہوتے ہیں سور بدلنے کی کسلتا بھاسن دینا گائن کی سنسودھت کلا ہے مہتپون انتر یہ ہے کہ گائن میں سور کی دھوانی کو لمبا کھیچنا ہوتا ہے اور سبدوں کی بیچ کا انترال چھوٹا ہوتا ہے جبکہ بھاسن میں سبدوں کا اچھارن اور سمبندھت سورشک کیا جاتا ہے مکھی روپ سے سور کو زیادہ لمبا نہیں کھیچا جاتا اور سبدوں کے بیچ کا انترال بھن ہوتا ہے گائن میں سوروں کی ویبھنیتا کا مطلب یا نہیں ہے کہ آم بھاسا سیلی اور گائن پورن روپ سے الگ ہونر ہے بولنی کے کلا میں بھی اسی پرکار سوروں کی ویبھنیتا ہوتی ہے یہاں تک کہ آم باچیت میں بھی تین سے چھے اردھ سور ہوتے ہیں میں نے جات سے نسکرش نکالا ہے کہ کئی وقتی آٹھ اردھ سوروں تک کے دھنی ہوتے ہیں ایسا کہنا ہے ویلیم سی پریگل کا جیسا کہ سب جانتے ہیں کنٹ کی ستھی بدلنے سے اونچے نیچے یا مدھیم سور کی دھونی اتپن ہوتی ہے بھاسا کے دوران نہ کیول اس کا اپیوگ ایک جیسے اچارن کے لیے بلکہ چلاہٹ ایک آکشر جیسے اوہ اوہ جیسے بھاؤ سبد اور ایک ہی سور میں بولی جانے والے واقعوں کے لیے بھی کیا جاتا ہے مہتپون یہ ہے کہ اس انتر کو سمجھا جائے ایک دکش وقتہ نہ کیول لگتار اپیوگ میں آنے والے سبدانس بلکہ بھاشن کے الگ الگ سبد اور سبدوں کے سمنوں کو ویبھین سور سے الانکرد کرتا ہے ہم اس ادھائے میں اسی ویسائے کے وشیش شرنوں پر دھیان دے رہے ہیں ویچار میں بدلاؤ کے ساتھ سور میں بھی بدلاؤ کے اوشکتہ ہوتی ہے چاہے وقتہ اس سدھانت کا ہو سو حواظ میں انجانے میں یا اوچیتنا کی استھیتی میں پریوک کرے لیکن یہ وہ سدھ آدھار ہے جس کے مادھیم سے سور میں بدلاؤ پیدا ہوتا ہے اس کے باوجود عام طور پر وقتہ اس نیم کا اولنگھن کرتے رہے ہیں ایک اپرادی راست کے قانون کی اوہلنا کرتے ہوئے بھی دنڈ سے بچ سکتا ہے لیکن بھاشن کی نیموں کی اوہلنا کرنے والے وقتہ کو کم پربھاؤسالی ہونے کے ناتے یہ دنڈ بھگتنا ہی پڑتا ہے ایسے وقتہ کے بے گناہ درشکوں کو بھاشن میں ایک رکتہ کے دنڈ کو جھیلنا پڑتا ہے ایک رکتہ یدی وقتہ کے لیے پاپ کے سمان ہے تو درشکوں کے لیے مہماری سے کم نہیں ہے سور میں بدلاؤ کرنے کی کلا لگ بک سبھی نو سیکھیں کے لیے ارچن کا کام کرتی ہے یہاں تک کی بہت سے نپن وقتہوں کے لیے بھی یہ تب زیادہ پرکھر ہو جاتی ہے جب بھاشن کو کنڈھست نیسندے آپ کو بوریت کا آبھاس ہونے لگے گا سوہبھاوک روپ سے بولنی کے قریہ میں سور کے نشلے اسطر سے لے کر اوپری اسطر تک کئی آیام ہوتے ہیں ان سوروں کا سوہبھاوک جان ہونے کے باوجود کسی کو کوئی بھی حق نہیں ہے کہ درشکوں میں ایک روپ سور اور سیلی سے اوباؤ بھاسن پیدا کرنے کا موقع پردان کرے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ دھون کی رشنا میں ایک ویشیس لے سنگیت کی خوبصورتی کا آدھار بن سکتی ہے دھون میں ایک آدھار بھوت لے کے مطابق ہی باقی سوروں کا تانہ بنا بنا جاتا ہے اس پرکار دھون میں سامنجس سے تیار کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ دھارمک سنسکار کے ادیسے سے بنائی گئی دھون میں پویترتا کا آبھاس ہوتا ہے لیکن ساروزنیک طور پر بھاسن دینے والے وقتہ کو ایک روپتہ سے بچنا چاہیے کیونکہ بھاسن کا ایک جیسا ڈھنگ اوپ پیدا کرتا ہے نیرنترسور بدلنے کی کلا پراکرتک اپہار ہے بھاسن دینے کی کلا میں دکشتہ حاصل کرنے کے لیے پراکرتک نیموں کو سمجھنا بہد آوشک ہے دھیان سے سنیے کچھنیا کیسے جہ جاتی ہے کچھنیا میں اتار چڑھاؤ نہ کے برابر ہوتا ہے جبکہ کینری لارک اور بولبول جیسے چڑھیوں کے سور میں نہ کیول اتار چڑھاؤ کے اسیم پردیبھا ہوتی ہے بلکہ سوروں کے بندیس بنانے کا بھی گن ہوتا ہے یہاں تک کہ چڑھیوں کے بیروک ٹوک مدھر چہچہات پاگلپن کے حد تک مدھر پرتیت ہوتی ہے چھوٹا بچہ اچانک ایک ہی سور میں بولنا شروع کرتا ہے لیکن دھیرے سور بدلنے لگتا ہے اپنے گھر کے آس پاس رہنے والے چھوٹے بچوں کے سوروں میں ہونے والے اس نرنتر بدلاؤ پر گوھر سے دھیان دیجئے خاص بات ہے کہ یو پرواہ بات چیت کو دھیان سے سنتے رکھے یہاں ہم ایک سبت سے سممجھت ویبھکتی کی چرچہ نہیں کر رہے ہیں ہم اس سامان سور کی چرچہ کر رہے ہیں جس میں محاورے پڑھے جاتے ہیں میں اپنی چھٹیوں میں موج مستی کے لیے لیکن ابھی مجھے بہت ساری تیاری کرنی ہے میں ابھی بھی یہی سوچتا رہوں کہ میرے پاس کافی سمیں بچا ہے تو میری جانے کی تیاری کبھی پوری نہیں ہو سکتی اس واقعے کو پہلے انکیت کی کے سوروں کے مطابق دھو رائیں پھر سادھارن وقت کی طرح سور کے اتار چڑھاؤ کے بینا بولیں پھر دونوں ڈھنگ سے بولی تو میری جانے کی تیاری کبھی پوری نہیں ہو سکتی بینام سوروں میں بدلاؤ کی اوشکتہ سویم محسوس کی جا سکتی ہے لہذا اس سردھان کو جلد سے جلد سیکھنے کی کوشش کریں حالانکہ سویم کو ایک روکتہ سے اُبانے کے لیے سہیم کی اوشکتہ ہوتی ہے پرکریہ کو اُلٹا دیا جائے تو کیا پرینام بھی بدل جائیں گے بہتر یہی ہے کہ بھاو ویکت کرنے کی پرکرتک نیموں کا استعمال کریں نیم نلکیت سنکلن کو اداسین طریقے سے پڑھیں اس کے اردھ کو سمجھنے کیلئے ایک بار بھی نہ رکھے اس پرکریہ کو آپ درشکوں کو سمجھد کر رہے ہیں یدی آپ نے نردیسوں کا صحیح رنگ سے پالن کیا ہے تو بار بار پڑھنے کے ابھی میں بدلاؤ کے بعد یہ پڑھنے میں کیسا لگتا ہے سرم وقتی کو نہیں مارتا چندہ مارتی ہے سرم سواست کے لئے لاگ دائق ہوتا ہے کسی وقتی کے کندھو پر چھمتا سے زیادہ بوجھ نہیں رکھا جا سکتا چندہ دھار کو نشٹ کرنے والی جنگ کے سمان ہوتی سوار میں ویبھن نتا درشکوں میں روچی پیدا کرتی ہے لیکن درشکوں کا دھیان آکرشت کرنے کا سب سے آسان طریقہ ہے سہی جگہ پر بل کا پری یوگ مہتم دینی یوگ یا واقع پر سہی ایوہم سٹیق بل دینا بہت جروری ہوتا ہے ایک مہان دھاباز کا ستیق ادھار مانا جا سکتا ہے بھاسن کے دوران اچانک سور میں بدلاؤ اور واقع ویسیز پر دیئے جور کے جری وقت سوال کی گمبھیرت کو درشات ہے اس گمبھیرت کو درشانے کے لیے اوپر استعمال کی گئی ویدھی کو اُلٹ دیا جائے تو بھی سمان پر پیدا ہوگا بس گمبھیرت میں تھوڑا بدلاؤ درشانہ ہوگا دونوں ویدیو کا کسلتہ سے اُپیو کیا جائے تو بیسک سمان پینام حاصل کیا جا سکتا ہے ادھکتر وقت بیہت تیت سور میں بولتے ہیں سیکس پیر کے مطابق سیتر نمر اور مند آواز محلاؤں کا اُتَّم گُن ہے اس کا مہت پورس کے لئے بھی کم نہیں ہے سسکت آواز کے لئے نہ تو اس کا بھاری ہونا ضروری ہوتا ہے اور نہ ہی بیہت نمر ہونا انت تک سور میں بیبھینتہ لانے کے لئے کئی اور مہت پیلے پر دھیان دینا جروری ہے اونچے سور میں گائیں پھر سور کو دھیما کر لیں اسی ترج پر گاتے سور کو گھٹاتے بڑھاتے رہے سور بدلنے کی اس کلا کا بولتے سمیں بھی ابھی بھازن کے دوران حل مدھیم ایوہم اونچے سور کا استعمال سویم کی روچی اور پسند کے مطابق ہونا چاہیے لیسن 5 گتی میں بدلاؤ کی کسلتا روبرٹ برنس نے کہا سنو کی وہ کیسے وشواز سے لبال تیج اور دھماکی دار طریقے سے پہلوں کو سپشٹ کرتا ہے ابھی نمرتہ سے بھری سانتی ابھی جنگلیوں کی طرح رود وہ پیر پٹکتا ہے اور چھلانگ لگاتا ہے لیٹن بھاسا نے ایک ایسا سبد ویراست میں دیا ہے جس کا سپشٹ روپ سے سمتل اچارن نہیں کیا جا سکتا اس لئے ہم نے اسے اپنا لیا ہے اس کی سوروپ کو نہیں بدلا گیا یہ سبد ہے ٹیمپو جس کا ارث ہوتا ہے گتی میں بدلاؤ اسے گتی بدلنے میں لگنے والے سمیں کے آدھار پر نہ پا جاتا ہے یہ کارن ہے کہ گیت اور سنگیت کی کلا میں اس کا یوگدان بہت سمیت ہے لیکن اس میں کوئی اشری نہیں کہ ٹھوس چیزوں میں ٹیمپو کو محسوس کیا جا سکتا ہے اس کے ارث کا ستیق ادھارن دینے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیل گاڑی دھی میں ٹیمپو کے ساتھ آگے بڑھتی ہے ایک 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 تیش ٹیمپو کے ساتھ دوڑتی ہے آدھونک بندوق بہت تیش ٹیمپو کے ساتھ منٹ کے چھو سو ہی حصے میں گولیاں داگ سکتی ہے جب پرانی منجل بندوق کو دوبارہ بھرنے میں تین منٹ لگتے تھے یعنی دھی میں ٹیمپو کے ساتھ گولی داگی جاتی تھی سبھی سنگیت کار اس سدھان کو بکھو بھی پہچانتے ہیں آدھے سور کو اٹھانے میں آٹھو سور کو اٹھانے سے زیادہ سمیل لگتا ہے منج بیس بول کو فیکنے والا کھلاڑی کرکٹ میں گیند باج ٹینیس میں سرویس کرنے والا کھلاڑی سبھی گتی میں بدلاؤ کے مہتو کو بکھو بھی سمجھتے ہیں گیند فیکتے سمیں ٹیمپو میں بدلاؤ کیا جاتا ہے اسی پرکار وقتہ کو بھی ٹیمپو میں بدلاؤ کے مہتو کو سمجھ نہ چاہیے پرستو کی دوران گتی میں بدلاؤ سے سوہ بھا وقتہ جھلکتی ہے ایک روپتہ کے ادھی میں سوہ بھا وقتہ کے مہتو کو سمجھ گیا تھا سوہ بھا وقتہ کے ساتھ ٹیمپو میں بدلاؤ بھاشن کو اور زیادہ اکرشت بنا دیتا ہے کلاکار کے لئے سوہ کی گتی میں بدلاؤ کرنا بہت مہتو پون ہنر ہوتا ہے یدی کلاکار اس ہنر پر کمجور پکڑ رکھتا ہے تو ابنے میں نیرستہ محسوس ہوتی ہے لہٰذا کلاکار کی طرح وقتہ کو بھی اس ہنر پر مجبوط پکڑ بنانی چاہیے حالانکہ سوابھاوک برطاو کو سمجھنے کے لئے کئی آدھار بط اور پربھاوی سادھن ہے آپ کو جانکاری کے لئے بتا دیں کہ یہ ایک ایسی پرتیبہ ہے جسے کھونی کے بعد دوبارہ حاصل کرنا موسکل ہوتا ہے منج پر پر پرستوطی کا یہ آدھر سستر ہے جسے حاصل کرنے کے بھرپور کوشش کی جاتی ہے حالانکہ پرتیک وقتہ کے لئے اس کا ارث بھن ہوتا ہے اس طرح کی جانکاری ہمیں آگامی ادھرہیو میں ملے گی یدی سبھی وقتہ اور کلاکار اپنی سیلی میں بدلاؤ کے سدھاند کو پوری امانداری سے نبھائیں پرتیک فس فس ہر کرا ویرام ویرام چھپی اور تیج پر کو کسلتہ سے پرستود کرے تو نی سندھے پرنام کافی آکرشک ہوں گے بھاسن کے دوران یدی پراکرتک انداج کا تڑکہ لگا دیا جائے تو بھاسا سیلی پراکرتی کے سب سے خوبصورت توفے کے سمان آکرشک ہو جائے گی بھاسطوی کہانیوں سے پریریت لکھ اصل بھاسا کی جانکاری کا پراکرتک رس سمواد میں گھول دیتے ہیں اور درسکو تک اس کا سواد ٹیمپو کے اُتھار چڑھاؤ کی کلہ کے جرئی پہنچ تا ہے کلکمہ کیجئے کہ آپ نمیلکھت پنکتی کے پہلے واقعے دھیمی گتی سے یعنی دھیمے ٹیمپو سے پڑھتے ہیں اور دوسرے واقعے کو تیجی سے محسوس کیجئے کہ اس کا پربھاؤ کتنا پراکرتک یا او پراکرتک پرتیت ہوتا ہے اس کے پشات پوری پنکتی کو ایک رفتار سے پڑھئیے انتر خود بخود محسوس ہو جائے گا میں یاد نہیں کر پا رہا ہوں کہ میں نے اپنے چاکو کے ساتھ کیا کیا مجھے اب یاد آیا میں نے چاکو میری کو دیا تھا اس ادھارن کے جریعے یہ پتہ لگتا ہے کہ ایک ہی واقعے میں ٹیمپو کے بدلاؤ کی ضرورت ہو سکتی ہے جروری نہیں ہے کہ سبد اور واقعے کے لئے ہی ٹیمپو میں بدلاؤ لانا پڑے لمبی پنکتی بولنے میں ٹیمپو کے بدلاؤ کی ضرورت پڑ سکتی ہے گتی میں بدلاؤ سے ایک روپتہ ختم ہوتی ہے ٹیمپو میں لگتار بدلاؤ کے جریعے کینیری چنیا اپنی سنگیت کو اتینت کرن پریے بنا دیتی ہے یدی راجہ سولومون ایک وقت ہوتا تو وہ جنگلی چنیوں کے ہی نہیں بکی مدھمکیوں کے ویبھار سے بھی پریڑ نہ لیتا کسی ایسے گھیت کی کلکنا کیجی جس میں کیول ایک چوتھائی سور ہو ایک ایسے واہن کی کلکنا کیجی جو کیول ایک ہی روپتار سے چلتا ہو گھنٹے کی رفتار سے دوڑ رہی ہے تو ممکن ہے کہ آپ اس رفتار پر دھیان نہ دے لیکن یدی اچانک ریل گاڑی 20 کلومیٹر پرتی گھنٹا کی رفتار پر چلنے لگے تو آپ کا دھیان جرور آکرشت ہوگا سمبھو ہے کہ ریسٹر میں کھانا کھاتے وقت آپ کا دھی مجھرے سنگیت پر نہ جائے لیکن یدی سنگیت کی آوال اچانک تیز کر دی جائے تو آپ کا دھیان سو نمیلکیت سنبات کا استعمال ایک ناٹک میں کیا گیا تھا جو میں نے کہا تھا میں اسے بھولنا نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو جادہ سے زیادہ دنوں کے لئے یاد رکھیں مجھے پرواہ نہیں یدی آپ چھے بندو کے اپنے ساتھ لائے ہو سنبات کا بڑے آرام سے بولا گیا یاد رکھنے والا دوسرا وقت ویدیت کی گتی سے پرستط کیا گیا اسی بیچ کلاکار نے سنبات کا آخری واقع بولتے وقت ریوالور باہر نکال لیا اس سنبات کا اتنا گہرا پرواہ پڑا کہ درشکوں کے جہن میں پورا ناٹک تو دھون ہیں گتی کے سدھاندوں کا ابھیاز کرتے وقت نیموں سے زیادہ ویچار کا خیال رکھنا چاہیے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کس واقع کو تیج گتی سے بولا گیا اور کس دھیمی گتی سے مہتو اس بات کا ہے کہ بھاسن کے دوران اس سری مہتی سیڈون کا نیم تھا کہ سمی لے کریب ایک سدھی پہلے چکتصہ ویجیان میں بندوق سے اپچار نام اوستی مصرن کے جلیے علاج کی پرثا کا چلن تھا اس کے انترگت کریب پچاس الگ الگ اوستی مصرن مریض کو دو کے طور پر اس امید کے ساتھ دیا جاتا تھا کہ کوئی ایک دو کام کر جائے حالان چکتصہ پرنالی میں یہ یوج کارگر ثابت نہیں ہوتی لیکن بھاسا کو ویویت پردان کرنے کے لیے اس ویدھی کا استعمال جرور کیا جا سکتا ہے گیٹس برگ سمادھی ستھل پر سمر پن صدی پہلے ہمارے پوروجوں نے سوٹ نترت ایک آدھ کار ایوہ وکاس راست کے گھٹن کی کلک کی تھی لیکن آج ہم گری یود میں ویست ہیں بڑا سوال ہے کی کیا ادھار وادی سوچ کے ساتھ کسی راست کے ستھاپنا کی جا سکتی ہے کیا یا سوچ لمبے سمیہ تک ٹک سکتی ہے ایک دوسرے سے ہمارا سامنا یود بھومی میں ہو رہا ہے ہم اپنے پوروجے کی سوچ میں زندہ رہنے کے دنیا ہمارے بلیدانوں کو یاد نہیں رکھے گی لیکن ہمارے پوروجوں کے بلیدان سادھ یاد رکھے جائیں گے پوروجوں کے ادھورے کاریوں کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے ہم اس محیم کو سہستہ کے ساتھ آگے بڑھائیں گے ادھورا پڑھا مہان کار پورا جائے پورو کی کرپا سے ہمارے راستر میں پھر سو سو تنجھتا کا پرچم لہر آئے گا جنت کے لیے اور جنت دوارہ چونی گئی سرکار کا پھر شکر گھٹن ہوگا لیسن سکس ویرام ایو اورجا جورج سنس بنی نے کہا ہے ایک سہیتی کلاکار کا موکھے کار بھاسا کی مالا میں لیخن کے ادیش کو گوٹ نہ ہوتا ہے تا کہ ایک کے آنے والے محور کی مالا میں اس طرح جڑھتا رہے کہ ہر اُلچی گتھی خود بخود سلستی رہے جون فرینکلن جننگ نے کہا ہے ویرام کا ویشش ماتو ہوتا ہے اس سبدوں میں یا ایک بھاو سے دوسرے بھاو تک پہنچنے کا اندرال ہے ہاؤ بھاو کے لئے سنبھالنے ایوام نجاکت اور چھتی پورتی کے جب کوئی وقتی کہے یا میرے لئے اتھا سممان کی بات ہے مجھے آپ لوگوں کے سامنے کچھ کہنے کا موقع ملا ہے میں وشواز کے ساتھ کہہ سکتا ہوں دراصل یہ ویرام نہیں ہے یا حق لانا ہے حالات ایک وقتہ حق لانے کے بوجود پرحاوی وقتہ ہو سکتا ہے لیکن بار بار اٹکنے سے پرحاو نہیں جمائے جا سکتا اس کے علاوہ ایک پرحاو سالی وقتہ کے لئے مہتپون واق یا محاورے کی سرووات یا انت میں ویرام مینہ اوشک ہوتا ہے کوئی وقتہ اس سدھانت کو نجم داج کرنے کی بھول نہیں کرتا یا وہ مہتپون سدھانت ہے جس کا اسطمال لگوک سبھی مہان وقتہ کرتے ہیں اس سدھانت کو آتما ساتھ کرنے تک ابھی کرنا چاہیے واق پٹتا کے اس سدھانت کو سرالتہ سے سمجھا جا سکتا ہے لیکن پرسکشن کی لمگی عوضی کے پرشا یا کھلاس ہوا ہے کہ اس سدھانت کو ہندی بھاس میں سمجھا جائے تو ایک سامانی وقتی لمبا سمیں لگا دیتا ہے ارثات اس انہوہ کو ہم زیادہ اچھکتا کے ساتھ پرستط نہیں کرنا چاہتے ہم اپنے لئے پیڑ سے فل توڑنے کی اچھا رکھتے ہیں یا فل کڑوا نکلتا ہے کتھن میں آشرجن سکتی اتپن ہوتی ہے گوھر کرنے یوگی بات ہے کہ وقت نے اپنی سنیوجیت سکتی کا پری میں لاتے ہوئے کیسے بڑے پربھاو سالی ڈھنگ سے آپ کے اور میری لئے بھاو وقت کیا ہے اس پنکتی کو اب بینہ ویرام دیے بولے کیا بینہ ویرام کی اس کا پربھاو نشت ہوتا پردیت ہو رہا ہے سو بھاو اکھ ہے کہ پہلے سے سوچی گئے اس ویچار کے ساتھ وقت نے پورے دھیان سے ویرام کا سٹیق جگہ پر پری یوک کیا وقت ویرام کے دوارہ ایک یا سبھی چار پری نام کو حاصل کیا جا سکتا ہے پہلا نرنائک بھاو اجادر کرنے سے پہلے ویرام وقت کو اپنی سمپون سکتیوں کو اکاغر کرنے کا موقع بردان کرتا ہے یدھ میں بینا تیاری اور سینکوں کی سنکھیا کا آقلن کیے بینا اُتھرنا ہانکارک ثابت ہوتا ہے آپ سوری کی روشنی میں ماجز کی تیلی کو کانچ کے ٹکڑے کے نیچے رکھ جلا سکتے ہیں لیکن کانچ کی ٹکڑے کو بار بار ہٹانے سے تیلی نہیں جلے گی اُرزہ جھٹانے کے لیے رکھنا پڑتا ہے اسی زیادہ پرواہ کے لیے تیل کی کوئے کا ڈھکن کچھ سمجھ کے لیے بند کرنا پڑتا ہے دراصل اس پرکار پرواہ کو سکتی سنیوجت کرنے کا سمجھ مل جاتا ہے ارثات ویبھاری گیان کو اپیوگ میں لانا چاہیے کسی ویچار کو پرباو سالی ڈھنگ سے پرستود کرنے کے لیے ہلکا سا ویرام لیں دماغ کی سکتی کو سیوجت کریں پھر نئے جوز کے ساتھ اپنے ویچار کو پرستود کریں کارلائل نے سہی کہا ہے میں مند سے وینتی کرتا ہوں جب تک ویچار پونٹیا وکشت نہ ہو تک تک نہ بولیں سانت رہنے سے ستی کا سرجن ہوتا ہے بولنا چاندی کی سمان ہے لیکن چپ رہنا سونے کی بھاتی ہے بولنا مانوی ہے چپی اسوری چپی کو بھاسن کا سرجن کرتا مانا گیا ہے جاہیر دور پر مانا بھی جانا چاہیے بہت سے بھاسنوں کا سرپ سمجھ میں نہیں آتا ان بچوں کی بات پر دھیان دیجئے پولیس ادھیکاریوں کی بات سنیے کھانے کے سمیں پاریوارک باچیت کو گوھر سے سنیے آپ کو احساس ہوگا کہ سو بھاوی روپ سے ویرام کا اوپیو باچیت کو پر بھاوید بناتا ہے درشکو کے سمجھ پہنچنے پر ایک اور سو بھاوید دباؤ ہاوی ہو جاتا ہے نتیج تن وقت اس پر سدھانت کو بھول جاتا ہے وقت کو اس دباؤ سے ابر کر واسطوک پرتبہ کو پرستط کرنا چاہیے دوسرا ویرام کا انتران سندیز کا مہتو اسپسٹ کرنے میں سہائیت کرتا ہے ہرورٹ سپنسر نے کہا ہے کہ پورا برمہان گتی سیل ہے اس پرکار گتی کا سب سی نپن ادھارن لے ہے سٹک ادھارن کے لئے پرکرتی کے نیموں کا انشرن کرنا چاہیے ادھارن دن رات بشن گریشن پتجو اور سیت ردو ان سب موسموں کے بیچ میں ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے اس کے علاوہ دل کے دھڑکنوں کے بیچ بھی ٹھہراؤ کے بھومی کا اہم ہوتی ہے ویرام کا اپیوک کیجئے اور درشکوں کو گمبیرتا سے وچار کے محتو کو سمجھنے کا موقع دیجئے درشک چپی کے بعد کہی گئی بات بہت گمبیرتا سے نہیں پڑتا ہے سہری لوگ چاروں اور موٹر گاڑیوں کے لگتار سور سرابے کے آدھی ہو جاتے ہیں جو لوگ کبھی کبھی سہر آتے ہیں انہیں یہ آوازیں زیادہ آکرشد کرتی ہے دراصل لمبے انترال کے بعد سور سرابے کا محور زیادہ دھیان بھٹکاتا ہے لمبے سمجھ تک ریلگاڑی میں سفر کرنے کے بعد ریلگاڑی کی گڑھ گڑھ ہٹ پر دھیان نہیں جاتا یہ دی آپ دور تنگی دیوال گھڑی کی ٹک ٹھک دھیان سے سننے کی کوشش کریں تو تھوڑی دیر میں آواز ساف سنائی دینے لگی گی دراصل ایسا کرتے وقت آپ واتاورن میں موجود باقی آواز سے اپنا دھیان ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں اور ٹک ٹک پر دھیان کند کرتے ہیں درشکو کے دھیان کا سدھان پہ اسی نیم کے آدھار پر کام کرتا ہے اس نیم کو سمجھ دھوار 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 ایک ٹھہراؤ کے بعد سوچا ایک آگرطہ زیادہ ہوتی ہے بائبل کے پہلے پرشت پر ساف طور سے لکھت ہے کہ اس ور کے سرزن سکتی کو ایک ٹھہراؤ کے بعد ساتھوے دن بل ملا تھا آپ آس پست ہو گئے ہوں گے درشکو کا دربل اگم انت دماغ بھی اسی طرح ٹھہراؤ کے اپیکش رکھتا ہے پرکرطی کا انوسرن کریں اس کے نیموں پر دھیان دیں اور بھاسن کے دوران ان نیموں کا پالن کریں تیسرا ٹھہراؤ سے اور سمنجس کی پربہ سالی اسثیتی پیدا ہوتی ہے جیون میں سندے سے ایک ویشیز پرکار کی روچی پیدا ہوتی ہے یا روچی بھاساس ایلی سے بھی جن لے سکتی ہے نوناٹ یا اپنیاس میں کتھا وستو کا اُلیق شروع میں کر دیا جائے تو پاٹھا کی روچی ختم ہو جاتی ہے اس تریوں کی پرورتی میں سندے پرسو میں جگیا سا پیدا کرتا ہے سرکس میں کلاباجی کرنے والا کلاباجی کرنے سے پہلے کئی پر ناکام کوشش کرتا ہے تاکہ درشکوں میں جگیا سا پیدا ہو سکے اس جگیا سا کو بھاپنے کے بعد کلاباجی کا پردرشن کرتا ہے کرتب دکھانے سے پہلے کی جانے والی تیاریوں کے دورہ کلاباجی درشکوں کے امید کو بڑھا کرتے ہیں ہم کیول انتجار نہیں کرتے بکی اس انتجار کی سرانہ بھی کرتے ہیں یدی کسی کرتب میں مچھلی جھٹ سے چھلانگ لگا کر کسی چیز کو پکڑ لیں تو تھوڑی دیر میں ایسا کھیل نیرس محسوس ہونے لگتا ہے سیرلک ہومز کی کہانیوں میں موجود اور سمنجس ہی پاٹھک کو باند کر رکھتا ہے پاٹھک رہز سے کھلنے تک بیہد روچی کے ساتھ انتجار کرتا ہے رہز کا کھلا سا یدی کہانی کے بیچ میں کر دیا جائے تو یقینا باقی حصے کے لئے پاٹھک کی روچی ختم ہو جائے گی وکی کولنز پیلیت نہ کرنے والا کلا کار ہسانے یا رولانے کا کام نہیں کر سکتا پرسکشت لے خب اور سمنجس بنائے رکھنے کے لئے ٹھہراؤ کے سدھانت کا بکھو بھی استعمال کرتے ہیں ایک بھاسن میں ویلیم برین نے کہا انہیں سننا میری لئے سممان کی بات تھی اور پھر وہ کچھ چھن کے لئے چھپ ہو گئے اس انترال میں درشکو کی بھی جگیا سا پیدا ہوئی کہ کسی سننا ویلیم کو سممان محسوس ہوا عیسائی دھرم کے مہان پر چارپ اور وہ پھر رک گئے جس وقتی کہ وہ چرچہ کر رہے تھے درشکو کو ان کے بارے میں بہت کم جن کاری تھی لیکن درشکو نے اس کی باوجود اس استhidhi کو پہچاننے کی کوشش جاری رکھی چپی توڑتے ہوئے انہوں نے کہا تیڈ ایل موڈی برین فیل تھوڑی دیر چپ رہنے کے بعد بولے میں ان کا سممان کرنے لگا اس کے بعد وہ چپ ہو گئے اور ایک بار درشکو کے بیچ اور سمنجز کی استhidhi پیدا ہو گئی درشک سوچنے لگے کہ موڈی کا کس پرکار سممان کرنے لگے تب انہوں نے کہا ایک محال اپدیس کے طور پر یدی بھازن کے اس حصے سے پھہراؤ کو ہٹا دیا جائے تو پرنام کچھ اس طرح ہوگا انہیں سننا میرے لئے سممان کی بات تھی عیسائی دھرم کے محال پرچارک تیڈ ایل موڈی میں ان کا سممان کرنے لگا ایک محال اپدیس کے طور پر ایک اوکسل وقت اس پرستوطی کو ٹھہراؤ اور سندھی کی کمی کے جریے نیرس بنا سکتا ہے ان چھوٹی چھوٹی باریکیوں کا سکشم انتر ایک کامیاب اور ناکام وقت کے بیچ دوری ہوتا ہے چوتھا سٹیق ٹھہراؤ سے مہان وچار اور پر پر سالی ہو جاتا ہے کوئی بھی کسان آپ کو سمجھا سکتا ہے کہ مسلا دھار باریس کا پانی تیج گتی سے باہر دور چلا جاتا ہے اور فصل کے لئے امید سے کم لاب دائیک ہوتا ہے اسی برکار یدی بھاسن کی گتی تیج ہے تو درشک وقت کے بھاو اور وچار کو نہیں سمجھ پاتے کسان کی پتنی بھی کپڑے دھونے کے لئے اسی نیم کا پالن کرتی ہے گندگی سمجھ کسی مہان وچار کو پرسط کرنے سے پہلے کچھ چھن رکھیں تاکہ درشکوں کو وچار کی گہرائی تک جانے کا موقع مل سکے اپنی بھاسن کو ایک دن میں نیو یورک گھمانے کا دعویٰ کرنے والے کرا دیتے ہیں جل جی والے کی بس ایک جھلکی مل پاتی ہے برکلین بریج کو افرہ تفری میں پار کرواتے ہیں چنیا گھر میں بھی جل باجی ہاوی ہوتی ہے اس کے بعد گرانٹ ٹوم پر واپس لے آتے ہیں اور اسی افرہ تفری کو نیو یورک درشن کا نام دیا جاتا ہے یدی اب بھاسن کے مہتپون بندو پر سہی ٹھہراؤ کا پریوک نہیں کریں گے تو نیس درشن آپ کے وچاروں کو نہیں سمجھ سکیں گے دھیان رکھیں کہ آپ کے پاس بھی اتنا ہی سمجھ ہے جتنا آپ کے آس پاس بسنے والے عرب پتیوں کے پاس درشن وقتہ کا سرمندگی محسوس کرنی چاہیے چپے دنیا کے سبی بھاؤ کے مقابلے زیادہ من ہرن ہوتی ہے اس قلا پر دکشتہ حاصل کیجئے اور ٹھہراؤ کے جلی اس کا اپیو کیجئے ویرام اور ٹھہراؤ کے سٹیق پرسکشن کے لیے نم لکھت سنکلن میں الپ ویرام ایک درجن سے زیادہ کلکاروں نے اپنے انداز میں ہیملیٹ کے کرداروں کو نبھایا ہے کس کلکار نے کردار پوری نبھایا اس کا آقلن نہیں کیا جا سکتا نیجی انداز کو اجھاگر کرنے سے من چاہی کامیابی ملتی ہے ایک چھن کا ویرام ویرکتی کو سیس بھیر سے ہی پھڑ پھڑ آتی ہے اپنے گوھر کیا ہوگا کہ ویرام چین کا ٹھہراؤ کے سدھان سے خاص باسطہ نہیں ہوتا آپ بھاسن کے کسی بھی حصے کو تیجی سے پڑ سکتے ہیں اور کہیں بھی ویرام لے سکتے ہیں ارثات ویچار کا ماں تو ویرام چین سے سے زیادہ ہوتا ہے ایک قویتہ کے پست مدیرہ کا پیالا پاو روٹی کا بڑا سا ٹکڑا اور بھی ہر کا سوندر سورغ سمان ہوتا ہے بائرن دوارہ لکھت سنگلن ویرام سنکیتوں پر دھیان دیجئے لیکن س ہر وہ گہری آواز ایک بار پھر سنائی دی رہی ہے پہلے سے زیادہ نکٹ اور ساف اور گھا تک دھڑام دھڑام توپ کے گھرج نے کیا آواز ان سوہ بھاوک ویبھنیتاؤں کے مہتو پر لمبے ویچار ویمرز کی اوشکتہ نہیں ہے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ آم بادشت کرتے وقت جہر میں سبدو اور اور پوری سانس بھرنے کے بعد ہی دوبارہ بولنا سرو کریں جلدباجی سے بھاسن کا سوندر کم ہو سکتا ہے سعودھانی کے طور پر ایک ہدایت بہت ضروری ہے ویرام اور ٹھہراؤ کے سدھانتوں کا بہت زیادہ ابھیاس نہ کریں ویرام کے زیادہ ابھیاس سے بھاس سہلی بوجھل اور اوسو بھاوک ہو سکتی ہے اس بات کا بھی خاصا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ویرام کسی عام ویچار کو مہت ثابت کرنے کا کام نہیں کر سکتا آپ کو پراجین ہاساس پر رچنا میڈ نائٹ مڈر کا ویخیان یاد ہے جس کی سوروات بہت آڈمبر پورن پیس کیا گیا ہے کہ درسک ہاسی پر کابون نہیں رکھ سکے ہاسی پت بھاشن میں بھاسا کی سیلی کارگر سیدھ ہوتی ہے لیکن گہن اور گمبھیر بھاسن پرستود کرتے وقت ہاسی پت ڈھنک کا اوپیو بھاسن کا پرماؤ چھن کر دیتا ہے ارثات بھاسن کے دوران ویرام کی گمبھیرتہ اور لہجے کی سازتہ کو سمجھ بہت آوش ہے لیسن سیون سور بدلنے کی دکش تھا ویلیم کوپر کا کہنا ہے گاؤں کے ان گھنٹیوں کے دن کتنی مدھور ہے ایک انترال کے بعد سنائی پڑتی ہے آواج کا اتار چڑھاؤ بہت مدھور ہے اب دھیما سور پھر تیجی سے بجنا اور تیجی سے بجنا گنج ایمان بہت صاف جسے جھوکہ آ رہا ہو ایک سادھارن سی ستی سے جرری جرری میں سما رہی ہے وہاں جہاں یاد داست گہری نیند سو رہی ہو ہرورٹ سپنسر نے اس لیہ پر ٹپنی کرتیوے کہا ہے کہ لیخت نے باچیت کے دوران سور بدلنے کے سدھان کو مہت دیا ہے اور بڑے بھاونا تریکی سے جان کا درشن پرستو کیا ہے یا کتنا سچ پرتیت ہوتا ہے کہ سبدوں کے مقابلے سور میں اتار چڑھاؤ سے کتھن کے بھاو کو زیادہ سپشٹ کیا جا سکتا ہے سور میں اتار چڑھاؤ کی معمولی پرتیبہ سے بھاسا کا پرستوطی کرن کئی گنا پرہاوی ہو جاتا ہے اور سور کے اتار چڑھاؤ کی اسی کلا کو بھاکتی کہتے ہیں سبد کے انترگت سور میں بدلاؤ کی کلا اور زیادہ اہم ہے سمان سبدوں سے راستہ گودام یا گرجہ گھر تیار کیا جا سکتا ہے سور بدلنے کی کلا سبدوں کو نیا ارث پردان کر شکتی ہے اسی آدھار پر ایک پرانی کہوت کی رشنہ کی گئی ہے کیا کہا گیا ہے یا مہتوپول نہیں ہے کیسے کہا گیا ہے یا مہتوپول سیکسپیر کی رشناؤ پر ٹپنی کرنے والی سکسیت سریمتی جیمز نے سور بدلنے سے سمماندھت ایک تیچ ادھارن دیا ہے لیڈی میکبیت کے جیسا دکھنے کے لیے سریمتی سیڈونز نے ہم ناکام رہے بھاو کو تین الگ بھاو سے پیس کیا سر پر تم تیرسکار پن پر پر ہم ناکام رہے اس کے بعد اچر جتاتے ہوئے ہم ناکام رہے اشارے کو درسانے کے لہجے کے ساتھ پر وشیش چور دیتے ہوئے ہم ناکام رہے انت میں پرنام کو پختہ کرنے کی منصہ سے وہ سہمتے ہوئے جو میرے خیال سے سب سے سٹیق بھاؤ تھا ہم ناکام رہے ایک سامان انترال میں سورک دھیما گہرا اور گمبھی کرتے ہوئے جیسے اس نے ماملے کا نپٹارہ کرتے ہوئے کچھ اس طرح کہا ہو یدی ہم ناکام رہے تو کیوں رہے اب سب ختم ہو گیا ہے ویدیش بھاس سیکھنے کی پرگریہ میں سوہ بھا درسانی کے لیے سور میں بدلاؤ کی کلا کا اوپیوگ آوش ہوتا ہے سور بدلنے کی کلا کے آبھاؤ میں ایک روکتہ چھلکنے لگتی ہے سور بدلنے کی کلا میں سور چڑھانے اور گرانے کا ابھیاز کیا جاتا ہے سور سے سم مندد پرتبہ آس سور کے بیچ پیدا کیا گیا مہین انتر کا پربھاؤ بہت بیا پک ہوتا ہے سور بدلنے کی کلا کے دورہ ویبھر نے سور کو جن دیا جا سکتا ہے ادھارن کے لیے تیجی سے سور کا چڑھانا لمبے انترال تک سور کو کھیجنا سپاٹ سور لمبے انترال تک گرنے والا سور تیجی سے گرنے والا سور تیجی سے چڑھنے گرنے والا سور اور ہج کی چاہت دراصل سور میں ویبھنیتہ کی کوئی سیما نہیں ہے ان ادھارنوں کے دورہ سور میں بدلاؤ کے سامانے سدھانت یعنی سور میں اتار چڑھاؤ کے مادیم سے ہونے والے پرہاو کو درس آیا گیا ہے الگ الگ ویچار اور بھاوناوں کو ویقت کرنے والے ویبھنی سور کی سوچی بدھ کرنا ناممکن ہے اس کلہ کے پرشکشن کے لیے کچھ مہتپون سجھاؤ کے ساتھ ابھیاس کے لیے پریاب سامانگری کا علیہ کیا گیا ہے ابھیاس سور میں بدلاؤ سندے اور ویچاروں کے آن شتہ کو ویقت کیا جا سکتا ہے اس کے بعد دھیان دیجئے کہ کیسے سمان بھاو کو درسانے میں گرتا ہوا سور نش اچھے آچرن کے ساتھ سامتی اچھا پون سرانہ آدھی کو پردر ستھرن طور پر اونچے سور سنکھا اور آن شتہ کا بھاو پیدا کرتا ہے جبکہ گرتے ہوئے سور سے نش شتہ کا بودھ ہوتا ہے چھاتر یا ثابت کرنے کے لئے کہ ان کا بھاسن کچھ خاص برا نہیں تھا اونچے سور کا استعمال کرتے ہیں اس کے وپری نیچے سور میں بھاو ویقت کرنے والے چھاتروں کو کثن کی ستتہ پرمانت کرنے کے اوشکتہ نہیں ہوتی اس ویقت کو الویدہ کہنے کے کلپنا کری جس سے آپ دوبارہ ملنے والے ہیں پھر اس مطر کو جس ملنے کی سمبھاؤنا بہت کم ہے ان دونوں بھاو میں سور کے بدلاؤ کا احساس خود بھا خود ہو جائے گا چائے پر کسی کم پہچان کی مہیلہ سے الویدہ کہتے سمیں آپ کے ساتھ بیتایا گیا سمیں بہت سکھت تھا کا بھاو اور پریمکہ کے نہیں کیا جا سکتا حالانکہ یہ بھی نہیں نکار جا سکتا کی کبھی کبھی سور میں تیج اور دھیمے بدلاؤ کی بھی عوشت ہوتی ہے پر جاہیر طور پر یا صدhان تیج پریشتی میں کارگر صدھ ہوتا ہے دھیان رہے کہ سبدوں کے اچھارن میں سور کا بدلاؤ اوشتتا سے زیادہ یا کم نہیں ہونا چاہیے سور میں ضرورت سے زیادہ بدلاؤ بھاسا کو بناوٹی بنا دیتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے ایک پریپک گرہنی چلبلی ادائے دکھانے کے کوسز کر رہی ہو یا ایک سو بھاوک بھاو اور بینہ ارادے کے کیے گئے مجاگ کے بیج ایک مہین پردی کے سمان ہے اپنے سور کا سویم ویسلیشن کیجئے ادھارن کے طور پر اوہ نہیں یا پھر اوہ میں سمجھا اور باستو میں جیسے بھاوک کو سور کے بدلاؤ کے جریے الگ الگ مطلب دینے کی کوشش کیجئے اور دھیر پور وقت اس دینیل پوٹنم کا کہنا ہے ساودھانی بودک درشتی کے لئے سکش مدرشی یندر کا کام کرتی ہے اس کی دیکھنے کا دائرہ کم اور زیادہ ہو سکتا ہے جبکہ اس کی چھمتہ کو بڑھایا جاتا ہے تو اس کا دائرہ کم ہو جاتا ہے لیکن اس کا پرینام بہت کسل ایوم گہن ہوتا ہے حالاکہ اس کے دوارہ بہت کم دائرے میں دیکھا جا سکتا ہے لیکن کم دائرے میں دکھنے والی چیزوں کا بارکیوں سے ادھن کیا جا سکتا ہے ایک سیما تک کیندر پوہذک ارجا ایوم سکریتا چاہے انوہوں سے ہو یا ساتھ ہی اپنی سینے کو تھپ تھپ تالمین کا صحیح ابھیاس ہونے تک یا کریا ناممکن نہیں تو بہت الجن بھری جرور محسوس ہوگی ایک ہی سمیں پر دو یا تین کام کرنے کی ویدیع سیکھنے کے لئے دماغ کو ویشیز ابھیاس کی جرورت ہوتی ہے ادھکتر منو ویجیانکوں کے مطابق دماغ ایک سمیں میں دو ویچاروں کے ویشیز میں نہیں سوچ سکتا اکثر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے دو ویچاروں کے ویشیز میں ایک ہی سمیں میں سوچا ہے لیکن دراصل ایسے دو ویچاروں کے بیچ بہت سمانتا ہوتی ہے لہٰج ہمیں لگتا ہے کہ یہاں ایک ہی سمیں میں ہونے والی کھریا رہی ہوگی اس دعوی کی ستیتہ کے منو ویجیانک وجہ جو بھی ہو لیکن اس ترتھے سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ دماغ دوسرے ویچار تک پہلے ویچار کو چھوڑ دیتا ہے اور یہاں پرکریا نردر جاری رہتی ہے ادھکتر وقت ایک ویچار ویکت کرتے سمیں اگلے ویچار کو سوچنے کی بہت عام لیکن ہانی کار گلتی کرتے ہیں اور اس طرح وقت کی ایک آگرطہ بھنگ ہو جاتی ہے پرنام سورو واقع کی شروعات تو بہت پرحاؤ سالی ہوتی ہے لیکن انت بہت فیقہ ہو جاتا ہے پہلے سے تیار کیے گئے لکھت بھاسن میں دھیان رکھا جاتا ہے کہ واقع کے انت میں بل دینی یوگی سبدوں کا پریوک کیا جائے لیکن بل دینی یوگی سبد کے لیے پرحاؤ سالی پرستوطی کی بھی اوشکتہ ہوتی ہے ایک آگرطہ کے موجودہ واقع کے جگہ اگلے واقع پر کندرت کر دیا جائے تو درشکوں کا دماغ بھی بھٹک جاتا ہے حالانکہ درشکوں میں یا بھٹکاؤ سوچا سمجھا نہیں ہوتا لیکن نیسند ایسی موقع پر موجودہ واقع کا مہت درشکوں کے لیے کم ہو جاتا ہے وقت اور اور کلاکاروں کے لیے ویچاروں کا بھٹکاؤ بہت ہانکارک سدھ ہوتا ہے نیسند بھاسن کے بیچ سوہ بھاوک ویرام کے دوران اگلے واقع کے بارے میں سوچ جا سکتا ہے لیکن ایک واقع بولتے سمجھ دوسرے واقع کے بارے میں سوچ ہانکارک ہوتا ہے کسی سوہ بھاوک بیرام کے دوران اب یست وقت آگ ویچاروں پر دھیان دیتے ہوئے پر بھاسن کے دوران کیول بولی پر اگردہ کے ساتھی کو بھی باتے ادھارن کے لیے نمی لکھت پر دھیان دے آپ نے کیا پڑھا میرے سوامی ہیم لیٹ نے جواب دیا سب 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 یا ایک پر پر سمجھ سب 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 پی سب لگ اس بات کا اندازہ نہیں لگا پاتے کی مہت پون بھاو کو سپاٹ طریقے سے ورکت کرنے سے اس کا پروہ نسٹ ہو جاتا ہے لہٰذا مہتپون بھاو کو دردتا سے پرستوط کرنا آورشک ہوتا ہے ایسی پرستوطی وقتہ اور درسک دونوں کے لیے کسٹ دائی ہوتی ہے اس لہٰذا سے تو دوتے کو بھی واق پٹو مانا جا سکتا ہے سیکسپیر نے بڑی ستیک ادھارن کے ساتھ سمجھایا ہے کی میری سبد اوپر اڑتے ہیں ویچار سطح پر رہتے ہیں بینا سوچے بولے گئے سب سوارد تک نہیں پہنچتے لپن بکتہ ہونے کے ناتے سبدوں کو بار بار نیا جنگ دینا چاہیے اس پرکار بھاسن سے ایک رکتہ کے بادل چھٹ جاتے ہیں سبدوں کے پیچھے چھپے سوہبھاوی ہاردے تاجہ اور سہج بیچار بھاسن کی پرستوطی کو جیوانت بنا دیتے ہیں سبد ابھیبکتی کا پرینام ہوتے ہیں کارن کو پرچسائد کیے بینا پرینام تک نہیں پہنچنا چاہیے کیا آپ جانتے ہیں کہ دھیان کیسے کندرت کیا جاتا ہے کیا اپنے ویبھنے سبدوں کے دارشنیک ارثوں پر دھیان دیا ہے گوھر کریں کہ کس پرکار ایک کانچ کا ٹکڑا سوری کی کھرنوں سے ملنے والی ارجہ کو کندرت کرتا ہے کٹھوڑ سکتے ہیں کہ ایک آگر نہ ہو سکنے والے وقتی میں یا تو اچھا سکتی کی کمی ہوتی ہے یا وہ گھبرہات کی بیماری سے گرسیت ہوتا ہے یا پھر اسے اچھا سکتی کے مہدو کی جانکاری ہی نہیں ہوتی ہے ہر رکھٹی میں واتاورن کی باقی گھٹناوں سے دھیان ہٹا کر خود کو ایک آگر کرنے کی سکتی ہوتی ہے سریر کے کسی حصے میں ہونے والی پیڑا پر زیادہ دھیان کندرت کرنے سے پیڑا اور بڑھ جاتی ہے ٹینیس کے کھیل میں پرہار پر دھیان دیجئے پردرشن میں خود بخود نکھار آ جائے گا ایک آگرطہ کا ارث ہے کسی ایک چیز پر دھیان کندرت کرنا اور باقی چیزوں سے دھیان ہٹانا یدی آپ ایسا نہیں کر پا رہے ہیں تو کچھ گھڑ بڑ ہے اس کمی پر سب سے پہلے دھیان دے کمی کو صدھارنی کے بھرپور کوشش کریں نشت روپ سے سمدھان نکل آئے گا آدم سپی سے سممدھت ادھیائے کو دھیان سے پڑھیں اچھا اور ابھیاس کے دوارا اچھا سکتی کو وکشت کریں ہر قیمت پر دھیان لگائیں نشت روپ سے سفلتا حاصل ہوگی لیسن نائن بل حالاکہ یہ سادھم چوکرنا کرتا ہے ادھا سندھا سے ریتھا نہ پیدا ہونے دے اچسا حاصل کرنے کے لیے بھدر سماج کا حصہ بنے ایسا کرنے سے نیتکتہ کی بھوک پڑے گی کئی ناٹک اچھے ہونے کے باؤ جو درشکوں کو پرباوت کرنے میں ناکام صدھ ہوتے ہیں رنگ منچ کی جوان میں کہا جائے تو ایسے ناٹک ایک نشت پرباوت سے اوپر اٹھانے میں ناکام رہے ہیں دراصل ایسے ناٹکوں میں روچکتہ منورنجل اور پرشندتہ کی کمی محسوس ہوتی ہے نیسندے ایسے ناٹک تراشتی سے کم محسوس نہیں ہوتے سٹیک سبدوں میں کہیں تو ایسے ناٹکوں کے پرستوطی کرن کے لیے بہت کم تیاری کی جاتی ہے اور منچ پر بھی ابھینے میں جان ڈالنے کے خاص پریاس نہیں کیے جاتے ان ناٹکوں کا پرستوطی کرن بہتر کر دیا جائے تب بھی درشکوں پر خاص پربھاؤ نہیں پڑتا اتا ان ناٹکوں کو جلد بھلا دیا جاتا ہے بلد کیا ہے پونتہ سپسپرتیت ہونے والے سبدوں کی باریکی سے چھاندوین کی جائے تو کئی گفت ارث نکالے جا سکتے ہیں بلد کو اس ترینی میں سمیلت کیا جا سکتا ہے شروعات کرنے سے پہل آنتریک اور بہاری ستی کی بیچ کے انتر کو باریکی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں سے ایک سکتی کارن ہے تو دوسرا نتیجہ ایک سکتی واسطویک ہے اور دوسری اسوری یہ اسی پرکار نرجیو اور سجیو بل الگ الگ ہوتے ہیں بیکتی میں آنتریک سکتی کو جھٹا کر اسے پربھاؤسالی دھن سے پرستوط کرنے کی اسیم پردیبا ہوتی ہے یا کلا گندھک پوٹاس کے سمان نہیں ہوتی جس میں ویسپورٹ کے لیے باقی طاقت کا استعمال کرنا ہی پڑتا ہے وقتی کی باہری طاقت سے پربھاویت ہونے والی واسطویک سکتی انترمند سے جنم لیتی ہے یہ سننے میں مہج منوے گیانک پرتیت ہو سکتا ہے لیکن بھاسن کی کلا میں نپنتہ حاصل کرنے میں اس کا پربھاؤ بہت مہتپونسد ہوتا ہے وقتہ کے لیے مانوی سکتی اور ساریرک بل کے بیچ انتر کو سمجھنا بہت ضروری ہے ساتھ ہی اس کے واسطویک گن کو بھی گمبیلتہ سے سمجھنا چاہیے اُدھارن کے طور پر تیج آواز میں بولنا سکتی کا پرتیک نہیں ہوتا اونچا بولنے کو اکثر چلانا مانا جاتا ہے مہج گرجنی سے بھاسن کو پربھاؤسالی نہیں بنایا جا سکتا حالانکہ ایسے کچھ پل ضرور ہوتے ہیں جب بھاسن کی کیسی حصے کو تیج آواز کے جریے بہت پربھاؤسالی بنایا جا سکتا ہے بل یا دی کارن ہے تو پربھاؤ بھی ہے آنترک سکتی کا جن چار مہتپون پرگتی سیل تتوں سے ہوتا ہے سب سے پہلے بل کی اتپتی درد نشے سے ہوتی ہے بھاسن کے دوران کسی مہتپون بھاؤ کو بل دینے سے پہلے کتھن کی ستیتہ مہتو اور صحیح مطلب کا بودھ ہونا بہت چلوری ہوتا ہے درد نشے وشواس کو جنم دیتا ہے The Saturday Evening Post کے ایک لیک انگلینڈ کے ٹی آر میں ونسٹن سپینسر چرچل نے اس پسٹ اُلے کیا ہے کہ چرچل اور روزویلٹ کی کامیابی کے پیچھے پربھاؤ سالی بھاسن کی کلا سب سے بڑی وجہ رہی ہے آنترک سکتی کی مہتپون کو گہرائی سے سمجھنے کے لیے اس کے مول سدھاند کو قریب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ویکتی درد نشے کی بھاؤنا کو کیسے محسوس کرتا ہے اس کا جواب خود سوال میں چھپا ہے ویکتی اس کو محسوس کرتا ہے نشے کا احساس بھاؤناتماک تناؤک پیدا کرتا ہے تھیوڑر روزویلٹ اور بلی سنڈے کی بھاسن دیتے وقت کھیچی گئی تصویروں کا دھیان سے ادھن کیجئے بھاسن کے انت میں پہنچنے پر ان وقتاؤں کے جبڑوں میں کھیچاؤں اور تناؤں کی وجہ سے سریر میں کھیچی نسو پر دھیان دیجئے نیتیک اور ساریرک بل لگ بھگ ایک ہی طرح سے کام کرتا ہے دونوں بلوں کو درسانے میں تناؤ اور تنتو ستی کی بھونی کا ایک سمان ہوتی ہے دھنوز کے پرتنچہ کے کھیچاؤں اور پرتنچہ کھیچنے میں مانسپیشیوں کا بل درسکوں کو آکرشت کرتا ہے اسی پرکار جب وقتہ اپنی سنیوجید ستی کا پردرشن کرتا ہے تو درسکوں میں اتسکتا کی لہر پروایت ہو جاتی ہے اس سنیوجید ستی کو اجاگر کرنے کے لیے اسے ڈھیلا چھوڑنا اوشک ہوتا ہے یہی وہ ستی ہے جو درسکوں کو سترک بناتی ہے درسک وقتہ کی جبان سے برشنے والی سبدوں کی بوچار کا اتسکتا سے انتجار کرنے لگتے ہیں آکرکار یہ انسانی فطرت ہے ایک گڑڑے میں نشجے اور بھاونتمک تناؤ جیسے جذبات کو نہیں ڈالا جا سکتا یدی آپ نے بھاسن روپی چبوترے پر لکڑی کی برادے کی گردی لگانے کی سوچے تو سو بھاوک ہے کی آپ کے بھاسن کی تو سو بھاوک ہے کی آپ کے بھاسن کی فوک خود بخود نکل جائے گی نشجے اور تناؤ کی وکشت پرتیبہ سے درسکوں کے بیچ اتسا پیدا کرنے کا بھروسہ پیدا ہوتا ہے اتسا پیدا کرنے کا اس کے ابھاو میں بھاسن کمجور پڑ جاتا ہے اسے چمک تو پیدا ہو سکتی ہے لیکن یہ چمک بینہ ریڑ کی ہڈی والی جیلی مچھلی کے سمان مہت پہین ہوتی ہے جس رفتار سے آپ درسکوں پر پکڑ بناتے ہیں اسی رفتار سے آپ کا وزواز مجبوط ہوتا جاتا ہے انتتہ یدی وزواز تناؤ اور ادیسے کے مصرن سے لکش کو گتی نہیں مل رہی ہے تو اس کا پریوک نیررثک ثابت ہوتا ہے اپنی ستی کو نیرستہ میں تبدیل نہ ہونے دے اسے سکراتمہ کروپ دینے کا پریت نیرنتر چاری رکھیں کیا بل کو ارجیت کیا جا سکتا ہے ہاں اس بل کو ارجیت کرنے کی اچھا رکھنے والا وقت اکت پردیبہ کو حاصل کر سکتا ہے نمیلکیت وشلیشن کے دوارہ اس کلا پر پکڑ بنانے کے سجھاؤ دیئے گئے ہیں ویسے پر وشواس قائم کرنے تک بھاروسے کو اڈھگ رکھیں یدی ویچار جہن میں تناؤ پیدا نہیں کر پا رہا ہے تو احساس کو جگرد کرنے کی کوشش جاری رکھیں یدی ہیم درار کو لنگنا جیون رکھشا کے لیے جروری ہو جائے تو کسی پریڑنا کی آوستہ نہیں ہوتی ایسے موقع پر لگتی اپنی مانسپیسیوں میں خود بخود لچک محسوس کرنے لگتا ہے اسی پرکار بھاروسے میں نپنتہ حاصل کرنے کے لیے وقتہ پریڑنا کھوزنے کے اس طرح سے اوپر اٹھ جاتا ہے اردھات بھاروسے میں نپنتہ حاصل کرنے میں بھی اچھا سکتی اہم بھومی کا ادا کرتی ہے یا تکتھ دوہرانے یوگی ہے دکشتہ حاصل کرنے میں اچھا سکتی سروپری ہے اچھا سکتی کی لون جلائے رکھنے کے لیے درشک یا پھر آپ خود پریڑنا کا سروت بن سکتے ہیں انجن کتنا بھی اتتم ہو اندھن کے آبھاؤں میں اس سے کام نہیں لیا جا سکتا اسی پرکار ویرام سور کے اتار چڑھا اور سور کے بدلاؤں میں ابھیست بکتہ میں ارزا کا آبھاؤ پرستوطی کو اوپر بنا دیتا بھاسن میں بل پیدا کرنے کے چار مہتوپون گنوں پر بھرپور نیمترن ہونا چاہیے ویرام اس پرکار ہیں ویچار ویشے پر مجبوط پکڑ سب دو کا سٹیق چیل ایوہم پرستوطی کرن اس انک میں ان سب ویشست سب دو کا چیل اس کے جریعے ویشیان کی کلا بہت پربھاؤ سالی ہو جاتی ہے بھاسن میں بل اس تح کرنے کے لیے نیم نیم لکھت ادھارن پر دھیان دیں سٹیق سب 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 مقابلے سامانی سب زیادہ پربھاؤ سالی سدھ ہوتے ہیں باجی گیری کے مقابلے ہاتھ کی صفائی زیادہ پرشلیت سب ہے لمبے سب سب مقابلے چھوٹے سب زیادہ پرخر ہوتے ہیں سماپن کے مقابلے ختم زیادہ پرشلیت سب سنسکر کے مقابلے دیو ناگری ہندی کے سب دو کا پری اگنی کی جگہ آگ کا استعمال زیادہ پربھاؤ سالی محسوس ہوتا ہے بیعپک سب کے مقابلے نشید سب کا مہت زیادہ ہوتا ہے مدرک کی جگہ چھاپنے والا زیادہ اسپ پیدا کرتا ہے لکش ثابت کرنے والے سب نی سب دے آم طور پر بولے جانے والے سب کے مقابلے زیادہ گہرہ پربھاؤ ڈالتے ہیں اس کی سادی ہو گئی کے مقابلے آخر کار اس نے سادی کر لی سب 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 مقابلے لکش درسانے والے سب کا پربھاؤ زیادہ ہوتا ہے اس مکار انسان سے کہہ دینا کے مقابلے اس چالاک لومڑی سے کہہ دینا جیسے سب سب کرنے والے سب کے ساتھ کریں پروفیسر بیرنٹ وینڈل کے مطابط پرتشتھا وان سب سب کے ساتھ واقع کا انتھ کریں کمجور ویچاروں کے سموک گہن اوام گمبھیر ویچار پرستط کریں اس ویچارک دلنا سے آتما وشواص بڑھتا ہے بھاؤ کو زیادہ وشتار سے پرستط نہیں کرنا چاہیے چھوٹے واقع زیادہ پربھاؤ سالی ہوتے ہیں نیرث سب کو بھاسن سے چھاٹ نے کی کوش کریں تاکہ اہم سب سب پر وشیز پر دیا جا سکتا ہے لیکن کسی نے کہا ہے وش کے دلچسپ حصے پر نربھر ہونے سے پربھاؤ نہیں جمتا اس کے مول بھاؤ اس پش طور پر کی گئی وکھ اور پرستوطی کا سواندر درشکوں کو آکرشت کرنے میں زیادہ کارگر ساویت ہوتا ہے کسی ویکتی کو بل پوروک آکرشت کرنے کے مقابلے اسے موہیت کرنا زیادہ اتھم طریقہ ہے بل کا پریوں کیوں نشت ہی ان گنوں کے مجھرن سے پرستوطی کرن میں چار چاند لگ جاتے ہیں چھوٹے موٹے پرہار کی پرواہ کرنے والے وقت اکرامک سندیش دینے میں وفل ثابت ہوتے ہیں جس طرح سخت چمکیلے پتھر کو رگڑ کر چنگاری پیدا نہیں کی جا سکتی اسی لگتا ہے کہ ناٹ سیالہ میں آگ لگ گئی ہے تو جہیر طور پر درشک ہسی سے فوڈ پڑیں گے یدی اس بھاو کو چنطہ اور بخلار کے ساتھ بھکت کیا جائے تو درشک دوسری کو رونتے ہوئے باہر کے دروازے کی اور بھاگنا شروع کر دیں گے وقت کے مجاز دلی نہیں مہانو یادکار بھاسنوں کی نیو رکھی ہے دراصل ان وقت نے سبدوں کے جریے اور ویناسی ستھ کو جاہر کرنے کی ہمت دکھائی ہے عیسی مسیح کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سادھار جکتی عیسی مسیح کا پروشن بہت آنند سے سنتے تھے کیوں دراصل درسکو پر اس بات کا پروشن پڑھتا کہ آپ کی مطابق کیا صحیح ہے اور آپ کی مانتہ کیا ہے بھاسن میں درشکو کو آکرشت کرنے کی ارزہ ہونی چاہیے بولنے سے پہلے ویچار کی ستیتہ کو پرخ جانا چاہیے پھر اس ویچار کو برحم ستیتہ کی طور پر پر پرشتت کرنا چاہیے دردہ پوروک ویچار کی ستیتہ کو پرمانت کرنا چاہیے ویچاروں کی گھوشنا چنوٹی پون لہجے میں کرنی چاہیے کی دیا پیسواس کے ساتھ نہیں بول سکتے تو بہتر ہے چھپ رہیں ایک کٹر ویچار ویچار والے یو منتری میں وہ کون سی سکتی ہوتی ہے جو ہٹ تر ہونے کے باوجود درس کو پر سہیت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے میرے دوستوں جو میں آپ کو مانتا بھی ہوں کرتا بھی کے ناتی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پشتہ تاب پاپ کو دھونے کا سہی مارگ ہے پشتہ تاب سے پوری طرح دھون جاتے ہیں ساتھ ستے کے مارگ کی جانکاری ملتی ہے لیکن اس سے بڑی سچائی یہ ہے کہ میں بھی آپ کو یہی سچھا دینے لگوں گا تو سبھی لوگ پشتہ کا مارگ اپنا لیں گے پھر یہاں کوئی نہیں بچے گا پر بھاو سالی بھاسن میں ایک یوگ سے سممدھد درشن پرستط کرنا چاہیے آج کے دور میں اتصاہین اور بیمن سے پرستط کیے گئے بھاسن کو کوئی نہیں سننا چاہتا آج کی یوگ میں سماز دنیا پھر کی جانکاری ناٹک دیکھتے سمیں کہانی سے اپنا دھیان پوری طرح سے ہٹا لیجئے اور پرستوط کرن کی تقنیق ایوام کلاکاروں کے ابھنے پر دھیان کندرت کیجئے ناٹک کے انت میں ابھنے میں اکرشن ایوام پربلتہ کا انوہ ہوگا اس ادھیائے میں یہی پرستوط کرنے کی کوشش کی گئی ہے درسل پون روپ سے سون یو جی نینتر اور کوملتہ سے کیا گیا بل پری درسکو کے من پر امیر چھاپ چھوڑنے کا کام کرتا ہے بل کا پری کب کیا جائے درسک اور چور کے راج نیو سمان ہوتے ہیں درسکو کو جبرجستی محیط نہیں میں سے کسی ایک کنارے پر ہوتی ہے ان میں سے کسی ایک کنارے یعنی بل یا سانتی کو بھاسن کا آدھار نہیں بنائے جا سکتا ان دونوں بھاؤں کا سٹیق استعمال کرنا چاہیے بھاؤں کے نیرنتر اتار چڑھاؤ سے درسکو کو آکرشت کرنے وارے اوزا پیدا ہوتی ہے سری یو دے کی سون دری کی در کرتی سمیں جتنا جور چیلیوں کے چہہ چہانے پھولوں کے کھلنے اور پراکرطک سندرتہ پر دینا چاہیے وہیں لوگوں کی چہل پل سور سر سر اور دور سے آتی ریلگاڑی کی گڑھ گڑھ ہٹ کا جکر بھی اسی اتسکتہ سے کیا جانا چاہیے ایسے ویکھانوں میں درسکو کی سوچ کو کھلنے کا بھرپور موقع دیں یاد رکھیں کئی دماغی تیجوریوں کی چاوی کھو چکی ہوتی ہے ان تیجوریوں کو کھلنے کا پریاز کریں جب میں اس بھاو کو سمجھانے کی کوشش کرتے میں لکھ رہا تھا نشی تروپ سے اسی سمجھ کہیں کوئی ٹھیکے دار کسی عمارت کے لئے جمین ایک سار کرنے کی منصہ سے پہاڑیوں کو باروط سے اڑھا رہا ہوگا ارثات کارے میں وشواس رکھنے والے ویکتی کو باروط سے نہیں گھبرانا چاہیے بھاسن کے اور پرابہ سالی پرستوتی کرن کی وجہ سے بہت سے بیار اور پریپ کو ایو بڑھا چلا کر پیس کیے گئے محسوس ہوتے ہے لیکن دلچسپ ہے کہ درشکوں کا دھیان کھیچنے میں یا ویدی کارگر سدھ ہوتی ہے اتھا دھیان رکھے کہ بھاسن تیار کرتے وقت ہلکی وچاروں کو کمجور کڑی نہ بن دے ایسی ستھی میں درشک بھاسن کے لچیلی پن کو بھاپ لیتے ہیں ایک پرتی یگتہ کے دورہ گریز کے مہان مورتی کار فیڈی یا مورتی کے باہرے کناروں پر لاپروہی سے گاڑی رکھا کھیچی اس لاپروہی فیڈی کے دورہ مورتی کے چاروں اوٹ کھیچی گئی گاڑی ریکھ جیدہ آکرشت صدھ ہوئی اس طرف فیڈی آس کی مورتی سے سممدھت سبھی سنکھ اور آلوش نائے سوہ بھاوک روپ سے پر سنسا میں پریورتیت ہو گئی اس طرف بھاسن کے دھانچے کو تیار کرتے سمیہ بھی کیول بل دینے یوگی پہلو پر ہی ویشیج دھرن دینا چاہیے پرستوطی کرن کے انداز میں یدی آپ آکرمک رویہ کو پسند نہیں کرتے تو جیسا کی وینڈل فیلپس نے کہا ہے اس ستھتی میں بل کے دوارہ بھاسن میں سہس پر بھاو ڈالنے کی کوشش کریں ویشاروں کو سانس لینے اور سبدوں کو جیون دینے کا پریاز کریں بی ریل کے انسار پرتیک واقعی کو ویدیو بزلی کے کھلونے کی طرف جھٹکا اور چنگاری پیدا کرنے یوگی بنائیں بھاسر میں موجود مہترپون بھاو کو وشیس بل دینے کا پریاز نیرنتر جاری رکھیں لیسن تین بھاو ڈالنہ جوس جوس وہ گوپین یہ ساندرے سے بھرپور سکتی ہے جو پرتیبہ سالی وقتی کے آس پاس منڈ راتی ہے یدی آپ گھگیانی کو کی ٹولی کو تکلی کے خوبصورت پنکھو پر موجود نسو کے جال اور سڑکو کی سنرشنا جیسے ویسے پر سمبود کر رہے ہیں تو سو بھاوی کروپ سے ایسا ویسے وقت اور درسکوں میں اتصاہ کی امنگ پیدا نہیں کر سکتا یہ سبھی ویچار کرنے یوگی ویسے ہوتے ہیں لیکن بال سرم جیسی کوریتی کو ختم کرنے کی محیم یا سو تندرطہ کے لئے ہتھیار اٹھانی جیسے ویسے پر دیئے گئے بھاشن جاہیر طور پر درسکوں میں جاگرتی اور اتیجنا کی لہر پیدا کرتے ہیں ہم آرام دائیک گدو پر سوتے ہیں دھنڈی دنوں میں ہیٹر پر ہاتھ تاپتے ہیں سوا دیش بینجن کھاتے ہیں اور ویپریت لنگ کی اور آکرشت ہوتے ہیں اس آکرشن کے پیچھے سکھ سو ویدھاؤں کو سہی ٹھہرانا اچھی ترک نہیں ہو سکتا اس سو بھاؤں کے موکھے وجہیں آرام کے پرتی جھکا ہوتی ہے ہماری بھاؤنائیں کھانے کے پرتی ہماری اچھا اور شاماجک ویوہار کا طریقہ نردھارد کرتی ہے انسان بھاؤناطم پرانی ہے لہٰذا کسل وقتہ بننے کے لئے درسکو کی بھاؤناؤں کو قریب سے چھونا جروری ہوتا ہے افریقی مول کی گریب ماتاؤں نے نیلامی میں اپنے بچوں کو گلام کے طور پر بکتے دیکھا ہے اس تراثنی سے ترست ماتاؤں نے سیس امریکی وقتہوں کے مقابلے درسکو کے دل کو زیادہ قریب سے چھو ہے نیسند ان ماتاؤں کو بھاؤن کے نیاموں کی کوئی جانکاری نہیں تھی لیکن ان کے پاس نیاموں سے بڑھ کر کچھ تھا مات رتو کی بھاؤنا ایوہم کرونا کرو میں بدلاؤ اور ڈاک ویوستہ میں سدھار سے سممدھت ویشیو پر خاص بھاسن نہیں دیے جا سکے ہیں یادکار بھاسن سدیو بھاؤنا وں نے کبھی نہ بھولائے جانے والے بھاسن دیا تھا بھاسن کے دوران ایمانداری اور بھاؤکتہ سے سرابور ہو کر پیٹرک نے کہا تھا کی یا تو مجھے آجادی دو یا پھر موت بھاسن کی اس پنگتی کو کبھی نہیں بھولائے جا سکتا جونس کا پرباؤ راز نیتی پارٹیاں کرائے پر گانے بجانے والی کی ٹھولیاں بلاتی ہے ٹھولیاں پیٹنے کے لیے نگت انام دیتی ہے افسوس کی اس کارے کو ترک سنگت بھی ٹھہرائے جاتا ہے راز ندیق پارٹیوں کی مانی تو ایسا کرنے سے جنتہ کے اتصال کو آسانی سے ووٹوں میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اس ترک ستیتہ کا آقلن نہیں کیا جا سکتا لیکن اس بات میں دو رائے نہیں ہے کہ سنگرمن کے سمان اتصال کی پرورتی تیجی سے فیلنے کی ہوتی ہے گھڑی بنانے والی ایک کمپنی نے گھڑی کی دو قسموں کو دو الگ الگ بیشنے کا راستہ آج میا پہلے ویجی 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 اور گھڑی کے لمبے سمیہ تک ٹکاؤ رہنے کا بھروسہ پردرشت کیا گیا دوسرے ویجی 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 گھر کرنے لائک گھڑی جیسی پنچ لائٹ کے جری گھڑی کھر خریدنے سے سمبندیت گھورو کا رکھیان کیا گیا ویجی پن کا دوسرا طریقہ بہت پسند کیا گیا اور پہلے کے مقابلے دوسرے موڈل کے گھڑیاں کے بکری دگ نہیں رہی انتہین اداحنوں کے جریے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ انسان ایک بھاونات مک پرانی ہے ایک پر بھاو پہلو سب سے اہم ہوتا ہے انہوں نے بڑی چطرائی سے واق پٹوتا کے بارے میں کہا ہے دکھاؤٹی اتصہ گمبیر بھاو ویجیان میں نپون روچکتا کی کیول کلپنا کی جا سکتی ہے اسے پون روپ سے حاصل نہیں کیا جا سکتا یا کیول تب ہاصل ہوتی ہے جب حاصل ہو جائے یا جمین سے نکلنے والے فوارے کے سمان ہے پہاڑوں کے مکھ سے نکلنے والے لاوہ کے سمان ہے جو کیول پراکرتک سکتی سے ہی باہر نکلتے ہیں ویدیالے میں سکھائے جانے والے نجاکت سے بھرے بھاسن کے طور طریقی اس وقت کام نہیں آتے جب بیوی بچوں کے بھاگے اور دیش کی ناجوک اس تھیتی کو صدھارنے کے لئے بھاسن دیا جائے ایسے موقعے پر سب ستہین ہو جاتے ہیں اور واق پٹوطہ کہاں سرنے چلی جاتی ہے ایسے موقعوں پر یوگی سے یوگی وقت کی چھمتہ چھین ہو جاتی ہے اتہ کہا جا سکتا ہے واق پٹوطہ دیش بھکتی اور آتمن نشتہ کا ایک روپ ہے ایسی واق پٹوطہ بولنے کی باقی نپنتاؤں کے مقابلے جیادہ پر 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 کریا ہے ایک پربھاؤ سالی سرسٹ اور اتہ پر کریا ایک بار کھانا کھانے کے بعد ایک لکھک گاؤں کی سڑکوں پر ٹھلنے کے لئے نکلا راستی میں اس نے ایک دھونگی کو بولتے ہوئے سنا امرشن کی ہر وقتی سے کچھ سیکھ نینی کی سلاح کو مانتے ہوئے لکھک رکھ گیا اور اس دھونگی کی بات کو دھیان سے سننے لگا وہ وقتی بال مجبوط کرنے کی دوا بیچ رہا تھا اور دوا کر رہا تھا کہ اس نے اس دوا کے خوج اریجونا میں کی ہے اس نے اپنے سر سے ٹوپ ہٹاتے ہوئی دوا کے سکراتمک اثر کا وکھان دیا دوا سے مود ہو کر ثابت کیا کہ دوا ہانی کارک نہیں ہے اس کے بعد دوا کے فائدوں کا بھرپور ورکھان کچھ اس طرح سے کیا کہ خریداروں کی لائن لگ گئی دوا بیشنے کے بعد اس جال ساز نے بڑی وشواس کے ساتھ یا سمجھانے کی کوشش کی کہ محلاؤں ہوتا ہے پورو موٹے تلوے کے جوتے پہنتے ہیں اور بالوں کو پوسک تتو سے ونچت رکھتے ہیں اس جال ساز کے پاس اس سمجھ بڑی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی ہے کار لائل نے کہا ہے اتحاس کے پنیوں میں سامل مہان نمہیں کیول اور کیول جو سو اتصا کا پرینام ہے اتصا کی بھاونہ چیچک کے سنکرمن کی طرف فیلتی ہے اولیور کروم ویل نے کہا ہے اتنی اونچے کبھی اتار وں کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے خود کو بچوں جیسا محسوس کرنے والا چترکار ہی بچوں کے ویبھن نبھاؤں کو چتر کے دوارہ پرکٹ کر سکتا ہے میں رگستان میں رہنے والے ایک ایسے چترکار کو جانتا ہوں جس نے چٹان کا چتر بنانے سے پہلے اس کی بھوگولک ویسستاؤں کے بارے میں جانکاری حاصل کی اور اس کے دوارہ بنائے گئے چتر ویس پرسد ہوا کسی کٹھن کردار کا ابھینے کرنے کے لئے سارا برناڈ اُس دن سام چار بجے کے بعد نہ کسی سے ملتی تھی اور نہ ہی بات چیت کرتی تھی اس خود کو کردار میں ڈوبوئے رکھتے تھے ایک مہان کرتی دیوائن کومیڈی لکھنے سے پہلے دانتی اپنی پریمی کا فلورنس سے لمبے سمیہ تک دور رہے جنگلوں میں ٹھکانہ بنایا گفاؤں میں جیون بیتایا اور کئی بار گخماری کے کگار تک پہنچے اس سمدر تٹ سے اکتے سوری کے سوندر اور مہمہ کا ورنن کیا وینڈل فلیپس کے واقعے دل و دماغ پر بہت گہرہ اثر ڈالتی ہیں کیونکہ فلیپس نے پچاس لاکھ گلاموں کے دکھ درد کو قریب سے محسوس کیا تھا بھاسہ میں احساس پیدا کرنے کا بس یہی اکمات راستہ ہے بولتے سمیں ویسے کو دل سے محسوس کریں اور باقی سب بھول جائیں آپ جس احساس کا ورنن کرنا چاہتے ہیں اس کی کردار میں پون روپ سے اتر جائیں آپ جس ادیس کی وقالت کر رہے ہو اسے وستروں کی طرح دھرن کر لیں اس میں کی جانے والی بھاؤنا نیجی بھاؤنا جیسے پرتیت کی جا سکتی ہے ایسا کرنے سے ویسے کا احساس سمہیت ہو جاتا ہے اور اتر سا واسطوک ایوام سنکرام روپ دھارن کر لیتا ہے اس پرکریا کو مہت صلاح کے طور پر نہیں لینا چاہیے اسے محسوس کرنا چاہیے ویخیان کا انداز وقتہ بھی بھاؤنا وں کے اُبال کو درسکو کے سامنے پروش دیتا ہے بھاسن میں واسطوک احساس دھانسے میں موجود خون اور ہڈی کے سمان ہوتا ہے جسے نہ تو بڑھایا جا سکتا ہے اور نہ ہی گھٹا یا جا سکتا ہے ایک وقتہ میں مانو سو بھاؤ سے سم مندھت کرونا کا بھاؤ جور جبرجستی سے پیدا نہیں کیا جا سکتا اس کا وکاس سویم ہوتا ہے وکٹر ہیوگو کی آتمکتہ لکھنے والے لکھک نے ہیوگو کی اتھا دھارمک بھاؤناوں کو لکھن کلا کی مہانتہ کا آدھار بتایا ہے حالی میں کارلی ویکنی کے سمپادک کو لگو کتھا لکھنے کی کلا پر بولتے ہوئے سنا گیا بھاؤن کے دوران انہوں نے بار بار مانو تا کے پرطی اس لئے بھاؤنا پر جور دیا لیکن نیجی سوارت حاصل کرنے کے لئے دیئے گئے کچھ یادگار بھاؤن پاپ کی بنیادی نیتی سوارت کی زمین پر کھو دی جاتی ہے مہان دھرم اور دارش نیرنتر اس ستی کا ستی پر کرتے آئے ہیں واسطوک سانو بھوٹی اور سنی سبھارا ویکتت وحی مانو تا کی بھاؤن میں جاگرتی پیدا کرنے یوگ بھاسن پرست کر کر سکتا ہے جیسا کہ ویب سٹر نے کہا سہانو بھوٹی اور اس درسانے کا ڈھوم کسی کام نہیں آتا اس نیم کو سفلت پوروک نہیں کیا جا سکتا پر کرتی نے واسطوک کو ویشیس ارجا پردان کی ہے بھاسن دیتے سمیں سبدو اور بھاؤناؤں میں تالمیل ہونا چاہیے بینا بھاؤنہ کے پرستط کیے گئے واقعوں میں احساس کی کمی جھلک ہی جاتی ہے ادھورے من سے پیز کیے گئے ادھاسین ویشیان کے لیے سماج میں کوئی جگہ نہیں ہوتی واق پٹوطہ کا سب سے اہم سروت ہے ایمانداری کارلائن نے صحیح کہا ہے میرابیو نیپولین برنز اور کرومویل میں سے کوئی ویشیش یوگتہ کا دھنی نہیں تھا لیکن ان سبھی ویکٹیوں میں درد نشہ سرو پری تھا اور میری نظر میں ایسا ہی ویکٹی سچا ایمان گمبھیر ہوتا ہے مہان ایمان واسطوی گمبھیرتہ سے نائک کا ادھے ہوتا مہان ویکٹی لکش کے لیے استعمال کی جانے والی گمبھیلتہ اور لگن کا ویکھان نہیں کر سکتا اصل میں اس کے بارے میں ویچار تک نہیں کیا جا سکتا ہے لیسن 11 سبد کوس میں ان لیٹن سبدوں پر دھیان دیجئے جن میں فلو کا پریو گ ہوتا ہے ایسے سبت سانکیت بھاو پردرشت کرتے ہیں پہلے پہل آسان اور عام استعمال میں لیے جانے والی سبدوں میں پرواہ محسوس ہوتا ہے بھاسن کے دوران سبدوں کا پرواہ تیج کرنا آسان نہیں ہوتا اس کے لیے نیرنتر ابھیاس اور بھاسن کے دوران ہونے والی گلتیوں کو صدھار موجود پیدائی سے گن ویشی اس مہت پر رکھتے ہیں لیکن جن سے پراب گنوں کو نکھارنے کے لیے ابھیاس کی آوش ہوتی ہے ابھیاس کے دورہ ان گنوں کو بھی حاصل کیا جا سکتا ہے جو بیکتی تمہیں پراکرتک روپ سے موجود نہیں ہوتے یا ادھارن پریرنا دائق ہو سکتا ہے سید حضرت موسی کی طرح آپ کو بھی غلط فہمی ہو کی آپ میں تت پرطہ کی یوگتہ نہیں ہے اگر آپ حضرت موسی کی کہانی سن چاہتے ہیں تو میں ڈسکرپسن میں لنک ڈال دوں گا آپ وہاں سے جا کے ان کی کہانی سن سکتے ہیں کیا یہ سوچنا بند کیا جا سکتا ہے کہ ہم تت پر وقت نہیں ہیں کسی کارے کے لئے تت پرطہ کا مطلب ہے بہتر تیاری سے سجد ہونا اور وہ لوگ سدہ تیار رہتے ہیں جو کارے کو انجام دینے کے لئے بہتر تیاری کرتے ہیں انگلیوں کے فورتی سے چلانے کا ابھیاز تابرتوڑ گولیاں چلانے میں سکشم بندوق سے زیادہ مہتپون ہوتا ہے بہتر میں بہاو کی کلاب دو مہتپون عوستہوں کے سیدھے انپات میں ہوتی ہے بہتر کی ویسے اور بولنے کے انداج کا پون گیان ہونا چاہیے اس پرکار بہاو پیدا کرنے ان آکرشک پستوطی کرن میں ابھیاز کے بھونکہ کے ساتھ کچھ اور مہتپون پہلو بھی ہوتے ہیں ویچاروں کو کرموت طریقے سے پیس کرنا سبدوں کا سٹیق چین سہج بکھیان سہی سمی پر ویرام آتم چیتنا اور کچھ انی ویسے شتاؤں کا ورنن اس ادھیائے میں نہیں تو سکاؤ بھاو تیجک ویچاروں کا گھن آکلن اور جیون کے سنگھرسوں سے جوزنے کا ساحس نپنتہ حاصل کرنے کے مہتپون مادھیم ہے سو سنگھت دیماغ ویعاپک انبھاؤ اور سمویدن سیلتا رکھنے والے ویکتی کتابوں کے مقابلے ان گنوں سے زیادہ سیکھتا ہے ویشے سے سممدھت اچیت جانکاری واتاورن سے حاصل کیے گئے گھن انبھاؤ اور اچھی سنگھتی سے ملے مہتپون سو جیسے گنوں کے مصرن کو اتنم تیاری مانا جاتا ہے اچھی سنگھتی ایوام اتنم ویچاروں سے آدرش سوچ وکسیت ہوتی ہے مطروں کی بھی شنپون بھاسن سہلی پرستود کرنے والا ویکتی ہی آدرش وکتہ بن سکتا ہے اتب ویچاروں کو سٹیق سبدوں کے مادھیم سے ویکت کریں وکتہ بھی اپنے بھاسن سے اتنا ہی سیکھتا ہے جتنا درسک کبھی کبھی بولنے سے پہلے وکتہ ویسے کی کم ہی امید رکھتے ہیں دوستان وارت اللہ کے جریے مان سکتہ اور ویکتی بہا وکتہ ہوتا ہے لونگ فیلو نے کہا ہے کسی جانی ویکتی کے ساتھ کی گئی چرچہ دس سال تک حاصل کیے گئے کتاب جان سے زیادہ کارگر صد ہوتا ہے اور ہومز نے بڑے مہان بھاسن کی تیاری کی لئے کرنا چاہیے نیسند یا ایک مہان ویچار ہے اور اس ویچار کو وشتار سے پرستود کرنے کے لئے ایک الگ ادھائی کی ضرورت پڑے گی اب یعظ جانکاری کو سنگٹھد کر اسے نشیت روپ دینے کو سمپون تیاری نہیں ماننا چاہیے اب یعظ کے بینا تیاری سمپون نہیں ہو سکتی ارثہ جانکاری کے انصار بھاسن کا اب یعظ کرنا بہت آوشک ہوتا ہے اس زدھانت کے آدھار پر کی گئی تیاری اور اب یعظ کا اثر نشیت سمیہ کے بعد ہی محسوس ہوتا ہے لہٰجا شروعات ی درش کو اور وقت کے بیچ ایک دوسرے کے بھاو سمجھ نے کی اسیم سکتی ہوتی ہے وقت دوارہ سنکیتوں کے مادھیم سے پرستط کیے گئے ویچاروں کو درش آسانی سے سمجھ لیتے ہیں بھاسن دیتے سمیں کیول ویسے پر دھیان کندرت رکھیں یہ سلا تھوڑے میں سوچیں ایک کاغرطہ کیول سندیز کے مہت پر ہونی چاہیے حالانکہ اوچیتن میں تقنیقی پہلو پر ویچاروں کا بھٹکا ہوتا رہتا ہے لیکن اس سے بھاسن پر پر نہیں پڑتا دراصل ایک نپون وقت سمیں کے ساتھ اس کلا میں ابھی ہ سور بدلنے کی کلا اتنی ہی نپون ہونی چاہیے جتنا واسطوک ہاؤ بھاؤ سور اور سور بدلنے کا انداز ہوتا ہے بھاسن کے دوران واقعوں کا بھاؤ کیسا ہے بس اتنا ویچار ہی بھاؤ کو بگاڑ دیتا ہے آتن ویسواص سے سممندھت سرواتی ادھیائے کا دھیان کر اس کی نردیش کو یاد کیجئے سلا ہے کہ سدھانتوں کو یاد کیے بینا بولنی کی کلا کو سمجھ یہ ضروری نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا کہ سبد کے صحیح اچارن کے لیے آپ بھاسن کے بیچ میں سوچنا شروع کر دیں حقیقت یہ ہے کہ گ کھ کے کرم کرم کے مقابلے یاد کرنا مسکل ہوتا ہے دراصل بچپن سے ہی بیکتی کھ کے کرم کے لیے ابھی ست ہوتا ہے بھاسن کلا میں نپن ہونے کے لیے سبدوں کا سہی اچارن دنچاریا کے کام کاجو جیسا آسان ہونا چاہیے ایک نو سیکھے کے لیے پیانو بجانے کے لیے اونگلیاں خود بخود سٹیق سور پر پانی کی طرح تیارنے لگتی ہے اسی پرکار شروعاتی دور میں بولتے وقت ہچکی جہت جرور ہوتی ہے ایک نئے تیراغ کی طرح بھے کا بھی آبھاس ہوگا لیکن نیرنتر ڈٹی رہنے سے سفلتا جرور ملتی ہے جاتا ہے لیکن اس کے لیے کڑی مہنت کی ضرورت ہوتی ہے مہنت سے کون سی چیز حاصل نہیں کی جا سکتی کڑی مہنت لکش حاصل کرنے کا اکمات راستہ ہے کڑی مہنت سے حاصل کی گئی سفلتہ سب سے زیادہ سنتوش جنک ہوتی ہے یادکار بھاسن کے لیے سوچے کے ویچار اور کڑے ابھیاز کا فل اتی سوا دست ہوتا ہے لیسن ٹو سور لونگ فیلو نے کہا ہے اوہ اس آواز میں کچھ ایسا ہے جو میرے انترمن کے گہرائی تک پہنچتا ہے دلندن ٹائمز کے ایک پربھاؤ سالی آلوچک نے کہا تھا کہ ابhinے میں بولنے کی کلہ کا نبی فیسدی یوگدان ہوتا ہے بھاسن کے سندیج کو الگ کر دیا جائے تو سرب جن کے سموخ بولنے کی کلہ پر بھی یا صدحان پون روپ سے لاغو ہوتا ہے ساندار آواز اور سر کا سٹیق بدلاؤ درشکوں کو اتصحید کرنے کا کارے کرتی ہے اس پرتیبھا کے ساتھ مہان بیچاروں کا مصرن یاد گار بھاسن کے بنیاد رکھتا ہے لیکن یہ بھی ماننا غلط ہوگا کی کی ساندار آواز کسی وقتی کو مہان بھیکتہ بنا سکتی ہے اس کے لئے وقتہ کا سو بھائو اور انی پرتیبھاؤ کا بھی سمان مہتو ہوتا ہے گھن اون سسیل آواز کا ابھیاز کرنے والی پروفیسر گلیڈ سٹون نے کہا ہے سو پیسی ور گائکوں کی بھیل میں سے نبی گائک سامان اسطر سے اوپر نہیں اٹھ پاتے دراصل عام طور پر گائک ابھیاز سے کتراتے ہیں یا اس کے مہتو کو نہیں سمجھ باتے اس کتھن پر ویچار کرنا بہت ضروری ہے ساندار آواز کے لیے تین آدھار بود گنوں کا ہونا بہت ضروری ہے پہلا سرلتا سوریلی آواز کا راہ سے ستھلتا میں چھپا ہوتا ہے ستھلتا سے سرلتا کا جنم ہوتا ہے آواز پیدا کرنے والی ترنگ تناؤ پون مانسپیشیوں کے مقابلے تناؤ موقت مانسپیشیوں سے ٹکرا کر زیادہ مدھرسور پیدا کرتی ہے اس ویدھی کو خود پر آج مانسپیشیوں درساتے وقت چہرے ایوہ مکنٹ کی مانسپیشیوں کو سکیورتی ہوئے بولیے میں تم سے نفرت کرتا ہوں اس کے بعد سانت ہو جائیں اور ہردے میں پریم کی بھاونا جگہ تے بولیے میں تم سے پیار کرتا ہوں دونوں انداج میں بھینیتہ آسانی سے محسوس کی جا سکتی ہے آواز سے جوڑی کسرک کا ابھیاز کرتے وقت اور بولتے وقت سور پر دباؤ نہ ڈالیں آواز بہت نہ جگ ہوتی ہے اس کے ساتھ سکتی سے پیس نہیں آنا چاہیے جب ارجستی آواز اتپن کرنے کی کوشش نہ کریں اس سویم اتپن ہونے دے آواز کو سہستہ سے اتپن ہونے دے اس پر رکھے سب بوجھ کو ہلکا کرنے کا پریاس کریں بھاسن دیتے وقت کنٹ پر تناو نہیں ہونا چاہیے یہی کارن ہے کہ مان سپیس کو سکوڑنے سے پر ہیز رکھنے کی سلاح دی جاتی ہے کنٹ کو آواز کے لیے چمنی کی طرح کرنا چاہیے جاہیر ہے کہ اوپرا کرتک سکڑن چمنی کو اسی پر کار خراب کر دیتی ہے جس تناو سے گرست کنٹ اس کا سب سے آسان راستہ ہے سانت ہونے کی اچھا اپنے ہاتھوں کو کندے کی سیدھ میں کھڑا کریں اور اچانک ہاتھ کو کھڑا رکھنے کی سکتی چھوڑ دیں تتھا ہاتھوں کو نیچے گرنے دیں اسی طرح کنٹ کی مان سپیسیوں کو سر اور گردن ڈھیل کا پریयوگ نہ کریں اور سیر کو بلکل ڈھیلا چھوڑے رکھیں گردن کو ستھر رہنے دیں اور شریر کے نیچلے حصے کے ساتھ خود بخود گھومنے دیں سیر کو چھاتی پر گرنے دیں پھر سیر کو اٹھائیں اور جبڑی کو جھولنے دیں جبڑی کو اس سمیے سیار ہو جائیں گی اور سور بینا کسی بادھا کے نکلنے لگے گا اسی پرکار ہوتھو کو بھی لچیلہ بنانے کا ابھیحاظ کرنا چاہیے ہوتھو کے جریے بھی سپسٹ اور مدھر سور اتپن کرنے میں سہایتہ ملتی ہے ہوتھو میں لچیلی پن کے لیے مو ایو میں میں کا بار بار اچارن کریں مو بولتے وقت ہوتھو کو او کشور پیدا کرنے جیسا گول بنائیں میں بولتے وقت ہوتھو کو اس طرح پھیلائیں جیسا کی ہستے وقت کیا جاتا ہے اس ابھیحاظ کو بار بار کریں اور ہوتھو کو کشرت کرنے کا زیادہ سے زیادہ وقت دیں اس اس ابھیحاظ پر نکنتہ حاصل کرنے کے بعد نمی لکھت ابھیحاظ ہوتھو میں لجک پیدا کرنے کے لئے بہت کاغر ثابت ہوگی میں اپسے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ اس بک سے بہتر پرنام چاہتے ہیں تو پلیز آپ اس بک کو خرید لیجئے آپ آوڈیو سن سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس بک ہوگا تو آپ یہ جو پریکٹس دیا گیا ہے ہوتھو کا یا آواج کا اسے آپ بہت بہترین طریقے سے کر پائیں گے اس ابھیحاظ اس ابھیحاظ کو کرتے وقت دھیان رکھے کی سانس بھرنے کے بعد آواج کو گلے کی جگہ پیٹ سے نکالا جائے جس طرح کمر کے بل لیٹ کر آسانی سے سانس لی جاتی ہے اس طرح سانس لینے کا ابھیحاظ کریں ابھیحاظ کے دوران آپ کو محسوس ہوگا کہ سانس لینے اور آواج پیدا کرنے کے کریہ میں پیٹ کے اس بھونکہ ہوتی ہے یہ سانس لینے کی پرکرطی سٹیق پرکریا ہے سانس لینے کی اس پرکریا کو دھیرے دھیرے عادت میں سامل کریں یقین مانی ایک سمیہ بعد کنٹ کی مانسپیسیوں کو آرام دینے کا ابھیاس ہو جائے گا دوسرا سپسٹ یدی کنٹ کی مانسپیسیاں کمجور ایون سنکیر نے سور نکلنے کا راستہ آنسک روپ سے بند ہے اور مو آدھا ہی کھل پاتا ہے تو سپسٹ اور پربحو سالی سور کی کلپ نا کیسے کی جا سکتی ہے آواز تھرنگو کی سرنکھلا سے اتپن ہوتی ہے اور یدی آپ اپنے مو کو قید میں تبدیل کر دیں گے جبڑی اور ہٹھو کو کسکر دبائی رکھیں گے تو کنٹ سے سور کا نکل نا بہت مشکل ہو جائے گا ایسے میں یدی آواز نکلے گی بھی تو اس میں مدھورتہ ایون پربھاو کا ابھا ہوگا بولتے سمیں مو کو بڑا کھولیں کنٹ کو تناؤ مکت رکھیں اور سور کو سو بھاوک روپ سے آسانی کے ساتھ نکلنے دے اپنے مو کو اباسی لینے کے جگہ بولنے کے لیے کھولیے بولتے سمیں سو مدھد انگ سو ست ہے تو لگتار ابھیاز کے جریے سور کو مدھور بنانے کی کوشش کرتے رہیے سفلتہ جرور ملے گی سور میں کمی کے کئی اور کارن بھی ہو سکتے ہیں گلے میں سجن یا پھر ناک کی ہڈی بڑی ہونے کی وجہ سے بھی آواز ساف طور پر نہیں نکل پاتی ہے یدی ایسا ہے تو ڈاکٹر سے سلا جرور لینی چاہیے سور پیدا کرنے میں گلے اور پیٹ کے ساتھ ناک کی بھی اہم بھومی کا ہوتی ہے جیسا کہ ہم کہتے ہیں ناک کے جریے بول نا درشل اس کا مطلب حقیقت میں ناک سے بول نا لاؤ خود بخود محسوس ہو جائے گا یدی آپ ناک کی ہڈی بڑھ میں یا پھر سوزن کی سکھایت سے پریسان ہے تو نشینت ہو جائیے ایک چھوٹی سے آپ ریشن سے اس سمجھے سے چھوٹکارا پایا جا سکتا ہے اسی پرکار بھاسن دینے کے لیے فیفروں کا سوست ہونا بھی بہت ضروری ہوتا ہے جاہی رہ کے جلدی تھکنے والا رکھتی اچھا وقت نہیں بن سکتا تیسرا تت پرتا گلے میں گھڑتی ہوئی آواج بہت ادا سیم اور پربہ حسالی محسوس ہوتی ہے سور بینا کسی دباؤ کے پیدا ہونا چاہیے آپ کو یاد ہوگا سب سے پہلا سدھانت سرل ہے سور کو باہر کے اور نکلتا محسوس کیجئے ایسا مانیے کہ سور باہر کے اور نکل رہا ہے اسے سرلتا سے پہنے دیجئے سور کو باہر نکلتا محسوس کرنے کے لئے ایک لمبی سانس لیجئے اور ہوتوں کو فیلا کر آہ کا سور پیدا کیجئے اس سور کو پیدا کرنے کے لئے اتپن ترنگوں کے پرواہ کو اگلے داتوں کے ساتھ ٹکراتا محسوس کیجئے اس کا سمویدن اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ سید پہلی بار بھی تو آپ اسے محسوس نہیں کر سکے لیکن ابھیاس کے ساتھ یا سمویدنہ محسوس ہونے لگیں گی سور کے باہر نکلنے کی کلا اداس بھاری اور آپ روح سالی سور کو ابھیاس کے ساتھ مدھر بنا دے گی ہوتھو کو بند کیجئے اور جیسے گنگن ہٹ کیجئے کیا یا سور پیدا کرتے وقت ہوتھو میں ترنگوں سے اتپن کمپن محسوس ہوتا ہے چہرے کے سامنے اپنی ہتھیلی رکھیں اور جور سے بج کی آواز نکال لئے کیا آپ باہر مکلنے والی ترنگوں کو ہتھیلی سے ٹکراتا محسوس کر رہے ہیں یدی نہیں تو ابھیاس کیجئے یاد رکھیں سور کو باہر دھکیل نہ ہی ایک ماتر ودھی ہے اسے باہر دھکیلنے کا نیرندر ابھیاس کیجئے سور کو تھامنے کی کلہ کا وکاس دوری تک آواز پہنچنے کے لئے کیول چلنانا کافی نہیں ہوتا ہے اس کے لئے سبدوں کی سپسٹتا بہت اوشک ہوتی ہے منچ کے سامنے درشکوں کے پہلی دوسری پنکتی تک منچ پر لہراتے کاغج کی کھڑ 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 تک پہنچ جاتی ہے یدی سوار میں سپسٹتا ہے تو یقینا سنا اور سمجھا بھی جائے گا حالانکہ اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بھاسن آخری کتار میں بیٹھے درشکوں کو بھی سنائی کریں یا دور بیٹھے درشکوں تک آواز پہنچانے کا مکھ سدھان تھے بھاسن دیتے سمیں درشکوں پر اپنی نظرے نہ ٹکائیں یا انداز نہ کیول وقتہ کے بھاسن کو اور پربہ سالی بناتا ہے بلکہ ایسا کرنے سے وقتہ کی آواز کیول ایک تیسا میں بہتی اور آواز میں زیادہ کم پن پیدا کریں ساس آواز پیدا کرنے کا ادھار ہوتی ہے جس طرح کارتوس میں بارود کی کم ماترہ گتی کی چھمتہ کو کمجور کر دیتی ہے اسی پرکار ساس کا آبھاؤ سور کو کمجور بنا دیتا ہے گہری ساس نہ کیول آواز کو اوچ کارن ہوتا ہے جب پون روپ سے سوشت وقت کی آواز میں پربلتہ کے ساتھ کونج بھی محسوس ہوتی ہے سواشت وکجان سے سممدھت سدھانتوں کے بارے میں ودوانوں میں کئی مطبید ہے لیکن ایک بندو پر سب ہی قرائے سمان ہے گہری ساس بھرنے کی آواز کی بھرنے کے بعد پولتے وقت ساس کی گھر نہ سنائی دے ایک ساس میں اتنا لمبا نہ بولے کہ دوسری ساس بھرنے کا موقع ہی نہ ملے پرکرتک میموں کے ورد انپات سے زیادہ ساس بھرنے کا ساس کے انپات سے زیادہ بولنے پر خانسی یا دھجکی جیسی سکتی ہے کئی سفل وقت ویبھرنے دیسوں کی ستھانی بھاسا کے مطابق اپنے کنٹ سے سور نکالنے کا عبیاس بہت کم سمیہ میں کر لیتے ہیں ان کٹھن پریاس کی وجل سے ایسے وقت کا لمبی ساس بھرنے کا عبیاس اور فیفروں کی سکتی کافی حد تک بڑھ جاتی ہے کڑے مقابلے باسکٹ پول اور ٹینیس جیسے کھیلوں کے دوارہ گہری سانس لینے کی ستی کو اور کالپنگ طور پر بڑھایا جا سکتا ہے یدی یہ ویدی آپ کے لیے سہج نہیں تو نم نرکت سجھاؤ پر دھیان دیں اپنی کمر کے دونوں حصوں کو ہتھیلی سے پکڑیں اپنی امیلیوں اور امیوٹھے کے مادھیم سے کمر کو جکڑیں اور فیفڑے سے ہوا تیجی سے باہر کے اور چھوڑیں گہری سانس لیں یاد رکھیں اس کریہ کا کیندر بندو سریر کا مد حصہ یعنی پیٹ ہونا چاہیے ایسا کرتے وقت کندھو کو نہ اوچ کھائیں اس کسرت کو بار بار دوہرانے کا ابھیاز کریں ویسی سگیوں نے لمبی سانس بھرنے کے گلہ کے ویبھے نے طریقوں کو اپنانے کی صلاح دی ہے خاص بات ہے کہ سب ہی طریقوں میں لمبی سانس کھیچنے اور چھوڑنے کو مسیس مہتو دیا گیا سوار میں کمپن پیدا کرنے کے لیے بھی ابھیاز سب سے اہم بھومی کا ادا کرتا ہے اپنی امگلیوں کو ہوتھو پر رکھیں اور تیجی سے اوپری نچلے ہوتھ سے ٹکرائیں ایسا کرتے وقت اپنی گلے سے آواز باہر کی اور فکے کیا آپ کو ہوتھو میں کمپن محسوس ہوا جدی نہیں تو ابھیاز کریں پرنام بہت جل سامنے آ جائے گا اس ابھیاز کو دوبارہ کریں اور ناک سے آواز کو باہر فکے ناک کے اوپری حصے کو انگوٹھے اور پہلے انگلی سے دبائیں کیا ناک میں کمپن محسوس ہو رہا ہے اپنی ہتھیلی کو اپنے سر پر رکھیں اور ناک سے نکلنے والی آواز دوبارہ نکالیں آواز کو سر سے اتپن ہوتا محسوس کریں کیا سر میں کمپن محسوس ہو رہا ہے اب ہتھیلی کو سر کے پیچھے رکھیں اور پہلی کریا کو دوبارہ اپنائیں اس کے بعد ہاتھ کو سینے پر رکھ سمان انوہو کریں سریر کے جس حصے میں آواز کے وجہ سے کمپن ہو رہا ہے اسی حصے سے آواز کو نکلتا ہوا محسوس کریں سانس کو پوری طریقے سے باہر چھوڑنے کے بعد اس پر دوھرائیں اور پورے سریر میں اتپن سرسراہت کو محسوس کرنے کی کوشش کریں سریر میں سانس خرش کرنے سور کی گنو بتا گھڑ جاتی ہے سانس پہ دھیان سے نینترن اسطح پید کریں سور اتپن کرنے کے لیے سانس کی صحیح ماترہ کا اپیوگ کریں باہر نکلنے والی سانس کے ایک ایک کترے کو اپیوگ ملائیں ایسا کرنے میں ناک میں سانس کی گھرگر سنائی پڑتی ہے سانس کو کھرچیلے سبھاؤ کے ساتھ کھیچیں لیکن باہر بہت کنجوسی کے ساتھ نکالیں سور کے لیے سلاح آواز پھٹنے کے سمیں سکتی کا بہت کم پریوگ کریں بھاسن دیتے وقت تھنڈے پانی سے پرہیج رکھیں بولنے سے بچے ایسا کرنے سے آواز کر کس ہو سکتی ہے وقت عام طور پر یہ گلتی کرتے ہیں یدی سہیسا محسوس ہو کہ آواز بہت اونچے سور پر پہنچ گئی ہے تو سور کو سہیستہ کے ساتھ نیچے لائیں اس ابھیاس کو دنچریہ کا حصہ بنانے کی کوشش کریں سور میں وستار پیدا کرنے سے بھاسن میں ورث لانا آسان ہو جائے گا بولتے سمیں اپنی آواز کو سننے کی عادت نہ ڈالیں ایسا کرنے کے لئے بولتے سمیں بھاو کو سمجھنے کی کوشش کی وجہ سے بھٹکاؤ کی اس تھی پیدا ہوگی اور بھاسن کا پر بھاو پھیکا پڑھنے لگے گا لیسن 13 سور کا جادو جوسف ایڈیشن نے کہا ہے سادگی حسم ویوہار کو آکرشک بنا دیتی ہے گیان حاجر جوابی کو سسٹ بنا دیتا ہے پائی نے کہا ہے کہ سور کا سوندر سوک میں نیوید ہوتا ہے دراصل پائی نے کارن کو پربھاو کی وجہ مانا ہے اس کے ویپری اس بات پر دھیار نہیں دیا کہ سوک سوندر نشٹ کرنے کا کارن ہوتا ہے وہ ہی پرسندتہ سوندر بڑھتا ہے ڈوبتے سورج کا سوندر آنند دیت نہیں کرتا بلکہ گہری اداسی کی بھاؤنہ کو جن دیتا ہے سرحن پیدا کرنے والا گہرا اور گمبیر سنگیت دکھ کی بھاؤنہ اتپن کرتا ہے سوری آست کے سمیں چنیوں کا دھیمے دھیمے چاہ چاہ انا نیراس پون احساس پیدا کرتا ہے گمبیر سوندر سے نیراس کا بھاؤ پیدا ہوتا ہے گتی سے اتیج نہ اور آنند کا احساس ہوتا ہے اس تھیرطہ سے گمبیر چنتن کی مانا ستھیتی اور گمبیر ہو جاتی ہے گمبیر چنتن کی عوستہ میں اتیق میں گھٹی دکھت گھٹناؤں کی اور دھیان آکرشت ہوتا ہے اس تھیر سوندرے سے بھوشے میں کامیابی کی دھوندلی امید جاگرت ہوتی ہے ایسی عوستہ میں ویکتی اپلبدی کے لیے جہوری اتساہ جھٹانے میں کامیاب نہیں ہو پتا اس کارن سوندرے سے پیدا ہونے والی نیراثہ اور آنند کے بیچ مہین انتر کو سمجھنے کی یوگیتہ ہونی چاہیے سچے آنند کا احساس انتراتمہ سے جڑا ہوتا ہے اس چنچل سو بھاؤ تیجسوی آنکھوں اور اُللاس کی بات کی جا رہی ہے سوار کی آنند دایاک لے میں مہول کو مدھوس کرنے کا جادو ہوتا ہے پاٹھکو کو اس بات کا بودھ ہو گیا ہوگا کی مدھر سوار پیدا کرنے والی کنٹ کے لیے لاپروا ہونا تتلی کے پنک کو چیرنے کے سمان ہے جو پنک کی منموحک سندرتہ کو نشٹ کر دیتا ہے لیکن کیا پربھاؤ کو جانے بینا کارن کو اس ثاپیت کرنا نیائی سنگت ہوگا نتھنوں میں گھرسن سے گھنٹیوں کے گھرزن سمان سور اُتپن ہوتا ہے سوروں میں سپشتہ کے لیے نتھنوں کا سوست ایوہم کھلا ہونا جروری ہوتا ہے اگلے ادھیا میں دیے گئے سجھاؤں اور چیتاؤنیوں کے بعد ناک سے نکلنے والے سور اور نتھنوں سے اُتپن ہونے سپشت سور کے بیچ کا انتر آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے فرانسیس گائیکوں میں ناک کے سور کے سپشت زیادہ ہوتی ہے ناک میں گونج پیدا کرنے کے لئے نیم ملکھت پنگتیوں کو گا کر ابھیاس کریں اور ناک سے نکلنے والے پینے سور پت ویسیش جور دیں نتھنوں کے سہاری سور کو اوپر نیچے کریں اس کا ابھیاس اونچہ اور نیم سور سپشت 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 سامانے طور پر باچت کے دوران پیدا ہونے والا سور خود بخود مدھور ہو جائے گا ویسیش جب اور سو بھاوک طور سے اونچہ سور پیدا کرتا ہے تو اوچ تم علاپ میں آواز جانا محسوس ہونے لگتی ہے اتا علاپ لینے میں کنٹ کو تھکا دینے کی ستھتی تک ابھی نیتری میری اینڈرسن نے کبھی لونگ فیلو سے پوچھا آواز میں آکرشن پیدا کرنے کی لئے کیا کرنا چاہیے لونگ فیلو نے کہا تیج ایوام آنند میں آواز میں پڑھنے کا نیرنتر ابھی آنند سے بھرا سور سب سے مدھور ہوتا ہے اس سے ابھی ستھت کریں پرسند پرسند نکالنے کا راستہ کھلتا ہے ہردے اور فیفڑے سوست ہوتے ہیں مدھور سور اتپن ہونے سب جرورت تیار ہو جاتی ہے پرسند مکھ روپ سے مانسک پرورتی ہے زندگی کے لئے سکار آتما نجری پرسند کو جنم دیتا ہے حالی میں ایک دور سنچار کمپنی نے مثال کے جری ویجی جاری کیا تھا مسکرہت بھری آواز دل جیتنے کا کام کرتی ہے اس مثال کو آج ماکر جرور دیکھیں آنند سے بھری گدی گیت آتما قویتا کو پرسند ایوام مسکرہت کے ساتھ پڑھتے وقت سور میں سوہبھاوک مدھورتہ پیدا ہو جاتی ہے نم لکھ سنکلن ابھیاز کے لئے بہت مددگار شاویت ہو سکتے ہیں ان اتکرشت ادھارنوں کا ابھیاز کرتے وقت دو باتوں پر ویشیز دھیان دیں شریر اور حردی کا پرسند بھرا سو بھاو اور سور کی اتما دھونی ان ساروزنیک روپ سے بولنے کی کلا کے سدھانتوں کو یاد کرتے ہوئے ان واقعوں کو پڑھیں انہیں یاد کرنا بہت فائد من ساویت ہوگا ملٹن کے ایل ایلی گرو سنکلت کیے گئے ابھیاز اتاولی سندر یووطی اپنی گیتوں میں رچتی دل لگی اور جوانی سے بھری مستی حاجر جوابی اور چرچڑا ہٹ اور چھل کپڑ ہامی اور عصارے اور منموحک مسکرہ جیسے ہیڈ کے گالوں سے ہو لٹکتی اور گالوں کے گڑھوں میں دھیرے سے فشل تی خوشی سے شہتے سلوٹوں سے بھری چہرے مسکرہ ہٹ سے بھر جاتے ہے ہوتھو کے گھیرے جیسے ہی جانے لگے اسے لپک لو بجلی سے فورتی سے پکڑ لو اپنے سیدھی ہاتھ سے رہ دکھاتی پہاڑوں کی سندر یووطی سوط درس اور یدی میں اچیت سممان پردرشن کروں تو پرسندتہ سے اس کے کافیلے کا حصہ بنوں اس کے ساتھ اور صدہ پاس رہنے کے لیے بینا آگھات پہنچے ہرش کے ساتھ جینے کے لیے اس کے چہہ چہاتے سے مستی بھرے گیت کے لیے دھوندھلی رات میں چوکنہ سا گن گنانے کے لیے آسمان کو چھوٹے برج سے نہاروں چت کبری سام کا سرنگ ہوتے ہوئے پھر دویس کے پر پھر سے ریکیسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ بہتر پاری نام چاہتے ہو تو آپ پلیج اس بک کو خرید سکتے ہو میں تین چار اور پویم ہے اگر آپ بک خرید ہو تو آپ وہ ہ سکتے ہو تھانک یو لیسن 14 بھنیتا ایوام اچھارن کی سدھتا ہیسی انترمند سے ایسور بولتا ہے اور سامطور پر اچھارن سورا گھات اور سندھی یوجن کو ایک دوسرے کا پریائے وچی مانا جاتا ہے لیکن صحیح اچھارن میں تین بھنی پرکریائیں سامل ہوتی ہے ادھا کچھ اس طرح اسے پریباسط کیا جا سکتا ہے کسی سبد یا سبدوں کے سمو کو اچھارن سورا گھات اور سندھی یوجن کے آدھار پر 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 ستت کرنا چاہیے بھن اور سٹیق اچھارن بھاسن کی کلا کا سب سے مہتوپون انگ ہوتا ہے بینا سوچے سمجھے سبدوں کو لاپروائی سے استعمال کرنے والے وقت کا بھاشن ویچاروں کے ادیش سکو سمجھانے میں ناکام سابیت ہوتا ہے بتانے کا کیا مطلب ہوتا ہے بتانے کا مطلب ہوتا ہے بھاو کی سپسٹ اور بھاو سبدوں کے صحیح چین یا سبدوں کی کمی کے ساتھ سپسٹ روپ سے کیسے ویکٹ کیا جا سکتا ہے اور سپسٹ اچھارن کی وجہ یا تو ساریرک وکلانگتہ ہوتی ہے یا پھر غلط اچھارن کی عادت آپ پریشن کے جدی ساریرک وکلانگتہ کا علاج کیا جا سکتا ہے لیکن سہی اچھارن کی عادت وکشت کرنے کے لیے در نش اور کٹھن پریاس کی ضرورت ہوتی ہے ویکٹی کی اچھا سکتی سے بڑا کچھ نہیں ہوتا اچھارن میں خوٹ یدی بھاسا کا کت نہیں کرتا ہے تو اس دھیر تو کر ہی ڈالتا ہے یدی کوئی وقت بھاسن دیتے وقت سبدوں کے اکچھروں کو کھانے لگے تو کشت وعبھاوک ہو جاتا ہے ہندوستان بولتے سمیں ہا کس ور چھوڑ کر سیدھے ای سی بولنا بہت اکھرتا ہے ان خامیوں کو ناسدھار کرنے والا وقت صحی اور سٹیک اچارن کا ابھیاس نہیں کر سکتا ایسے وقت کو بھاسن دینے کا حق نہیں ملنا چاہیے یدی وقت بھاسن میں سدھار لانے او سمرت ہے تو بہتر ہے کہ چھوڑ رہے اچارن سے سممدھت لا علاج دوست ہیں لیکن اچھا سکتی اور ابھیاس سے اچارن کو نپن بنایا جا سکتا ہے آتن ویسپاس اور جیت اور مہنت سے کئی وقت نے اسمبھو کارے کو انجام دے کر مہان ادھارن پیس کیے ہیں ناثن سیفر نے کہا ہے آپ کے لئے دھرتی پر کچھ بھی نہیں بنا جرورت ہے آپ کڑی مہنت سے اپ لبدیاں حاصل کریں اچارن کا ارث ہے سور کے پراثم آدھار کو پربھاو سالی انداج کے ساتھ جوڑنا ہندی سبد کو اس کے لاکھو سبدوں کے سہی اچارن کا ابھیاس کرنے کی کلپنا بہت بھائی بھائی لگتی ہے لیکن اس کو شروعات کرنا بہت آسان ہے سہی اچارن کرنے کی شروعات کریں دھیرے دھیرے ایک سبد سے دوسرے سبد کی اور بڑھیں بھاسا کے سبھی آدھار بھوط سورو کا ابھیاس کریں کئی مہان وقت کی بھاسن سلی اور اچارن میں خوٹ کے چار پرمو کارن رہے ہیں آدھار بھوط سورو کو نجر نداج کرنا لگ بھگ ایک سمان سورو کے بیچ مہین انتر کو اندیکھا کرنا کنٹ کا پھوہر پن ایوہ لاپرواہی سے استعمال اور اچھا سکتے کی کمی اپنی اندریوں پر کابو رکھنے والا افکتی ان کمیوں کو دور کرنے اور امید سورو کو کسلطہ سے پرسطت نہ کر پانے دوست سے اچھارن میں کھوٹ پیدا ہو جاتا ہے ادھارن کے طور پر ادھکتر وقت چوہ بولتے وقت انگ کی سور کا استعمال کرتے ہیں پھول کا اچھارن انگری جی دوس صد کے سمان کیا جاتا ہے آم طور پر بھوال کی جگہ ببال بولا جاتا ہے اس طرح ہندی بھازا میں کئی سبدوں کے بھرش سور وکشت ہو گئے ہیں اس طرح کی چوک او سادھانی کی وجہ سے ہوتی ہے لا پر واہی اس کی موکھ وجہ نہیں ہے درسل زیادہ تر رکھتی سبدوں کے صحیح یا غلط اچھارن پر دھیانی نہیں دیتے ہیں اس کے علاوہ اپنی دوارہ بولے گئے سبدوں کو سننے کی عادت بھی وکشت نہیں کی جاتی ہے سور آگھات سور آگھات کا مطلب ہے سبد کا اچھارن کرتے وقت صحیح اکشر پر بلدی نا درسل اسی کالا کو واشتویک روپ سے اچھارن کہا ہو جائے گا سبد کو سبد کے سعی اچھارن کے لیے جیون پھر سیکھ نا پڑتا ہے اور پرشلن کے مطابق اچھارن کی سیلی میں بدلاؤ کا بھی ابھی یاس کرنا پڑتا ہے سترک کام سبد کی اتپتی کی جانکاری اور سبد کو سمجھنے کی عادت اس پرتی پر مجبوط پکڑ بنانے میں کارگر سدھ ہوتی ہے سندھی یوجن سندھی یوجن کا مطلب ہے اکشروں کا سپشت اچھارن سور اور وینجنوں کے غلط اچھارن سے او سپشت دا محسوس ہوتی ہے جیسے فول اور دوس سد دو الگ الگ سور کو ایک ساتھ یا ویرام کے ساتھ بولنے سے بھی سبد کا ارث بدل جاتا ہے سندھی یوجن میں گلتی کرنے کا مطلب ہے اکشروں کا ادھور اچھارن یا پھر انعوشک سور کا استعمال جرورت مند کی جگہ جرورتی مند بولنا پون روپ سے گلت سندھی یوجن ہے سور روپ کی جگہ سور بولنا سو دھیان دینا چاہیے کی ہرش اور اللہ سبد کو جوڑنے والی ماترہ کا اچھارن ہو نہ کہ سمپور اچھار کا سبد کے کسی اچھار کا سور بدلنے سے پوری سبد کا اچھارن پر حویث ہو جاتا ہے کسی ایک سور یا ونجن میں اس پشتہ کا احساس نہ ہو نا وقت کے لئے اپراد سمان ہے اس پرکار شبد کے ارد کو خانی پہنچ تی ہے سروپ بارودہ چوہ ایسر ایمان اینام انتجار جک جولم کچھ ایسی ہی عام گلتیوں کے سمان ادھارن ہے دو سیوکت سندھی یوجن کے موکی وجہ اور ساودھانی اور ہوتھو کے جتلتا ہوتی ہے اکش اکش سہی اچھ 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 سکتا 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 لیکن اچھ 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 سکتی بھی نپنت حاصل کرنے مہم بھومی کا نبھاتی ہے اپنی بھاس پر لوڑتے ہوئے ہم دھیان دیتے ہیں کہ اکچھوں کے صحیح سندھی یوجن سے صحیح سور اتپن ہوتا ہے اور اس ابھیاز سے اتچارن کو پربھاؤسالی بنیا جا سکتا ہے اس ابھیاز کے دوران وشیش طور پر خیال رکھیں کہ سور کو ضرورت سے زیادہ نہ کھیچا جائے سبدوں کے جڑاؤ کو سہز رکھنا بہت آوشک ہے بھاسن تیار کرنے کے بعد وشیش روپ سے دھیان دے کہ کن سوروں وینجنوں سبدوں اور واقعوں پر بل دینے کی آوشکتہ ہے اور کن پر نہیں سبدوں کے صحیح اور شٹیک اچارن کے لئے پرمانیت سبدوں سے صحیح جانکاری حاصل کریں لیسن 15 سنکیتوں سے جڑے سرطیر ناثن سیفرڈ کا کہنا ہے ایک بڑھے نیترہین وقتی کا کردار نبھاتے ہوئے جب وائٹ فیلڈ دھیمی سے ڈھلان کے پاس پہنچا تو لورڈ چیشٹر فیلڈ نے چلاتے ہوئے کہا ہے پربو یہ تو مرا ابھنے سیکھنے کے لئے کتابی نیاموں کی نہیں سامانے گیان اور بھاووں کو دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے وقتی کے بھاو انتر مند کو اجاگر کرتے ہیں یہاں کیول ایک پربھاو ہے مانسک اور بھاوناتنوں کی ستھیتی کو ساریرک طور پر رکھ کرنے کا ایک طریقہ اس کو سمجھنے کے پرکریہ گلت سرے سے شروع نہیں کرنی چاہیے یدی آپ اسارے کرنے کے طریقوں یا بھاو سمیں سنکیتوں کے ابھاو سے پریسان ہیں تو پربھاو کے جگہ کارن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے ویکھان کے دوران استعمال کیے گئے بناوٹی اسارے بھاو سن میں پربھاو ڈالنے کا کام نہیں کر سکتے یدی آنگن میں کھڑا پیڑ امید کے مطابق نہیں بڑھ رہا ہے تو اس میں سمجھ پر خاد پانی ڈالیں اور روشنی کی رکاؤٹ کو دور کریں پیڑ کی سیحت سدھارنے کے لیے کچھ ساکھوں کو کاٹنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یدی پانی کا کنڈ خالی ہے تو بارس کا انتجار کیجئے یا پھر جرورت پوری کرنے کے لیے کموہ کھو دیئے جاہر ہے سکھے کنڈ میں پمپ لگانے سے کچھ نہیں ہونے والا جس وقتہ کی بھاونا اور ویچار پہاڑی جھرنوں کی طرح سوطنتر ہوتے ہیں انہیں بھاو ویکت کرنے میں محنت نہیں کرنے پڑتی ایسے لوگوں کی بھاونا خود بخود جائر ہو جاتی ہے ویسے میں ڈوب کر ناٹکی بھاونا ویکت کرنے والے کالاکار کو ابھی نیئے کی نیام یاد کرنے کی جرورت نہیں پڑتی بھاو انترمند سے پیدا ہونے چاہیے جب ارجستی پیدا کیے گئے بھاو بناوٹی لگتے ہیں لکڑی کا کھوڑا بچوں کا دل بہلا سکتا ہے لیکن راستہ تیہ کرنے کے لئے اصلی کھوڑی کی ہی جرورت پڑتی ہے کسی ویسے سے سمبندیت نیشت نیام کسی ویسے سے سمبندیت نیشت نیام تیار نہیں کیا جا سکتے بلکہ ایسے کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے بھاسن محول وقتہ کس وبھاؤ اور درشکوں کے مجاز کے مطابق ہونا چاہیے چھے کا گناہ ساتھ سے کرنا ہو تو پرنام اندازے کے مطابق ہو سکتا ہے لیکن بھاسن کے دوران وقتہ کس ویچار پر کیسا پرحاؤ پرستود کرے گا اس کا ٹھیک ٹھیک اندازہ نہیں لگایا جا سکتا بھاسن کے بیچ میں وقتہ کئی بار دونوں ہتھیلیوں کی پہلی انگلیوں کو چھوڑ کر باقی انگلیوں کی مٹھی بنا لیتا ہے اور پہلی انگلیوں کو ملا کر درشکوں کی طرف ایسے سنکیت کرتا ہے جیسے ویچاروں کی بوچھار کر رہا ہو بہت سے وقتہ ہتھیلی پر مٹھی کی تاز دیتے ہوئے ویچار پر دھیان آکرشت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہیں برائن اہم ویچاروں کو پرستود کرنے کے دوران تالی مارنے کے بعد سیدھے ہاتھ کو اوپر اٹھانے کا آدھی ہے گلیڈ سٹون ویچاروں کو بل دینے کے لیے سامنے رکھی میج پر جور سے مکہ مارتا ہے اس پرکار وقتہ کی انداز کے بارے میں کچھ اٹکلی جرور لگائی جا سکتی ہے لیکن یہ پہ نہیں کیا جا سکتا کہ بھویشے میں وقتہ کس انداز کو وکشت کر لے اس ویسے کو زیادہ اسپشتہ کے ساتھ سمجھنے کے لیے کچھ سجھاؤ پر دھیان دینا آوشک ہے درشکوں کا دھیان آکرشت نہ کر پانے والا انداز ویارت ہوتا ہے ویچاروں کو مجبوطی دینی اور درشکوں کا دھیان آکرشت کرنے میں سنکیتوں اور انداز کی اہم بھومکہ ہوتی ہے ویچاروں کے مادیم سے دیے جانے والے سندیج کو بل پوروک ویٹھان سنکیتوں کے جریے پرستوطی کرن سور میں بدلاؤ چہرے کے ہاؤ بھاؤ اور سیر ہاتھ یا پیر کو جھٹکا دی کر اس ادیشے کو حاصل کیا جا سکتا ہے بھاسن کے دوران سریر کی مدرہ بدلنا بھی پربھاؤ سالی انداز مانا جاتا ہے یدی سڑک پر تہلتے سمجھ لوگوں کا دھیان آپ کی چال کے اور آکرشت ہوتا ہے تو جاہی رہ گی آپ کے ویٹھتو کے مقابلے چلنے کا ڈھم لوگوں پر زیادہ اثر ڈال رہا ہے ادھا چال میں بدلاؤ کی عوشتہ ہے کیا آپ نے کبھی ایسے وقتہ کو سنا ہے جس کی ویچار چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن بولنے کے انداز وہ سبھوت کرنے یوگی ہو ایسا سنبھاؤ نہیں ہے دراصل بناوٹی انداز سے کمجور ویچاروں کو آکرشت نہیں بنایا جا سکتا انترمند سے اتپن ویچاروں کا بھاؤ سندیس میں چھپی سچائی اور گہرائی کو پردرشت کرتا ہے ان دونوں کے مشرن سے ستیتہ پرمانیت ہوتی ہے بھاظن کے بناوٹی انداز کے ابھیاس اور ابھنے کرنے کے پریاس سے درشکوں کو کھوکلے پن کا احساس ہونے لگتا ہے الگ انداز یا نجاکت سے چلنے کے لیے سرس یا فیسنسوں کا آیوجن کیا جاتا ہے سامانے طور پر نجاکت سے چلنا کھلتا ہے ہاتھ پیروں کو تھرکانے کے لیے ناچنے کے منچ تیار کیے جاتے ہیں بینا وجہ ہاتھ پیر تھرکانا اچھا نہیں لگتا بینا کسی موقع کے نجاکت اور دکشتا کا پردرشن نہیں کرنا چاہیے یاد رکھیں یادی آپ کے جوتے اچھارن کا طریقہ اور انداز لوگوں کا بے وجہ دھیان کھیچ رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی گڑوڑ جرور ہے یادی بھاثن کے دوران وقتہ نے پربھاؤ سالی بھاؤ پرکٹ کیے ہیں تو درشک ضرور کہیں گے کیا ساندار طریقے سے بیان کیا ہے بات اکتم ٹھیک ہے یہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں ان کے ویچار کا سمرتھن کرتا ہوں بھاؤ مہتو کے مطابق ہونا چاہیے منجھے ہوئے کالاکار اور وقتہ کو پہلے سے معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کس ویچار پر کیسا بھاؤ اور انداز اپنائے گا بھاؤسن کے دوران آج پرستود کیے گئے بھاؤ اگلے بھاؤسن میں بلکل الگ ہو سکتے ہیں دراصل منجھے ہوئے کالاکاروں اور وقتہوں کے بھاؤ دن کے مجاج پر آدھاریت ہوتے ہیں اس میں آویگ اور بدھیمانی کی بھی اہم بھومکہ ہوتی ہے بدھیمانی سبد پر ویشیز دھیان دے پرکرتی بھی ہر بات ایک جیسا سریو دے اور برف کی چادرے نہیں بیچھاتی اسی پرکار ایک نپور وقتہ بھی ہر بار ایک جیسا انداز اور بھاؤ پیس نہیں کرتا ہے اس کا مطلب یہ بلکل نہیں ہے کہ انداز اور بھاؤ کے بارے میں سوچا ہی نہیں جائے جیدی ایسا ہوتا تو اس ادھیائی کی عوشتہ ہی کیا ہوتی جب کمانڈر ٹکڑی کے کسی جوان کی اور عسارہ کر اسے ایک قدم آگے آنے کو کہتا ہے تو کمانڈر کے سممدیت سبی سدھانتوں کو یاد کیجئے پہچانی کی کس موقع پر بھاسن میں نیرستہ ویرثتہ بھردہ پن جیسے خوٹ محسوس ہو رہے ہیں ان کمیوں کو دور کرنے کا نیرنتر پریاس کیجئے ایک کمی دوبارہ نہ دورانے کا پریاس کیجئے آتم چیتن اور سویم کی چیتنا کو سمجھ نا الگ مدی ہیں یا وقت کے ویویق پر آدھاریت ہوتا ہے کہ بھاسن کے دوران سوابھاوک انداز اور بھاو کیسے وکشت کیے جائیں اور کس پرکار ابھیاس کے لئے سمیں نکالا جائے ہر اوس آدھارن کلا کار اور وقت دھیان سے انوسرن کرتا ہے سیکھتا ہے اور ابھیاس کرتا ہے ساتھی ساتھ میں سوابھاوک لانے کے لئے نیرندر جیت اور محنت کرتا ہے یا ابھیاس تبھی سفل مانا جاتا ہے جب ابھیاس کرتے وقت بھاو سوابھاوک ہو جائیں اور بولتے وقت صحیح اچارن کے لئے سوچنا نہ پڑے منج پر ابھیاس کرنے والا کلا اور بھاسن دینے والے وقت میں ایک ہی بھاو کو کئی طرح سے وقت کرنے کا گن ہونا چاہیے دراصل بھاو کو وقت کرنے کی بھنے طریقوں کی کوئی سیمہ نہیں ہے اس لئے بھاو وقت کرنے کی سوچی تیار کرنے سے اچھا ہے سوابھاوک روپ سے پیدا ہونے کی کلا کا نیرنتر ابھیاز کیا جائے اس کلا میں نیپون ہونے کے لئے نیرنتر ابھیاز کی بھونی کا بے حد مرت پون ہے بھاو میں ایک روپ تا نہیں ہونی چاہیے بھونہ مانس بہت سوادیش پینجن ہو سکتا ہے لیکن اسے صبح سام کے کھانے کا ضروری حصہ بنا لینا سمبھ نہیں ہے ایک ہی طرح کے بھوجن سے پرکتی بہت جلدی اکتا جاتا ہے اسی پرکار ایک جیسے بھاو درشکوں میں اوپ پیدا کرتے ہیں بھاو میں ویویت تا لانے کی کوشش کیجئے ایک روپتہ سے سندرت اور آکرشن فیقہ پڑھنے لگتا ہے بھاسن کے بیچ کے مہتوہین کڑی کمجور کو جن دیتی ہے بیچین بھی ایک بھاو ہے بیچین جیسے کئی نرثک بھاو درشکوں کا مجدے سے دھیان بھٹکانے کا کام کرتے ہیں کسی راستر وقت کاراتما پربھاو پر کابو پاتا ہے اساروں کا استعمال یا تو بھاو کے ساتھ ہونا چاہیے یا بھاو سے پہلے بھاو کے بعد نہیں لیڈی میکبیت نے کہا تھا آپ کی آنکھوں بھاہوں اور سبتوں میں سواگت کا بھاو جھلک نا چاہیے اس کے اُلٹ بھاو پیدا کرنے سے ہاتھ کے اُتپتی ہوتی ہے کہیے اُدھر وہ گیا اپنے سبدوں کو ختم کرنے کے بعد جانے والے کے اور اسارہ کیجئے جاہر طور پر ہاتھ سے کبھاؤ پیدا ہوگا چھوٹے اور جھٹکے دار اساروں سے بچیے کچھ وقت اُن بیروں کی طرح ویبھار کرتے نظر جو بکسیس لینے میں کامیاب نہ رہے ہو اسارے کرتے وقت کندے سے جور لگائیں نہ کہ کوہنی سے ایسا کرنے سے گتی میں سرلتہ اور سہستہ محسوس ہوگی لیکن اساروں کو بہت دھیمی گتی سے بھی پرستط نہیں کرنا چاہیے ایسا کرنے سے وقت دھیان مگن پرتیت درسکوں کو بھاو میں کھوٹ کی وجہ کا پتہ نہیں لگ پائے گا لیکن پھر بھی کمی جرور محسوس ہوگی کبھی فلم کے پوشٹر پر کلاکاروں کے بھاو کو دھیان سے دیکھا ہے سموہ گانے والی لڑکیوں کے اس سموہ پر گوھر سے دھیان دیا ہے جنہ ڈر کلاکار کا چہرہ اترا ہوا ہوگا بھاو تنی ہوئی ہوگی شریر سمٹا ہوا ہوگا اور آکھوں میں خوف صاف دکھائی دے رہا ہوگا ایسا ابنے کرتے وقت کلاکار واسطوں میں بھائی بھید ہونے کی کلپ نہ کرتا ہے چہرے کی مان سپیسیو سے اتپن بھاؤ ہاتھوں کی ایساروں سے زیادہ پروفہ اصالی ہوتی ہیں گھوڑا گاڑی دوڑانے میں ہاتھوں کا جبرز استعمال اور چیخ چلہ درسانے کے مقابلے اداسی سے بھرہ بھاؤ درسانہ زیادہ مسکل ہوتا ہے آنکھوں کو دل کا روشن دان مانا جاتا ہے آنکھوں کی چمک ملنے والے قریبیوں سمبندھیوں اور دوستوں سے بینہ کسی بھاؤ کے ملا جاتا ہے ایسے موقعوں پر ہاتھ ملانا گلے لگانا اور اچھا نہیں لگتا ایسے موقعوں پر وقتی سانت ایوان ویچاروں میں کھویا پرتیت ہوتا ہے جو سے ہاتھ جھڑکنے اور چلانے والے ویکتی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یاد رکھیں گسی سے لال آنک اور دمکتے چہرے والا گمبیر ویکتی ایک ہی بار میں ڈھیر کر سکتا ہے بات کا بتنگڑ بنانے میں کوئی آکرشن نہیں ہوتا ان پر پر سدھانتوں پر دھیان دیں اور ابھیاز کریں ساریرک سبھاسد دو فولیٹ پیر کے اگلی حصے کے بل تین گھنٹوں تک کھڑے رہے پھر تھوڑا سا جھک کر بالوں میں ہاتھ فیراتے ہوئی سنگٹھن کی جور جور سے بھرت سا کرنے لگے یا بہت پر بھاو سالی انداز تھا لیکن ید انداز کا استعمال سڑک بنانے والی نئی مسین کی تاریخ میں کیا جائے تو یقینا بہت بھدہ لگے گا بھرکاؤ اور آکرمک بات کرتے وقت بھاو جٹل ہو جاتے ہیں مٹھے بھج جاتی ہے اور سریر کا بھار کسی ایک پیر پر پہنچ جاتا ہے کسی جولند راج نیتک بھار یا سڑک پر جڑک کے دوران وقت اس اور دھیان نہیں دیتا کی سریر کا بھار کون سے پیر پر ہے سانت و سہت سندیش دیتے سمیں عام طور پر سریر پر پیشلے پیر پر ہوتا ہے لیکن اس کے پرواہ نہیں دھیان دینا چاہیے یہ سو بھاوک حرکت ہے بھاسن دیتے وقت سینی کی طرح ایڈیو کو آس پاس رکھ ساودھان کے مدرہ میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے وہیں ٹرافک حوالدار کی طرح پیر پیر پھیل ہونے سو سو سامان ہونا چاہیے یہاں ایک ساودھانی بھائتنی کی ضرورت ہے ہم نے محطہ کو نجر انداز کیا جائے مجبوط مان سپیسیو والے ہاتھ کو ہلکی کسرتوں سے لچیلہ بنیا جا سکتا ہے سریر میں لچیلے پن سے سہج انداز وکشت ہوتا ہے جبکہ جٹل سریر کڑے وقتیت وقع احساس کراتا ہے دھسے ہوئے سینے والے وقتی کمجور نجر آتا ہے اس کی وپریت سڈول کندھے باہر کی اور اُبھرا سینہ اور تنی گردن والا وقتی آکرشک محسوس ہوتا ہے اس پرکار سوشت سریر آتم ویسواس اور لچیلہ پر پر بھاو سالی انداز کے آدھار ہوتے ہیں ان گنوں سے بھاسن میں ویویتہ آتی ہے اور ویویتہ کے بینا بھاسن کو پربھاو سالی نہیں بنایا جا سکتا ابراہم لنکن جیسا بڑا اور بھدہ سریر ہونے کے باوجود بھاسن کی کلا کے سکھر پر پہنچنے والا وقت مامولی انسان نہیں ہو سکتا کیول سدھ آتما اور صاف ویچاروں والا وقتی ہی اس مقاب پر پہنچ سکتا ہے ایسے کئی اپواد ہر چھیتر میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں ویٹیتو کے تیج گمبھیلتہ ایمانداری اور ویچاروں کے سدھتا سے درشک پر بھاویت ہوتے ہیں بھدی ڈیل ڈال کے باوجود مہان وقت بننے کے لیے ابراہم کو دور کرنے کے لیے سی سی کے سامنے چل کر دیکھیں اور کمی کو دور کرنے کی کوشش کریں منچ پر اسی سامانے انداز سے پیس آئیں جیسے گھر آئے مہمانوں کے ساتھ آیا جاتا ہے یدی آپ کی ساریری کرشنا پربھاو سالی نہیں ہے تو نرط کیا موقت رہنا چاہیے انداز وکشت کرنے کا کوئی نیم نہیں ہے اسے نیجے پسند اور سواد کے مطابق وکشت کرنا چاہیے منچ پر بھول جائیں کہ آپ کے ہاتھ بھی ہیں ان کا استعمال کیول ضرورت کے وقت کریں لیکن پربھاو سالی ڈھنگ سے نی سندی بھاسن دیتے وقت کچھ سمیں کے لی ہاتھ کو پیچھے کی اور مور کر جوڑ لینے یا سینے پر رکھ کر جوڑ لینے سے خاص فرق نہیں پڑتا بھاسن میں سب سے زیادہ مہت ویچاروں کا ہوتا ہے ہاتھ اور پیروں کے شثیتی سے کچھ خاص فرق نہیں پڑتا پچھلے ابھی اگر کو ایک بار فیر دو راتے ہیں اب بھاس کے مہت کو نظر انداز نہ کرے آپ کا انداز اور بھاو سوہ بھاو ہونا چاہیے چاہے انداز خود کو غلط ہی کیوں نہ لگے انداز کتنا بھی اور پراکرط کیوں نہ ہو اب بھاس کے جری سدھار جا سکتا ہے انداز وکشت کے بینا آقلن نہیں کیا جا سکتا جزک دور کیجئے انداز وکشت کیجئے اور ابھیاز کے جری کمیوں کو صدھار مہان کلاکاروں اور وقت انداز کا ادھن کیجئے پراکرط کے ویوہار اور پراکرط گھٹنا پر دھیان دیجئے پیڑ کی پتیاں ہوا کے ہلکے جھوکے سے زیادہ مہان نجر آتا ہے اس لئے میں ان سے کچھ سیکھ پاتا ہوں اتا اپنی آنکھیں سدا کھلی رکھنے چاہیے ایمرشن کے انسار ہماری آنکھیں سوندرے میں ڈوبی رہتی ہے لیکن ان میں دور درشتہ کی کمی ہوتی ہے اس پستق کو ایک طرف رکھ دیجئے باہر نکلیے اور کسی بچے کو ماں سے کھانا مانگتے ہوئے دیکھئے لوگوں کو سڑک پر جھگڑتے دیکھئے گتیوان جیون کو قریب سے سمجھئے کیا آپ جانتے ہیں کہ جیت کا بھاو کیسا ہوتا ہے چناؤ میں جیت کے بعد ہاتھ اٹھاتے نیتاؤں کی ویجائی بولتے وقت کیسے بھاو پرستود کرتے ہیں ان بھاو کو دھیان سے ادھن کیجئے اور ابھیاس کے دوارہ سواہ میں سامل کرنے کی کوش کیجئے لیسن 16 بھاسا سیلی کی پدھتی جی بھی ای نے کہا ہے بھاسن میں سمکونتا وکھان کے انداز سے آتی ہے جیدی درشک ہو جاتی ہے بھاسن کے دوران ویچاروں کی اردگیر گھومنے والے تتھ پر پکڑ بھاسا کو الانکاریت کرنے کے لئے واقعوں کا کرم اور سبدوں کا چین بھاو ایوان انداز کو پر بھاو سالی بنانے کے لئے ساریلک سکتیوں پر نیانترن ان سبھی پہلو پر وشتر چرچہ ہو چکی ہے درسل اس ہنر میں نیپن وقت درس کو پر امیت چھوڑتا ہے وقت کے لئے بھاسن کا مہت سرو پری ہونا چاہیے تب بھاسن کو یادکار بنایا جا سکتا ہے بھاسن سے پہلے اچھی تیاری نہ کرنے لاپروہ وقت کے ہاتھ کیول نیراث لگتی ہے بھاسن پرسطت کرنے کے چار آدھار بود طریقے ہوتے ہیں اس کے علاوہ باقی طریقے ان چار آدھار بود طریقوں کو توڑ مروڑ کر وقت کی رہے ہیں پہلے سے تیار کیے لے لے کو پڑھ نا لے کو یاد کر بھاو کو ویرط کر نا چھوٹی چھوٹی ٹپنیوں کی مدد سے پڑھ نا اور بینا تیاری کے بھاسن دینا ان میں سے کسی ایک طریقوں کو سرش سدھ نہیں کیا جا سکتا دراصل ان طریقوں کو موقع کے آدھار پر پر اس کے علاوہ ویسے سمی ایم تیاری کے ابھاؤ کے آدھار پر بھاسن کے کسی ایک طریقے کو چنا جا سکتا ہے بھاسن کی طریقے سے سممدھت نیرنے لیتے وقت خود سے ایک بار سہاس پوروک جرور پوچھے جو باقی لوگ کر سکتے ہیں میں اسے کرنے کا پریتن جرور کر شکتا ہوں سہاسی اور شکراتم وقت جیت ملتی ہے جبکی ڈرپوک کو ہار کا مو دیکھنا پڑتا ہے سہاس پریتن سے راستے کی بادھاؤں پر ویجے حاصل کی جا سکتی ہے لیک کو پڑھنا ساروزن طور پر بولنے کی کلا سکھانے والی کتابوں کے مطابق لیک پڑھ کر بھاسن دینے والے وقت کو بھگوان سے پاپ کی چھما جرور مانگی چاہیے جتنا چاہے خود کو اتنا دھوکہ دے سکتے ہیں پر یاد رکھیں درشکو کے سمکش پڑھنے کو بھاسن نہیں مانا جا سکتا نی سندے کچھ ویسیس موقع پر لیک پڑھے جاتے ہیں جیسے سنسط کی کاروائی کا ادھاتن کسی ویچاراتمک سنسط کے سمکش کٹو پرشن اٹھانا کسی اعتحاس گھٹنا کی گردی کا ورنن ایسے موقع پر وقت کی پرتیبہ کے علاوہ گھٹنا ویسیس کا مہتو اور پستوطی کرن کا انداز بھی اہم بھومی کا ادا کرتا ہے ایسے ویکیان کی بھاسا اتنی سٹی کے اون سپسٹ ہونی چاہیے کہ ایک بھی سبد کے ارث پر اُلْتھر نا پیدا ہو ایسے موقع پر واق پٹوطا کو سیر پر نکل جانا چاہیے نی سند اس پرکار کے لیکن بہت لمبے وق نی رس ہوتے ہیں اور درش نی راس پور وق دھنگ سے سبر کے امتحان کے لئے بیٹھ جاتے ہیں بس اس امید کے ساتھ کی بھاسن ان کے سبر کی سیمہ سے لمبا نہ ہو ان بھاسنوں میں موجود سنہرے سبدوں اور مہتوپون وچاروں سے بھی درشکو کا اتصال نہیں بڑھتا ہے ایسے مہان موقع کی سب سے بڑی ویڈم منہ یہ ہے کہ لیک تیار کرنے والے لیکھ کا چہہر یوگیتہ کے آدھار پر نہیں کیا جاتا لیکھ کیا تو کسی مہان کرانتی کاری کا پوتا ہے یا سنسد میں کسی دل کا پرتی نیدھی کرنے والا نیتا یا پھر کوئی ایسا وقت جسے حال ہی جنت نے نائک بنا دیا ہو درشکو کو کسی مہان چھوی کے وقت کو دیکھنا اچھا لگتا ہے ایسے وقت کی چھوی سے پر بڑی دھیان اور عدب سے بھاسن سنتے ہیں سید روچی سے بھی چاہے بھاسن کے پیچھے کیول چار کارن ہو سکتے ہیں پہلا آلت سے سب سے عام کارن ہے کسی نے صحیح کہا ہے اس وقت بھی آلت سے بھرے وقت کو قابل نہیں بنا سکتی دوسرا بیحت کمجور یاد داست اس حد تک کمجور کی اچھت عبیاس اور بھرشت پریتن سے بھی کام نہ چلے لیکن کسی وقت کو ایسا سوچنے کا ادھکار نہیں ہے کہ یاد داست اس حد تک کمجور ہو سکتی ہے دراصل ایسی سوچ اچھا سکتی کی کمی کا پرینام ہوتی ہے یاد داست کا کمجور ہونا کارن نہیں ہو سکتا بہانہ ضرور ہو سکتا ہے تیسرا بھاسن تیار کرنے اور ابھیاز کرنے کے لئے سمی کی اصل کمی وقت کے سامنے ایسے کئی چنوٹی پون چھن آتے ہیں جب حقیقت میں سمی کی کمی کے چلتے ابھیاز نہیں کیا جا سکتا لیکن یاد رہے کہ ایسے موقع کیول ویشیس پریستیتی میں ہی آتے ہیں بھاسن سے پہلے ابھیاز کا اچھت سمی ملنے سے وقت کی پریستی میں چار چاند لگ جاتے ہیں اتب ویشیس پریستیتی میں ہی اچانک سمی کے دباؤ کو مان کر بھاسن کے لئے راجی ہونا چاہیئے چوتھا بھاسن کے مہتو اور موقع کی نجاگت کو سمجھتے ہوئے ویچاروں کو درسکوں کے سمجھ رکھنے کا درہن نش ہے لیکن یہ بھاسن کے دوران بھولی جانے والے سبد کا سٹی منجھے ہوئے انداز اور ویچاروں کا ترک سنگت ہونا سندیز سے زیادہ مہتو رکھتا ہے تو کیا ایسے موقع پر بینا تیاری اور ابھی کے بھاسن دینا اچھت ہوگا سندیز میں چھپے ویچار کے جگہ ویچیان کے انداز کو مہتو دینا نہ کیول سبھا کا اپمان ہے بلکہ سویم ایسور کے پرتی اور سسپتا بھی ہے درسکوں کے دل تک پہنچنے کے لیے بھاسن کا ویچیان دھرم پدیش کی طرح ہونا چاہیے واسطوک سکتی اور اتصا کے بینا بھاسن کا بربھاؤ ادھورہ رہ جاتا ہے بھاسن کے احساس کو مار کر سبدوں کو سامانے طور پر پڑھنا جھاگ نکلے ہوئے سوڑے کے سامان ہوتا ہے دھرم پدیش دیتے وقت اپدیش کی نکاحیں کیول لیکھ پر ٹکی ہوتی ہے ایسے موقع پر درشکو کو وقت کے ہاؤ بھاؤ کا انداز نہیں مل پاتا کیا نیرنتر سموات پستکہ کو دیکھ کر سموات بولنے والے کلاکار کا ابھی نیرنتر کیجئے کی سینکو کو سمبودھت کرتے وقت نیپولین لگتار لیکھ کی ارہ دیکھ پڑھتا تھے اور بھاسن دیتے وقت کسی لیک کی جرورت نہیں پڑتی تھی اتا یا وقت درشکو پر گہری چھاپ چھوڑنے میں کامیاب ثابت ہوتے تھے لیک پڑھ کر بھاسن دینے کی کلاکہ کئی سدھانت ہو سکتے ہیں لیکن ایسا کوئی بھی سدھانت بھاسن کو پربھاؤ چھوڑتی کافی حد تک پربھاؤ سالی بھاسن پرستط کرنے میں کارگر سدھ ہوتی ہے یدی وقت کے پاس سمیں کی کمی نہیں ہے تو بھاسن کے ویچار کو مانج سٹیق سبد چننے اور بھاسن سیلی کو سدھارنے میں کوئی حرج نہیں ہے حالانکہ اس سمیں کا استعمال بھاسن کو بار بار لکھنے کے جگہ بینہ وجہ استعمال کیے گئے سبدوں اور واقعوں کو ہٹانے واقعوں کو مجبوط ہو پربھاؤ سالی ڈھنگ سے باندھ رہی اور سٹیق محاورے ایوام ادھارن چننے کے لیے کرنا چاہیے یادگار بھاسن اور بے مثال ناٹک لکھے نہیں ادھوط پربھاؤ اور بھاو کے ساتھ یادگار سمباد پرستط کرنے والے کلاکاروں نے پنگتیوں کو یاد کر بار بار ابھیاز کے جری اور سادھرن مقاموں کو حاصل کیا ہے لیکن انوہوہ ہن وقت کو اس وقت بہتر سالدھانی سے استعمال کرنا چاہیے کیونکہ کبھی کبھی معمولی بڑی گلتی کا کارن بن جاتی ہے اس ویدھی کے جری بھاسن کو پربھاؤ سالی بنانے کے لیے کڑے ابھیاز اور کسلتہ کی ضرورت ہوتی ہے انوہوہ وقت دوارہ یاد کی گئی پنگتیوں کا اچھارن بھردہ محسوس ہو سکتا ہے ادھارن کے لیے دیپارٹمنٹل سٹور پر نئے فروی یا کسی اور سامان کے ویسے میں جانکاری دینے والے کرمچاری دوارہ یاد کی گئی پنگتیوں کو سنیے اچھارن میں اگ گسلتہ اور بھردی پنگ کا احساس خود بھرد ہو جائے گا یاد کی گئے بھاسن کو پربھاؤ سالی ڈھنگ سے پرستود نہیں کر پاتے کیا بھاسن کے واقعوں میں سابل سبدوں کو بھولنا چاہیے یاد ایسا ہوتا ہے تو بھاسن کے دوران وقت اُلج جاتا ہے اور وقت کو پورا واقع شروع سے پڑھنا پڑتا ہے جہی رہ کی عام طور پر در سکھ ایک واقع اور وچار کو دو بار نہیں سننا چاہتے سروات میں ایسے دکھتے سبھی وقت کے سامنے آتی ہے اتا ابھیاس کے جری ان بادھاؤں کو پار کرنا چاہیے یاد لیکھ لکھنے سے آپ بھاسن کا پرپاو بڑھتا ہے تو لیکھ تیار کریں اور اسے یاد کریں یاد کیے گئے لیکھ کا بار بار ابھیاس کریں نیسند منچاہ پرنام حاصل ہوگا اس کلا میں نپن ہونے کے لئے کئی ویشیوں پر بینہ تیاری کے بولنے کا ابھیاس کیجئے بھاسن دینے کے لئے ویشے کے تیاری کیون مانسک ادھار پر کیجئے کوئی لکھ مت لکھ اس پرکار آپ کی یاد داس بڑھے گی اور بھاسن دینے کے انداز میں بھی سدھار آئے گا ٹپنی اور اہم بندوں کی ساہتہ سے پڑھنا تیسری اور آخری ویدھی شروعاتی وقت کے لئے نہ بہت پرسید ہے بلکہ کارگر بھی ہے حالانکہ بھاسن پر تیاری کی گئی ٹپنی کے دوارہ پڑھنے کا سجاؤ کی جانے ویچاروں کا کرم تیار کیجئے کرم کو کاغج پر لکھئے دھیان رکھیں بھاسن کے کرم کی جانکاری بہت سٹیک اور سنشفت ہونی چاہیے بھاسن پر ٹپنی تیار کرنے کے کچھ ادھارن اس پرکار ہیں پہلا پرستاؤنا کسی بھی مہان کارے کو انجام دینے کے لئے ساودھانی بہت مہت پون ہوتی ہے دوسرا پڑی بھاسا اور ادھارن آم نجریے کے آدھار پر اتپن ویچار مہان ہستیوں کے جیون سے ملی پھرین تیسرا انی مانسک سکتیوں سے سممند پہلا کارن دوسرا کلپنا تیسرا یاد داست اور چوتھا اچھا چوتھا دھیان آکرشت کرنا پہلا اور سوہبھاوک طور پر دھیان آکرشن دوسرا سوہبھاوک طور پر دھیان آکرشن پانچ نسکرس اگر آپ بہتر پرینام چاہتے ہیں تو پلیز آپ اس بک کو کھری دی اور اسے پڑھئیے اور سوہبھاوک اور سوہبھاوک دھیان آکرشن کے پرینام اسی پرکار کچھ اور سنشفت برنن کے جری ایک ابھیاست بکتہ دھیان آکرشت کرنے والے ویچاروں کو مہتوپون اسثان ویچار کے گہرائی کو پر بہاو سالی مکھ ویچار کو لال سیاہی سے انکیت اور ٹپنی کے مکھ پانکتیوں کے نیچے ریکھا کھیج کر مہتو ہو جاتی ہے لیکن ایک انبھو اور شروعاتی وقت کے لئے سلاح ہے کہ پون لیک تیار کریں ساتھ یہ بھی سجھاو ہے کہ پون لیک تیار کرنے کی عادت کو دھیرے دھیرے لیک سے سنشفت بندو لکھنے میں بدلنا چاہیے کچھ سمیہ کے لئے لیک دوارہ پڑھنے کے عوشق ہوتی ہے لیکن زیادہ سمیہ تک استعمال کرنے سے یہی ویدی برائی کا روپ لے لیتی ہے اب بھی اس ویدی کا استعمال کیول ویشیز پرشتی میں ہی کرے سجھاو ہے کہ جہاں تک ہو سکے لیک کے دوارہ بھاسن دینی کی پرشتی کو ڈال نا چاہیے ہوتا ہے تاتکالک بھاسن کو کئی بار بینہ تیار کیا گیا بھاسن کے طور پر سمجھا جاتا ہے واسطوں میں عام طور پر یا بینہ تیار کیا گیا بھاسن ہوتا ہے لیکن یہ تیاری کا مطلب ویشی کا گیا نہ ہونے سے نہیں ہے اس کی ویپری تاتکالک بھاسن دینے کے لئے ان سبھی تیاریوں کا ہونا ضروری ہے جو ہم نے تیاری کے جرئے بہاو ادھیائے میں پڑھی تھی ایسی موقع پر بھاسن کے موقع سے ملی پریر نا ویچار اور بھاسن پر پکڑ کے ابھی حسط کرنا چاہیے یاد آپ تاتکالک بھاسن پرستود کرنے میں سمرت ہیں تو درشکوں کی دلوں کو چھونے میں جرور کامیاب ہوں گے اس پرکار سے درشک ایسے وقت کے ساتھ جوڑا محسوس کرتے ہیں اور ویچار کے بھاو کو قریب سے سمجھتے ہیں تاتکالک بھاسن پرستود کرتے سمیں وقت دل سے ویچاروں کو ویخت کرتا ہے ایسا کرتے وقت نہ تو وقت میں ہیچک ہوتی ہے اور نہ ہی سبدوں کا آبھاؤ وقت کا دھیان بھٹکانے کے لیے لیک ٹپنی اور مخ بندو جیسی ویدی کاغج پر لکھی نہیں ہوتی ہے وقت سیدھے درشکوں سے سمپرک ستھاپیت کرتا ہے اور ویچاروں میں چھوپے سندیز کی ویک پربھاؤ سالی ڈھنگ سے پرستط کرنے بھی کامیاب ہوتا ہے لیک میں سامیل کے بار تھنڈے اور فی کے محسوس ہوتے ہیں لیکن جب وقت دل سے بولتا ہے تو وقت پٹو تا سے سممد سبھی ستھی اکتر ہو جاتی ہے اور بھاسن جیونت ہو جاتا ہے تات کالی بھاسن پرستط کرتے سمیں وقت درشکوں کی روچی کو بھاپتے ہوئے کسی ویچار کے ویکشان کو وشتار دے سکتا ہے تو کئی ویچاروں کا ویکشان تیاغ بھی سکتا ہے حالانکہ سبھی وقت آؤں کے لیے اس ویدی کو اپنانا سمبھو نہیں ہے کیا بھاسن کی سب سے کٹھن ویدی ہے اس ویدی کو کڑے ابھیاز کے بینا نہیں سیکھا جا سکتا لیکن باقی ویدی کے مقابلے اس کا پربھاؤ سب سے زیادہ گہرہ ہوتا ہے اس ویدی کے استعمال کے ایک بڑی کمی یا ہے کئی بار وقت مکھ ویچار سے بھٹک جاتا ہے اس خدرے کو ٹالنے کے لئے مانسک طور پر کی گئی تیاری پر ہی دڑ رہے یدی بھاسن کے بیچ بھٹکاؤ کی استhtit کا احساس ہو تو یاد داست میں سامل کسی ادھارن یا محاورے کا پری اور پھر سہستہ س مکھ کا اپہاز ضرور ہوگا لیکن کامیابی کے لئے یہ بلیدان زیادہ بڑا نہیں مانا جا سکتا ٹپنی اور لیک سے سمبندیت مکھ بندو بیساکی کی طرح کمجوری کا پرتیق ہے یاد رکھے کہ وقت کی سفلت درش کو کی امید پر کھرا اترنے سے ملتی ہے کوش پر بولنے والے ورش ادھی کو نے اپنا یا ہے ہر وقت نے اس وقت میں اپنی سویدھا کے انصار معمولی بدلاؤ ضرور کی ہیں ایسے وقت تیار کیے گئے بھاسن کو اچھے طرح یاد کرتے ہیں لیکن ساودھانی کے لئے مکھی بندو اور بھاسن کے کرم کا سنشیف لیک بھاسن کے کرم کو کم مہتو دیتے ہیں اور کیول بھاسن سے سممن دیت مکھ وچاروں پر لیک تیار کرتے ہیں اسی کچھ ویدھی کہا جاتا ہے آپ بھی موقع کی نجا کر ویسے کے مہتو اور درشکو کی امید کے ادھار پر ان ویدھی کا میرا جولہ کھاکا اپیوگ میں لا سکتے ہیں اس کھاکے کا سورو وقت موسیقی